منچ پر بیٹھے ہوئے سبھی آدھرنیاں سجنوں اور ناسک کے سبھی اگرگنی مطروں میں آزادی بچاؤ آندولن کے کام میں لگا ہوا ہوں یہ کام میں کوئی بہت خوشی سے نہیں کر رہا ہوں میرے دل میں کچھ درد ہے اس دیش کی حالت کو دیکھ کر یہ اس کا پرنام ہے آزادی بچاؤ آندولن اور یہ درد کیا ہے درد یہ ہے کہ ہندوستان کی جو حالت ہے آج کے سمعے میں معنی آزادی کے پچاس سال کے بعد بھی تو اتنی دردنیہ ہے اتنی شوچکارک ہے پریشان کرنے والی ہے کہ جو کسی بھی سمویدنشیل آدمی کو اندر سے ہلا سکتی ہے مجھے جو سب سے بڑا دکھ ہے اس دیش کی حالت کے بارے میں وہ دکھ اس بات کا ہے کہ یہ دیش آزاد جرور ہوا ہے اور ایک طرف ہم آزادی کے پچاس سال کی سونجہ انتی کی بات بھی کر رہے ہیں لیکن سچائی میں یہ دیش جتنا گلام انگریجوں کے زمانے میں تھا اتنا ہی آج بھی ہے بس فرق اتنا ہے میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ آزادی کے پہلے اس دیش میں گورے انگریجوں کا ساشن چلتا تھا اور آزادی کے بعد اس دیش میں کالے انگریجوں کا ساشن چل رہا ہے ملنے جو لوگ اس دیش پر ساشن کر رہے ہیں جو راج کر رہے ہیں وہ شریر سے دکھنے میں ہندوستانی ہیں لیکن آتما ان سب کی انگریزیت والی ہے اور مجھے دکھ ایک دوسری بات کا اور ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے لاکھوں کروڑوں کرانتکاریوں میں جو سپنا دیکھا تھا اس دیش کی آزادی کا وہ سپنا کہیں سے بھی پورا ہوتا ہوا نہیں دکھائی تھے تھا اس دیش کی آزادی کے لیے جو کرانتکاری لڑ رہے تھے جو آندولن میں لگے ہوئے تھے ان کرانتکاریوں کے من کے سپنے کیا تھے تو سبھی لوگ ایسا مانتے تھے کہ جب آزادی مل جائے گی تو اس دیش میں رام راج آ جائے گا انگریجوں کی تراسوادی سرکار سے مکتی مل جائے گی اور جب رام راج کی کلپنا ہوتی تھی ان کرانتکاریوں کے من میں دلوں میں تو وہ کرانتکاری اکثر دو تین باتیں کہا کرتے تھے ایک بات تو یہ کہی جاتی تھی کہ جب اندوستان آزاد ہو جائے گا تو اس دیش میں کوئی بھی گریب نہیں ہوگا دوسری بات یہ کہی جاتی تھی کہ جب اندوستان آزاد ہو جائے گا تو اس دیش میں کوئی بے روجگار نہیں ہوگا تو یہاں سے گریبی ختم ہو جائے گی بے روجگاری ختم ہو جائے گی تیسری بات یہ کہی جاتی تھی کہ انگریجوں کی سرکار ہندوستان کی جنتہ کو جس طرح سے لوٹتی ہے جس طرح سے پریشان کرتی ہے آزادی ملنے کے بعد جو سرکاریں بنیں گی وہ ہندوستان کی جنتہ کو نہیں لوٹیں گے اور وہ اس دیش کی جنتہ کو پریشان نہیں کریں گی ایک سب سے مہتپور بات جو اس دیش میں کہی جاتی تھی جس کو قریب قریب ہر بڑا کرانتکاری نیتہ کہتا تھا گاندی جی بھی اس کو کہا کرتے تھے ایک بار گاندی جی سے پوچھا گیا تھا کہ آزادی کے بعد کے ہندوستان کے بارے میں آپ کا سپنا کیا ہے ایک ودیشی پترکار تھا اس نے پوچھا تھا باپو سے کہ جب آزادی مل جائے گی بھارت کو تو کیسا ہندوستان کا کلپنا کیسی ہندوستان کی کلپنا آپ کے من میں ہے تو گاندی جی نے ایک ہی لائن میں جواب دیا تھا اس کا کہ آزادی کے بعد کے بھارت میں اگر انگریج چاہیں گے تو رہ سکتے ہیں مجھے انگریجوں سے کوئی نفرت نہیں ہے انگریج چاہیں گے تو ہندوستان کے مہمان بن کر رہ سکتے ہیں لیکن انگریجیت نہیں رہے گی تو اس پترکار نے پوچھا کہ باپو یہ انگریجیت سے آپ کا مطلب کیا ہے تو گاندی جی نے کہا کہ انگریجیت کا مانے ہے ہندوستان کی وہ ساری کی ساری ویوستہ جو انگریجوں دوارہ چلائی گئی ہے ادھارن کے لیے انگریجوں کی چلائی ہوئی سکشن پدھتی کو گاندی جی انگریجیت مانتے تھے انگریجوں کی چلائی ہوئی نیائے پدھتی کو گاندی جی انگریجیت مانتے تھے انگریجوں کی چلائی ہوئی ساشن پدھتی کو گاندی جی انگریجیت مانتے تھے انگریجوں کی چلائی ہوئی پارلمنٹری ڈیموکرائٹک سسٹم کو گاندی جی انگریجیت مانتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب انگریج چلے جائیں گے اور سوراج آ جائے گا تو ہندوستان میں یہ کوئی بھی ویوستہ نہیں چلے گی جو انگریجوں نے چلائی ہے اور آزادی کے بعد ہم اس دیش میں ایک سوڈیشی کی ویوستہ چلائیں گے گاندی جی کے رام راجی کے سپنے میں سب سے مول بات یہی تھی اور انہوں نے ایک بار اور کہہ دیا تھا ایک اور دوسرے پترکار کے جواب میں کہ یہ رام راجی کیسا ہوگا تو گاندی جی نے کہا کہ میرے رام راجی کی کلپنا ہے جس میں گیارے ورت دیش کی نیتیوں کے روپ میں چلائے جائیں گے تو وہ گیارے ورت کون سے ہیں جو انہوں نے دیئے اس دیش کے لیے ستیا اہنسا برمچر اسنگرہ اور ایسے ایسے گیارے ورت ہیں ان میں ایک مہتپور ورت ہے سوڈیشی اور وہ کہتے تھے کہ سوڈیشی کے بنا رام راجی تو نہیں سکتا ایسی ہی کلپنا گاندی جی جیسے بہت سارے دوسرے نیتاؤں کی بھی تھی جیسے کبھی کبھی میں ایک دوسرا ادھارن اور دیتا ہوں کہ شریف سبحان شندر بوش جنہوں نے آجاد ہند فوج بنائی تھی اور اس کا آفیس ہندوستان میں نہیں تھا ہندوستان کے باہر تھا اور وہ ایک اپنے طریقے سے کرانتکاری طریقے سے ہندوستان کو آزاد کرنے کی لڑائی لڑ رہے تھے تو ان کا بھی ایک بہت ایتحاسک بھاشن ریڈیو پر ٹیلی کاسٹ ہوا تھا جو انہوں نے رنگون سے دیا تھا اس بھاشن میں انہوں نے بھی یہی کہا تھا مہنے گاندی جی ستی اہنسا ستی آگرہ کے راستے سے آزادی لانے کی کوشش کر رہے تھے اور سبحاش شندربوس وہ سارے طریقے اپنانا چاہتے تھے جس سے انگریجوں کو مار کر بھگایا جا سکے فوج بھی بنانی ہے آکرمن بھی کرنا ہے مار بھی دینا ہے انگریجوں کو کوئی سپاہی مل جائے گا تو اس کو نمستے نہیں کر لینا ہے تو دو الگ الگ ایکسٹریم کے نیتا تھے اس دیش میں ایک باجو میں کرانتکاریوں کا نیترتو کرنے والے سبحاش شندربوس بگتینگ چندرشے کا رازہ ٹاپیاں ٹوپے اور یہ سب تھے اور دوسرے باجو میں مہاتمہ گاندی اور ایسے تمام دوسرے لوگ بھی تھے لیکن سپنوں میں کوئی انتر نہیں تھا میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو سپنا مہاتمہ گاندی کا تھا ہندوستان کے بارے میں وہی سپنا سبحاش شندربوس کا بھی تھا اور وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جب ہندوستان آزاد ہو جائے گا تو اس ہندوستان میں ہمارا سب کچھ جو ہے ہندوستانی طریقے سے چلے گا انگریوجوں کے طریقے سے ہم کچھ بھی نہیں چلانے والے اس دیش میں انگریوجوں کی کوئی بھی نیتی اس دیش میں نہیں چلے گی تو ان کے سپنے گاندی کے سپنے ہندوستان کے ان کروڑوں کرانتکاریوں کے سپنے جنہوں نے اپنی جان قربان کی وہ کومو بیش ایک جیسے تھے ایک دو ڈگری کا فرق ہو سکتا ہے اس سے زیادہ فرق نہیں تھا ان سپنوں میں مجھے جو درد ہے وہ اس بات کا ہے کہ آج آزادی کے پچاس سال میں ان سپنوں کا کیا ہوا کیا ہوا اس دیش میں کونسا ایسا گرہڑ لگ گیا اس دیش پر کہ ایسا اچھا دیش جس کے بارے میں ساری دنیا میں کہا جاتا تھا کہ جگت گرو ہے وہ دیش آج گڑھے میں گرنے کی تیاری پر ہے کیا ہو گیا ہے کونسی پرابلم ہے میں کبھی کبھی بزرگوں سے بات کرتا ہوں سیکھنے کے لیے میرے گھر میں میری ایک دادی ماں ہے جو آزادی کی لڑائی میں شامل تھی انیس سو بھیالیس کی لڑائی میں شامل تھی شاید اسی کے سنسکار مجھے ملے ہیں تو کبھی کبھی میں جب اس کے پاس جاتا ہوں اس سے باتیں کرتا ہوں تو پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جب اپنی جان کو ہتیلی پر لے کر بیالیس کی لڑت میں گھر چھوڑ کر کوئی ٹینڈیا موومنٹ میں شامل ہونے کا سنکل لیا تھا تو کونسا سپنا تھا آپ کے من کا تو وہ کہتی ہے کہ سپنے تو ہمارے بہت اونچے تھے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم نے تو سیدھے دیکھا ہے میں نے تو دیکھا نہیں میں نے صرف سنا ہے ان سپنوں کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ ہم نے ایسے دیش کے لیے آزادی کی لڑائی لڑی اس سے زیادہ افسوس کا کوئی دوسرا وقت تب ہو نہیں سکتا ایک ایسے ویکتی کا ایک ایسی محلہ کا جو خود شامل تھی بیالیس کی لڑائی میں ایسے اور بھی بزرگوں سے میں ملتا ہوں سب لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں کبھی کبھی تو ایکسٹریم کا جواب مجھے ملتا میں تو پورے دیش میں گھومتا ہوں لوگوں کی پرتکریہیں بھی پوچھتا ہوں تو اکثر بزرگ لوگوں کی پرتکریہیں جو مجھے ملتی ہیں تو یہاں تک ملتی ہیں کہ راجیو انگریجو کا راج آج سے جادہ اچھا تھا یہ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں مجھ کو کئی بار تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا آپ کے من کی گلامی ابھی تک گئی نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں کہ انگریجو کا راج آج سے جادہ اچھا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ من کی گلامی نہیں ہے یہ ہم اپنے درد سے کہہ رہے ہیں خوشی سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ انگریجو کا راج آج کی راج سے جادہ اچھا تھا اور اکثر میں پوچھتا ہوں کہ ادھارن کے لیے بتائیے کونسی ایسی چیز تھی تو کہتے ہیں کم سے کم سرکشا تو تھی کم سے کم ہمارے من کے سنکلپ تو تھے کم سے کم اتنے مانسک روپ سے تو گلام نہیں ہوئے تھے جو آج ہیں تو ایسے جواب اکثر سارے دیش میں سننے کو مجھے ملتے ہیں تو دکھ اور بڑھ جاتا ہے کہ کیا سپنے دیکھے تھے اس دیش کے لیے کبھی کبھی میرے من میں ایسے کلپنا عجیب و گریب آتی رہتی ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مان لیجیے وہ سارے کے سارے کرانتکاری جو قربان ہو گئے اس دیش کی آزادی کے لیے سورگ سے کبھی کلپنا کریے واپس آ جائیں اس چمیل پر اور دیکھیں اس دیش کو کہ دیکھیں ہمارے ہندوستان کو جس کو ہم آزاد کروا کے لائے تھے اور سوپ کرائے تھے اس دیش کا کیا حال ہے اگر مان لیجیے وہ بائی دوے آ جائیں ایسی کوئی ویوستہ ہو پربو کی کرپا ہو جائے تو میں آپ سے بہت درد سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آج کے ہندوستان کو دیکھ کر شاید آتم ہتیا کرنا پسند کریں گے ایسا دیش ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ کیسے ہو گیا ہے ہوا ہے تو کہیں کوئی گڑھڑی ہوئی ہوگی کہیں کوئی چوک ہوئی ہوگی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے نا تو اپنی گلتیاں پتا نہیں لگتی شاید ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا انیس سو سینٹالیس میں کیونکہ خوشی اتنی زیادہ تھی سرکار بنانے کی اور سبتہ حاصل کرنے کی تو اس میں کیا کیا گلتیاں ہوئیں وہ کسی نے دھیان بھی نہیں دیا ہوگا اور آج یہ لگتا ہے کہ اگر تھوڑا سا دھیان دیا گیا ہوتا تو دیش کی یہ دردرشاہ نہیں ہوتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کیا دردرشاہ ہے اس دیش کی میرے من میں جو درد ہے اس میں ایک سب سے بڑا درد یہ ہے کہ اس دیش سے انگریج چلے گئے 1947 میں لیکن انگریزیت نہیں گئی اس دیش سے اور انگریجوں کے زانے کے بعد اس دیش میں انگریزیت اور گہری ہوتی چلی گئی ہے منہ جتنی انگریزیت اس دیش میں آزادی کے پہلے نہیں تھی اس سے کئی گناہ جادہ انگریزیت اس سمیں دیش میں ہر طرف دکھائی دیتی ہے جیون کے ہر کشتر میں وہ چاہے راجنیتی ہو وہ چاہے ارطھ ویوستہ ہو وہ چاہے سمانچ کی ویوستہیں ہو وہ چاہے ہماری سانسکرپک پرمپرائیں ہو ہر جگہ وہ انگریزیت کے درشن مجھے ہوتے ہیں جس انگریزیت کو بھگانے کے لیے کرو کروڑوں لوگوں نے قربانیاں کر دیں اپنے جیون کی وہ انگریزیت کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور گلتی کیا ہوئی ہے گلتی ہوئی ہے گاندی جی نے جو دیکھا تھا اس کے ٹھیک الٹا ہوا ہے گاندی نے تو دیکھا تھا کہ انگریزیت چاہیں تو رہیں انگریزیت چلی جائے لیکن ہوا اس کا الٹا انگریزیت کو بھیج دیا گیا اور انگریزیت کو اس دیش میں باقاعدہ رکھا گیا اور نہ صرف رکھا گیا اس پہ تعلی بجانے کی بات نہیں ہے یہ دکھ کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور آپ لوگ اتنا تو سمجھئے کہ کب تعلی بجانی چاہیے کب نہیں بجانی چاہیے تو دکھ جو ہے وہ یہ ہے کہ انگریز تو چلے گئے ہیں لیکن انگریزیت تو گہری ہوتی چلی جا رہے یہ لگاتا ہے اس دیش میں اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ کیا کوئی آزادی آگئی ہے اس دیش میں جس انگریزیت سے آزاد ہونے کی ہماری کلپنا تھی ہمارے سنکلپ سے اس انگریزیت سے کہیں ہم آزاد دکھائی دیتے ہیں ادھارن کے لیے انگریزیت کے زمانے میں اس دیش میں مانسک گلامی مانی جاتی تھی کی زیادہ تھی اور وہ مانسک گلامی میں کیا ہوتا تھا کہ ہندوستان میں انگریزیت کی سرکار اتنے اتیاچار کرتی تھی اتنا لوگوں کے اوپر دشکرم کرتی تھی اتنا لوگوں کو پرتاڑت کرتی تھی پھر بھی انگریزی سرکار کے جو بڑے ادھکاری تھے ان کا ہندوستان میں سواگت ہوتا تھا جیسے میں اکثر ایک ادھارن دیتا ہوں کہ سن انیس سو گیارے میں انگریزیوں کا راجہ آیا تھا اس دیش میں اس کا نام تھا جورج پنچم انگریزی میں اس کو جورج ففت بھی کہتے ہیں تو جورج پنچم آیا تھا اس دیش میں ہندوستانیوں میں کرانتکاریوں کا ایک سموہ تھا جو مانتا تھا کہ جورج پنچم کو اس دیش میں نہیں آنا چاہیے تو وہ سموہ اس کا ویروت کرتا تھا لیکن ہندوستان میں ایسے لوگوں کا بھی ایک سموہ تھا جو جورج پنچم کا سواگت کرتا تھا تو جورج پنچم کا سواگت کرنے والا سموہ کونسا تھا جورج پنچم کا سواگت کرنے والا سموہ تھا جن کو انگریزیوں کی سرکار سے کوئی نہ کوئی منافع ملتا تھا جن کو انگریزیوں کی سرکار سے کوئی نہ کوئی سویدھا ملتی تھی جو انگریجوں کی سرکار کے پوشت کیے گئے تنتر سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھتے تھے تو ایسا ایک اور زیتہ ہے اس دیش میں یا ہم اس کو بہت بلنٹ بہاشا میں کہیں تو انگریجوں کا چاٹکار ورگ تھا اس دیش میں سائیکو فینٹ تھے کچھ انگریجوں کے تو جو انگریجوں کا چاٹکار ورگ تھا وہ انگریجوں کے سواگت میں لگا رہتا تھا انگریجوں کے گردان میں لگا رہتا تھا یہ اکثر ہوتا تھا تو انیس سو گیارے کے سال میں جب جورج پنچم آیا اس تیش میں تو جو لوگ انگریجو کے سائیکو فینٹ مانے جاتے تھے چاٹوکار مانے جاتے تھے ان لوگوں نے جورج پنچم کا خوب جبرجست طریقے سے سواگت کیا تھا اس سمیں میں آپ کو یاد دلاؤں شری سورگیہ لوکمان نے تلک نے یہ کہا تھا کہ کاش یہ دیش آزاد ہوتا تو ہم کو یہ دردن نہیں دیکھنا پڑتا دردن کیا تھا کہ جورج پنچم کا سواگت کرنے کے لیے ہندوستانی لوگ ہی کھڑے ہوئے ہیں اس کو تلک جی دردن مانتے تھے کہ یہ دردن تو نہ دیکھنا پڑتا اگر ہم آزاد ہوتے تو تو اتنی بڑی بات جو انہوں نے کہی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ کاش ہم آزاد ہوتے تو یہ دردن تو نہ دیکھنا پڑتا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انگریجو کا سواگت کیا جا رہا ہے اور اس کا سواگت کیا جا رہا ہے جو ہمارے اوپر اپچی اچار کرتا جو ہم کو مارتا ہے جو ہم کو پیٹتا ہے جو ہم کو لوٹتا ہے ایسے راجہ کا سواگت ہونا چاہیے یا بہشکار ہونا چاہیے تو ان کے گروپ کی طرف سے انہوں نے کوشش کی تھی اور بہشکار کا کال دیا تھا کہ جورج پنچم کا ہم بہشکار کریں گے لیکن چونکہ انگریجو کا ساشن تھا انگریجو کی ویوستہ تھی اس تیش میں تو انگریجو کا ساشن اور انگریجو کی ویوستہ کے کارن دیش کے لوگ مجبور تھے کہ سرکار انگریجو کی ہے تو انگریجو کی سرکار ہے تو وہ جو فیصلہ کرے گی وہ مننا پڑے گا دیش کے لوگوں کو تو انگریجو کی سرکار نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جورج پنچم کا ہندوستان میں سواگت ہونا چاہیے تو مجبوری تھی دیش کے لوگوں کی کیونکہ ہم انگریجو کے گلام تھے تو وہ مجبوری مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ انیس سو گیارے کے سال میں چونکہ ہم انگریجوں کے غلام تھے اس لیے جورج پنچم کا ہندوستان میں آنا ایک بڑی درگھٹنا تھی اور تلک صاحب کے شبدوں میں کہ یہ دردن نہ دیکھنا پڑتا اگر ہم آزاد ہوتے یہ بات ایک باجو میں تھوڑی دیر کو رکھ دیں پھر ہم کلپنا کریں کہ ابھی اس سال آزادی کے پچاسویں سال میں اکٹوبر کے مہینے میں بارے تاریخ کو جب برٹین کی رانی ایلیزابیت ہندوستان میں آئی تو کیا سر پیٹیں اپنا ہم کیونکہ ابھی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہم تو انیس سو گیارے میں غلام تھے ہم تو مجبور تھے تو چونکہ انیس سو گیارے میں ہم غلام تھے مجبور تھے اس لیے جورج پنچم کا سواگت کرنا ہماری مجبوری تھی اب انیس سو سب تانوے میں ہم آزاد ہیں ہندوستان آزادی کی سونجنتی منا رہا ہے پچاس سال ہو گئے ہیں غلامی جا چکی ہے یہاں سے انگریج جا چکے ہیں تو آزادی کے پچاس سال میں رانی ایلیزابیت کا سواگت کرنے کی کونسی مجبوری ہے ہماری کونسی مجبوری ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا مجھ کو اور یہ مجبوری کسی ایک دو سنسٹھا کی طرف سے دکھائی گئی ہوتی کسی ویتیگت اس طرف سے کسی نے دکھائی ہوتی تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ مجبوری سرکار نے دکھائی ہماری اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہندوستانی سرکار ہے بھارت کی سرکار ہے تو بھارت کی سرکار کی وہ کونسی مجبوری ہے کہ آزار پچاس سال کے بعد بھی ہمیں برٹین کی رانی کا ویسے ہی سواگت کرنا پڑتا ہے جیسے ہم گلامی کے دنوں میں کیا کرتے تھے یہ کونسی مجبوری ہے اور اگر کوئی مجبوری ہے تو اسے سمجھنا چاہیے ہم کو کیونکہ یہ مجبوری کوئی بھارت سرکار کی نہیں ہے یہ پورے راشتر کی مجبوری ہے جب جورج پنچم آیا تھا انیس سو گیارے میں تو اس کا اکیس توپوں سے سواگت کیا گیا تھا کیونکہ ہم گلام تھے اب آزار پی کے پچاس سال میں جب رانی ایلیزابیت آئی تو اس کا بھی اکیس توپوں سے سواگت کیا گیا کیونکہ ہم آزار ہیں یہ ترک کچھ سمجھ میں آتا جب جورج پنچم آیا تھا اس دیش میں تو اس کے پاس نہ تو ویزہ تھا نہ پاسپورٹ تھا کیوں نہیں تھا ویزہ اور پاسپورٹ کیونکہ جورج پنچم راجہ تھا انگلینڈ کا اور ہم تھے گلام انگلینڈ کے تو اس کو ہندوستان میں آنے کے لیے نہ تو ویزہ کی ضرورت تھی نہ پاسپورٹ کی ضرورت تھی تو یہ بات انیس سو گیارے میں سمجھ میں آتی ہے لیکن آج انیس سو ستانوے میں جب مہارانی آئی اس دیش میں تو اس کے پاس بھی ویزہ نہیں تھا پاسپورٹ نہیں تھا تو یہ مجبوری اب کیا ہے اس سمیہ کی مجبوری تو ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم گلام ہیں انگلینڈ کے تو انگلینڈ کا راجہ ہمارا راجہ ہے تو اس کو لانے کے لیے ہندوستان میں نہ تو ویزہ کی ضرورت ہے نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے تو انیس سو ستانوے کے سال میں تو ہم آزاد ہیں اور آزادی کے پچاس سال پورے کر چکے ہیں تو اب یہ کونسی مجبوری ہے کہ رانی الیزابیت کو بھی ہندوستان میں بلایا گیا بینا پاسپورٹ اور بینا ویزہ کے اب کیا مجبوری ہے اور مجبوری اس سے بھی اوپر چلی گئی کم سے کم انیس سو گیارے میں جو مجبوری نہیں تھی وہ اس سال ہم نے دیکھی کہ انیس سو گیارے کے سال میں کم سے کم یہ درگھٹا نہیں ہوئی تھی کہ کنگ جورج کا سواگت کرنے کے لیے ہندوستان کے کسی بڑے سے بڑے نیتا کا اپمان کیا گیا ہو یہ کم سے کم نہیں ہوا تھا انیس سو گیارے کے سال میں لیکن یہ اس سال ہو گیا کیا ہو گیا کہ رانی ایلیزابیت کا سواگت کرنے کے لیے ہندوستان کے راشتر پتی کا اپمان کیا گیا اور کیا اپمان کیا گیا رانی ایلیزابیت کا سواگت کرنے کے لیے بھارت سرکار نے ایک نمنترن پتر چھپوایا انویٹیشن کارڈ تو اس نمنترن پتر میں کیا ہوا کہ رانی ایلیزابیت کا نام اوپر تھا اور ہندوستان کے راشتر پتی کا نام نیچے تھا نیم ہمارے دیش میں کیا ہے نیم ہمارے دیش میں یہ ہے کہ کوئی بھی باہر کا عطیتھی آئے چاہے راشتر پتی ہو یا پردان منتری ہمارے دیش میں ہمارا راشتر پتی سروچ ہوتا ہے یہ نیم ہے سمویدھان میں ہے راشتر پتی سے اوپر کوئی دوسرا ویکتی نہیں ہو سکتا چاہے باہر کا کتنے ہی بڑے سے بڑا راشتر پتی آ جائے یا پردان منتری آ جائے تو اگر یہ نیم ہے تو ہندوستان نے وہ کونسی مجبوری ہوئی جس سے رانی کا نام اوپر گیا اور راشتر پتی کا نام نیچے گیا یہ بات ہم لوگوں کو برداشت نہیں ہوئی کیونکہ تھوڑا ابھی سمویدھنا جندہ ہے من میں اور اسی دن لگا جس دن وہ نمنترن کارڈ میرے ہاتھ میں آیا کہ یہ کوئی بہت بڑا اپمان ہوا ہے اس دیش کا راشتر پتی کا اپمان ہی نہیں ہے سارے دیش کا اپمان ہے یہ تو بھارت کی سرکار پورے دیش کا اپمان کیسے کر سکتی ہے یہ مجبوری سمجھ میں آنی چاہیے تو اس مجبوری کو سمجھنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کیا آزادی بچاؤ آندولن کی طرف سے اور اس پریس کانفرنس میں ہم نے پترکاروں کو کہا کہ دیکھئے یہ اتنی بڑی درگھٹنا ہوئی ہے آزادی کے پچاس سال میں کہ جب سرکار نے خود راشتر پتی کا اپمان کیا ہے اور راشتر پتی کا اپمان مانے بھارتی یا سمجھنے کا اپمان کیا ہے کیونکہ راشتر پتی اور سمجھنے دو الڈ چیزیں نہیں ہیں اس دیش میں سمجھنے کی سروچ شکتی راشتر پتی میں نہت ہے ایسا مانا جاتا تو نہ صرف یہ راشتر پتی کا اپمان ہوا ہے بلکہ سمجھنے کا اپمان ہوا ہے اور صرف سمجھنے ہی کیوں پورے راشتر کا اپمان ہوا ہے کیونکہ راشتر پتی راشتر پرمک ہے میم اور قانون کی انسار تو وہ چونکہ راشتر پرمک ہے تو اس کا نام ہمیشہ اوپر جانا چاہیے باہر کا کوئی بھی عطیت ہی آئے گا اس کا نام اس کے نیچے ہو سکتا ہے اوپر تو نہیں ہو سکتا تو یہ مجبوری کیسے ہو گئی جب اس بات پر پترکاروں سے بات چیت کی تو کئی پترکاروں کو لگا کہ آپ کی بات بہت گمبیر ہے تو جن کو لگا کہ یہ بات بہت گمبیر ہے انہوں نے اس بات کو فرنٹ پیج پر چھاپا اور جیسے ہی دلی کے اخواروں میں یہ بات فرنٹ پیج پر چھپی ہنگامہ مچا پھر اور ہنگامہ جب مچا تو ایک پترکار نے مجھ سے کہا تھا کہ راجیب بھائی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گلتی سے ایسا ہو گیا ہو تو میں نے سہج روپ سے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے گلتی پریس میں یہ نمنترن پتر چھپا ہو وہاں کے سب لوگ پڑھے لکھے ہی ہو انگریجی اگر نہیں جانتے ہوں گے تو نام اوپر نیچے ہو سکتا ہے بہت سوابہ بھی کہہ گئے تو جرور ہی نہیں ہے میں نے مان لیا ایک پترکار نے مجھے کہا سہج روپ سے میں نے بھی مان لیا سہج روپ سے کہ ایسا ہو گیا ہوگا لیکن شام کو بھارت سرکار کے پروکتہ نے ایک عدھکارک بیان دیا اور وہ بیان کیا دیا کہ برٹین کی رانی کا نام نمنترن پتر میں اوپر خوب سمجھ بوجھ کر چھاپا گیا ہے تو اس کے کچھ گہرے ارث ہیں جب سرکار کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ گیا کہ برٹین کی رانی کا نام نمنترن پتر پر اوپر بہت سمجھ بوجھ کر چھاپا گیا ہے اور یہ اخوار میں چھپ گیا تب مجھے لگا کہ جرور کوئی سیریس بات ہے تو میں نے میرے ایک دوست سے پوچھا دلی میں سپریم کورٹ میں وہ وکیل ہے میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم کو کیا لگتا ہے بھارت سرکار نے یہ جو کہہ دیا ہے اس کی کوئی لیگل ویلیڈیٹی ہے کیا تو اس نے مجھے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کی لیگل ویلیڈیٹی ہو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کی کوئی لیگل ویلیڈیٹی ہو یہ اس نے کہا مجھ سے تو میں نے کہا کہ اس بات کو اگر پتا کرنا ہو کہ اس کی لیگل ویلیڈیٹی کیا ہے تو کیا کرنا چاہیے تو اس نے یہ کہا مجھ سے کہ تم کو کوشش کر کے دیکھنا چاہیے کہ انیس سو سیتالیس کے سال میں جو کچھ ہوا ہے وہاں کچھ گڑھ بڑھ تو نہیں ہو گیا تو میں نے خود اس سے پوچھا کہ تم کو کچھ معلوم ہے ایسی گڑھ بڑھ کے بارے میں تو اس نے کہا مجھے ایک بات تو معلوم ہے کہ ہندوستان کی آزادی ایسے ہی نہیں آئی ہے ہندوستان کی آزادی باقاعدہ ایک قانون پارت کر کے آئی ہے اس کو اتنا تو معلوم تھا اور اس نے کہا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک قانون پارت کیا گیا تھا جس کا نام ہے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ تو وہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جب پارت کیا گیا تھا تب اس کے بعد ہندوستان کی آزادی آئی ہے یہ اس نے مجھ سے کہا تو اس نے کہا ہو سکتا ہے اس بات کی لیگل ویلیڈیٹی اس ایکٹ میں کہیں تم کو ملے تو میں نے کہا مجھے وہ دیکھنا ہے کیسے پتا چلے گا اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے تو میں نے کہا کہیں ملے گا تو اس نے کہا کوشش کرو ہندوستان میں اتنی بڑی بڑی لائبریز ہیں کہیں مل جائے گا کوشش کرو پارلیمنٹ کی لائبریز ہیں وہاں مل جائے گا کوشش ہم نے کی لیکن نہیں مل پایا تو پھر کیا کیا ہم لوگوں نے لندن میں ہمارے کچھ دوست ہیں ان کی مدد لی اور ان سے کہا کہ ہاؤس آف کومنس کی بڑی لائبریری ہے لندن میں پارلیمنٹ کی اس میں شاید یہ پڑا ہوگا آپ جرہ اس کی فوٹو کافی کرا کے ہم کو بھیج دیجئے تو وہ آ گیا وہاں سے اور وہاں سے جب آیا تو سب سے پہلے میں نے اس قانون کو پڑھنا شروع کیا جس دن میرے ہاتھ میں وہ ڈرافٹ آیا اسی دن میں نے سب کام چھوڑ کر اس کو پڑھنا شروع کیا پریامبل پڑھا اسی دن میرے دل میں ایک کھٹکہ ہو گیا پرستاونہ میں کیا لکھا ہے پرستاونہ میں لکھا ہے آفٹر ففٹین تھگست نائنٹین فارٹی سیون انڈیا اینڈ پاکستان ویل بی ٹو ڈومینین اسٹیٹس مانے پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کے بعد بھارت اور پاکستان دو ڈومینین اسٹیٹس بنیں گے یہ بالکل اس پشٹ لکھا ہے اس کی پرستاونہ میں تو اگر پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کے بعد بھارت اور پاکستان ڈومینین اسٹیٹس بنیں گے تو بھارت کی انڈیپینڈنس کا مطلب چاہا ہے پھر کیونکہ ڈومینین اسٹیٹس جو ہے وہ انڈیپینڈنس نہیں ہوتا انگریہ جی کی کسی بھی ڈکشنری میں آپ ڈومینین اسٹیٹس کا مطلب ڈھونڈیے تو آپ کو ایک ہی مطلب ملے گا ڈومینین اسٹیٹس کا مانے ہوتا ہے ایک سپر اسٹیٹ کے سبسربینٹ ایک چھوٹا اسٹیٹ مانے ایک بڑے راج کے عدین ایک چھوٹا راج تو اگر پندرہ اغسط انیس سو سیتالیس کے بعد ہماری حیثیت ایک ڈومینین اسٹیٹس کی ہے تو انڈیپینڈنس کہاں آئی ہے اور ہم اور پاکستان اگر ڈومینین اسٹیٹس بنے ہیں تو کس کے بنے ہیں یونائٹیڈ کنگڈم کے مانے بریٹین کے تو ہماری آزابی کی بات کوئی کہتا ہے اگر اب مجھ کو تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے تماشا مار رہا ہے اور اس دن سے میں نے یہ سوچنا شروع کیا ہے گمبیرتہ سے کہ مجھے پندرہ اغسط اور چھبیس جنوری کے فنکشن میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ ہم تو ڈومینین اسٹیٹس ہیں ہم تو آج بھی ان کے سبسربینٹ ایک چھوٹے سے راج ہیں اور وہ قانون تاریخ ہوا ہے چار جولائی انیس ست سنتالیس کو تو یہ تو صرف پرستاونہ کی بات میں کہہ رہا ہوں اس قانون میں بہت ساری دوسری ڈیٹیل باتیں ہیں اور وہ ڈیٹیل باتیں کیا ہیں بھارت اور پاکستان کے بٹوارے کے بارے میں سب سے زیادہ اگر جانکاری ہے کہیں تو وہ اسی قانون میں ہیں اور اس قانون کو پورا پڑھنے کے بعد مجھے پہلی بار پتا چلا یہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مجھے پہلی بار پتا چلا کہ بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ انگریجوں نے باقاعدہ قانون بنا کر کیا ہے میں نے اب تک کہ میں یہ مانتا تھا کہ جنہ نے پاکستان مانگا ہوگا اور انگریجوں نے پاکستان دے دیا ہوگا میرے من میں یہی کلپنا تھی اور شاید بچپن سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں اتحاس میں بھی کچھ اسی طرح کی باتیں ہم کو پڑھا ہی جاتی ہیں لیکن آج مجھے پہلی بار پتا چلا وہ قانون پڑھنے کے بعد کہ ایسے ہی نہیں ہوا ہے باقاعدہ بھارت اور پاکستان کے بٹوارے کے لیے قانون پارت کیا گیا ہے اور وہ قانون پارت کیا گیا ہے برطین کی سنسد میں اور قانون پارت ہوا ہے چار جولائی انیس سو سیتالیس کو تو چار جولائی انیس سو سیتالیس کو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ پارت ہوا ہے قانون کا ٹائٹل ہے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ لیکن اس قانون کے آبھار پر ہم بنے ہیں دومینیل اسٹیٹ تو وہ انڈیپینڈنس ایکٹ کہاں ہے وہ تو ہم کو دومینیل اسٹیٹ بنانے والا ایک قانون ہے اور ہم کو یہ بات گمبیرتا سے سوچنی چاہیے اور اسی دن میرے من میں سب سے پہلا پرشن آیا کہ اگر ہم دومینیل اسٹیٹ ہیں تو پچاس سال سے ہمارے دیش کی راجنیتک پارٹیاں کیا کر رہی ہیں تو میں نے ایک دوسری بے وکوفی کی ایکسرسائز کی اس کو میں بے وکوفی کہتا ہوں کیا کیا میں نے ہندوستان کے کچھ بڑے بڑے نیتاؤں کو چٹھیاں لکھی اور اس کی فوٹو کاپی اس کے ساتھ دھیجی اور اس چٹھی کو پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں نے مجھے ریاکشن دیجے کیسے ریاکشن دیجے ہم کو پہلی بار پتا چلا ہے کہ بھارت کا یہ قانون کی استطیقے بارے میں یہ ایسیت ہے میں نے جو بیٹھے ہیں وہاں پارلمنٹ میں جن کو مجھ سے زیادہ پتا ہونا چاہیے تھا ان سب چیزوں کا وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری چٹھی پڑھ کے ہم کو پتا چلا ہے کہ ایسی بات ہے اب کیا کروں اس دن میں صرف پیٹوں جن سے سہارے دیوش کو دشاہ ملنی چاہیے تھی اس کے بارے میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پہلی بار پتا چل رہا ہے اور ہندوستان کی پارلمنٹ پچھلے کئی سالوں سے مون ہیں اس بات پر کیوں کیوں نہیں اس دیوش میں یہ ایک راجنیتک بحث کا سوال بنا کہ ہم انگریجوں کے ڈومینین اسٹیٹس کیوں بنے کیوں نہیں بنا یہ سوال پچھلے پچاس سال کی آزادی میں تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ شاید اس دیش کے راجنیتگیوں کو نہ دیش کی چنتہ ہے نہ سماج کی وہ اپنی موج مستی کے لیے شاید وہاں جا کے بیٹھتے ہیں ادروائز کسی کے دل میں درد ہوتا تو یہ ایک بڑا راجنیتک پرشن بن جانا چاہیے تھا اور میں ایسا ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پارلمنٹ میں جتنے لوگ بیٹھتے ہیں ان میں سے کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا یہ میں بھی میں ماننے کو تیار ہو سکتا ہے میزوریٹی لوگوں کو نہیں معلوم ہو لیکن کسی کو بھی نہیں معلوم ہوگا یہ میں ماننے کو تیار نہیں اور اگر ایسی استطیق یہ ہے کہ کسی کو بھی نہیں معلوم سب تو ہم کو گمبیرتا سے سوچنا چاہیے کہ کون سا پارلیمنٹری سسٹم ہم چلا رہے ہیں اور جن لوگوں کو ہم یہ پارلیمنٹری سسٹم چلانے کے لئے بھیج رہے ہیں ان کے بارے میں ہم کو گمبیرتا سے سوچ لینا چاہیے سر تو اگر کسی کو بھی نہیں معلوم ہے یہ تو میں مانتا ہوں کہ کسی کو تو معلوم ہوگا کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا دو پانچ ہوں گے دس ہوں گے لیکن جن کو نہیں معلوم ہے انہوں نے اس کو ڈیبیٹ کا مددہ کیوں نہیں بنایا اور آزادی کے پچاس سال میں آپ دھیان کریے ہندوستان کے پارلیمنٹ کا سیشن ہوا تھا سیشن بلائے گیا تھا پارلیمنٹ کا لوگ سما اور راج سما کی جوائن سیشن ہوئی تھی اور احتیاط ایک رات کو اسی سمیں ہوئی تھی بارہ بجے چودہ اگست کی رات کو اس سال بارہ بجے ویسے ہی سیشن کیا تھا جیسے کبھی ہوا ہوگا اس سمیں یہ بات اٹھنی چاہیے تھی کیوں نہیں اٹھیں کیوں نہیں کسی کے من میں درد ہے اس برٹین کی مہارانی ہماری بھی مہارانی ہے اور اس لئے یہ بھی سوال سمجھ میں آتا ہے کہ برٹین کی مہارانی کا نام اوپر ہی جائے گا ہمارے راستپتی کا نام اس کے نیچے ہی ہوگا کیونکہ انڈیپینڈنٹ نیچنم ہیں کہاں ہم تو دومینین اسٹیٹس اور جس دن مجھے یہ پتا چلا اس دن سے ہم لوگوں کی اندر کی پریشانی بہت بڑھ گئی اور اس سے بھی زیادہ دکھ ایک اور بات کا پتا چلا کہ کچھ ایسے بھی نیم ہیں جو اس دیش میں چلتے ہیں جس دن یہ پتا چلا اسی کے بعد ایک دوسری بات اور پتا چلی کہ مان لیجئے کبھی اس دیش میں کوئی ایسی کرائیسس کی استطی پیدا ہو جائے جس کرائیسس کی استطی میں ہمارے پاس سمدھان میں کوئی پرویزن نہ ہو ہمارے پاس کوئی قانون نہ ہو اس استطی کو صدھارنے کے لیے کوئی مان لیجئے استطی پیدا ہو جائے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا then we have to follow British rules then we have to follow British constitution then مانے اگر ہمارے دیش میں اپنی استطی کو صدھارنے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کوئی نیم نہیں ہے سمدھان میں کوئی ویوستہ نہیں ہے تو ہم کو برٹین کی پرمپراؤں کا ہی بھالن کرنا پڑے گا یہ دی بات ہے ہمارے تو کیسے ماننا کہ ہم آزاد ہو گئے اور کوئی پرویزن نہیں ہوگا کانسٹیوشن میں یا نیم نہیں ہوگا تو شاید برٹین کی پرمپراؤں کے آدھار پر ہی ان کے فیصلے کیے گئے ہوں گے کیونکہ ہمیں معلوم پڑا ہے کہ ہم نے کوجنا شروع کیا ہے ہم کو ایسے کچھ ادھارن بھی مل جائیں آنے والے سمجھ میں اس لئے ہم لوگوں کے دل میں درد ہے کہ ایک باجو میں ہم کہیں کہ آزادی کے پچاس سال اور دوسرے باجو میں دیکھیں کہ دیش کی حالت کیا ہے ہم تو ان کے آج بھی اور اسی کے بعد پھر کچھ باتیں اور پتا چلیں ہم کو کچھ باتیں اور پتا چلیں جن میں ایک سب سے سیریس بات ہے کہ ہندوستان کی جو آزادی آئی ہے وہ آزادی نہیں آئی ہے باقاعدہ transfer of power کے لئے agreement ہوا ہے اب اس بات کو سمجھ آزادی لینے کے لئے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا اور میں مانتا نہیں کہ آزادی کوئی ایسی چیز جس کے لئے سمجھوتا ہو سکتا یا تو ہم پوری طرح سے غلام ہوں گے یا پوری طرح سے آزاد ہوں گے آزادی لینے دینے کے لئے سمجھوتے نہیں ہوتے سبتہ کے لئے سکتے سمجھوتے آزادی ایک ایسا شد ہے جس پر نہیں ہوسکتا کسی بھی اس سکتی میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اس کے اوپر تو جب یہ پتا چلا کہ ہم کو آزادی دینے کے لئے باقایت سمجھوتا ہوا ہے تب تو دل اور بیٹھ گیا ہمارا سمجھوتا کیا دیکھنا چاہیے پتا کرنا چاہیے تو وہ سمجھوتا بھی یہاں نہیں ہے وہ لندن میں پڑھا ہوا ہے تو باون سال کب پورے ہوں گے نائنٹی 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 تک آپ اس کو اوپن نہیں کر سکتے تو میرے من میں شک ہوا ہے اسی دن سے کہ دیش کی آزادی کے لئے کوئی سمجھوتا ہو اور اس کو باون سال کے لئے سیکرٹ گھوشت کیا جائے تو اس میں کوئی جرور ایسی بات ہے جو دیش کے لوگوں سے چھپائی گئی ہے ان تھا اس سمجھوتے کو چھپانے کی ضرورت کیا ہے اور میں تو بھارتی درشن میں وشواس کرنے والا آدمی ہوں چھپانا اسی کو پڑھتا ہے جس میں کوئی گربڑی ہوتی ہے ستی کو چھپانے کی کبھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ستی تو اپنے آپ کھلتا ہے جھوٹ کو چھپانے کے لیے آہورن ڈالنے پڑتے ہیں جھوٹ کو چھپانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے جو ہمارے دیش میں گھٹت ہوا ہے اور اس دیش کے لوگوں سے چھپایا گیا ہے 52 سال کے لیے اور اس دش میں ہم لوگوں نے اس دن سے کوشش شروع کی ہے پتا تو کریں کہ وہ جھوٹ کیا ہے تو پوری بات تو ابھی پتا نہیں چل رہی ہے کیونکہ وہاں بھی برٹین کی پارلیمنٹ میں آسانی سے چیزیں ملتی نہیں لندن میں بھی ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں آسانی سے چیزیں ملتی نہیں لیکن پھر بھی کچھ ملا ہے جو ملا ہے اسی کو آپ سے کہنے والا ہو زیادہ اس بات کے لیے مجھے کسی دن جیل ہو جائے کیونکہ 99 تک وہ top secret ہے اور قانون ہے 1923 کا official secret act اس کے تحت یہ ساری باتیں secret ہیں اور میرے جیسا آدمی اگر اس کو open کر رہا ہے تو اس کا دشت پرنام تو بھگت نہ پڑے گا اور وہ دشت پرنام یہی ہے کہ جیل ہوتی ہے official secrecy کو ترمی آلے آدمی کو جیل ہوتی تو ہو سکتا یہ ہو جائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیش کی جنتہ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ ان کے چلے جائیں گے یہاں سے تو انگریجی east india company چلی جائے گی لیکن east india company جیسی انگریجوں کے پاس 125 اور company تھی east india company کو ملا کر 126 company تھی برٹین کی ہندوستان میں 1947 کے سال تک تو سمجھوتا یہ ہوا ہے کہ ایک east india company کو تو وہ لے جائیں گے لیکن باقی 125 برٹین کی company کو یہ چھوڑ کر جائیں گے یہ سمجھوتا ہے تب سوچئے کہ آپ کی آرخ آزادی کا مطلب کیا ہے جس دیش کی پوری کی پوری لڑائی اسی بات پر لڑی گئی ہو کہ ہم دیش مال کا دیشی کمپنیوں کے مال کا بہش کار تھا اور لوگمان اتلق نے جب سوڈیشی آندولن چلایا تھا اور ایک بار ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سمپور سوراج چاہیے اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ سمپور سوراج تب ہی آئے گا جب دیش میں سوڈیشی آئے گا اور ایک دن یہاں تک کہہ دیا تھا انہوں نے کہ سوڈیشی اور سوراج ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں اگر سوڈیشی نہیں آگا تو سوڈیش آسکتا اور سوڈیش بھی چاہیے تو سمپور چاہیے مجھ کو تو سمپور سوڈیش کی کلپنا کا کیا ہوا کہ جب ایس سو پچیس انگریجوں کی کمپنیا اس دو میں چھوڑ دی گئی اور ایک کمپنی کو لے گئے صرف یہاں سے کیوں چھوڑ دی انہوں نے اس کا بہت سیدھا سا جواب ہے جو سمجھ میں آتا ہے کہ انگریجوں کو لوٹ کا مال ملتا تھا ان کی جو کمپنیا ہندوستان میں دھندا کرتی تھی وہ منافع کم کے لے جاتی تھی تو وہ منافع ان کو ملتا تھا اور وہ منافع بند ہو جائی ان کو منجور نہیں تھا تو بہانے کے لیے ایس انڈیا کمپنی کو تو وہ بندولن تھا وہ سارے دیوش کے لیے نیوکلیس بنا تھا تو صرف ایس انڈیا کمپنی کو لے گئے لیکن ایک سو پچیس کمپنی وں کی جڑ وہیں پر ہے انیس سو سی سی تالیس کے سمجھ ہوتے اگر یہ نہ ہوتا یہ غلطی نہ ہوتی کہ ایک سو پچیس کمپنی کو رکھیں گے اور ایک کو بھگا دیں گے تو شاید یہ دردن نہیں دیکھنا پڑتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ چار ہزار پردیشی کمپنیاں ہیں اور انہیں 125 کمپنیوں میں کچھ کمپنیاں تو بڑے بڑے نام والی ہیں جیسے میں آپ کو ادھارن دوں برک بونڈ انڈیا لیمیٹیڈ اسی جمانے کی کمپنی ہے جب کی ایسٹ انڈیا تھی آج کی نئی ہے سا سال پرانی ہے لپٹن انڈیا لیمیٹیڈ آج کی کمپنی نہیں ہے سا سال پرانی کمپنی ایمپیری کیمیکل انڈسٹری جس کا نام ہے آئی سی آئی آج کی کمپنی نہیں ہے انگریجوں کے زمانے کی ہے اور یہ انگریجوں کے زمانے میں بھی ہندوستانی کمپنیوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتی تھی آج 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 ہمارے دیش کی سب سے بڑی سودیش کمپنی ایش کو ٹیک آور کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ایک بار وہ کوشش فیل ہو گئی ہے لیکن جارور ہی نہیں ہے وہ ہو سکتا دیسری بار پھر پیاس کریں گے کیونکہ ہم کا جو چریف رہ وہ نہیں بگلتا کبھی وہ چاریتر جو انگریجوں کے زمانے میں تھا وہی چاریتراج بھی ہے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں آرتھک گلامی تو ویسی کی ویسی ہے اور اس سے بھی جارہ تیسری گمبیر بات یہ ہے شاید وہ سمجھوتے میں ہی شامل ہے اس کے دستاویج ابھی نہیں مل پائے لیکن میں یہ انمان سے کہہ رہا ہوں دستاویج مل جائیں گے تو اسی بات کو میں تارٹھکے کہوں گا جیسے باقی ساری باتوں کو کہتا ہوں شاید یہ بھی ہوا ہوگا کہ انگریج جب چلے جائیں گے انگریجوں کی سرکار یہاں سے چلی جائے گی لیکن انگریجوں کے بنائے ہوئے سارے کے سارے قانون اندستان میں چلتے رہیں گے آزادی کے بعد بھی یہ ایسا ہی ایک سمجھوتا ہو سکتا ہوا ہو انمان میں کر سکتا ہوں کیونکہ جب ایسے ایسے سمجھوتے ہو سکتے ہیں تو یہ سمجھوتا ہونے میں بھی کوئی مشکل نہیں آئی ہوگی اور وہی مجھے درد ہے دکھ ہے کہ انگریجوں کے زمانے کے بنائے ہوئے ہندستان میں تین ہزار سات سو پینتیس قانون ہیں جو ابھی بھی چل رہے ہیں وہ قانون دو سو سال پرانے ہیں کچھ قانون دھائی سو سال پرانے ہیں کچھ قانون دوڑ سو سال پرانے ہیں کچھ قانون سو سال پرانے ہیں آپ جرہاں سوچئے کہ کوئی قانون مان لیجے دیر سو سال پرانا ہے تو دیر سو سال پہلے دیش کی پرستتی کیا رہی ہوگی تو دیر سو سال پہلے کی دیش کی پرستتی میں کوئی قانون بنایا گیا اور ایک دوسری بات کہ وہ قانون بنایا انگریجوں نے اپنا سوارت پورا کرنے کے لیے تو جو قانون انگریجوں نے اپنا سوارت پورا کرنے کے لیے بنایا ہو اور جو قانون دیش کی دیر سو سال پرانی پرستی کے حساب سے بنایا گیا ہو وہ قانون آج کیسے لاغو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے وہ کون سا ریشنل ہے کون سا ترک ہے کہ دیر سو سال پرانا قانون بھی اس دیش میں ویسے ہی چلے گا جیسے انگریجوں کے زمانے میں چلتا یہ کون سا ترک سے ہم مان سکتے ہیں اور سویکار کر سکتے ہیں اور ایسا قانون کون سا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہندوستان میں دیر سو سال پرانے قانون کون کون سے ہیں لگ بگ دیر سو سال پرانا قانون ہے اس دیش میں جو پولیس کا قانون ہے جس کا نام ہے انڈین پولیس ایکٹ یہ انڈین پولیس ایکٹ اٹھارے سو اکسٹ کا بنایا ہوا ہے ایسے یہ دوسرا قانون ہے جس کا نام ہے انڈین ایڈمنسٹریٹیو ایکٹ انگریجوں کے زمانے میں اس کو کہتے تھے انڈین سیویل سرویس ایکٹ اب اس کو کہتے ہیں انڈین ایڈمنسٹریٹیو ایکٹ باقی کچھ بھی نہیں بدلا ہے ایک سو چالیس سال ایک سو پہتیس سال پرانا قانون ہے انڈین فارسٹ ایکٹ جو ابھی بھی چل رہا ہے اس دیش میں ایک سو پچیس ایک سو تیس سال پرانا قانون ہے انڈین ٹیلی کمینکیشن ایکٹ جس کے آدھار پر پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف دیپارٹمنٹ کام کرتا اٹھارے سو پچاسی کا بنایا ہوا قانون ہے آج سے لگ بگ سو سال پرانا قانون ہے لینڈ ایکیزیشن ایکٹ اٹھارے سو چورانوے کا بنایا ہوا ہے وہ حج بھی چل رہا ہے اس دیش میں آزادی کے پچاس سال کے بعد تو ایسے ایسے وہ سارے قانون چل رہے ہیں اس دیش میں جو انگریجوں نے بنائے تھے اس دیش میں اور انگریجوں نے کیوں بنائے تھے اس کے پیچھے انگریجوں کا سوارت تھا کیا سوارت تھا انگریجوں نے اس دیش میں انکم ٹیکس ایکٹ بنایا انگریجوں نے اس دیش میں سینٹرل ایکسائز ایکٹ بنایا اس کے ساتھ انہوں نے سالٹ بھی جوڑ دیا تھا سینٹرل ایکسائز اینڈ سالٹ ٹیکس ایکٹ پورا نام ہوتا تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے دو سال پہلے اس میں سے سالٹ نام ہٹایا گیا بس باقی سب کا سب ہے میں نے سالٹ بھی ہٹانے میں ہم کو پچاس سال لگ گئے اس قانون میں سے تو یہ جو ٹیکسیشن کے ٹول ٹیکس ابھی تھوڑی دیار پہلے میں ترمکیشور سے آیا تو وہاں شہر میں گھسنے ہی کے لیے وہ کہنے لگا دس روپیہ دو کائے کا دس روپیہ ٹول ٹیکس لگتا تو میرا پہلا رییکشن یہی تھا کہ انگریج تو مر گئے اور چلے گئے یہاں سے ٹول ٹیکس چھوڑ کر گئے ہماری چاہتی پر جو ابھی بھی چل رہا ہے اس دیشن ایسا یہ قانون ہے آنگریج یہ بھی انگریج چھوڑ کر گئے تھے اس دیشن وہ بھی ایسی چل رہا ہے اس دیشن اور ایسا یہ قانون ہے سیلس ٹیکس جو انگریجوں نے اپنے جیون میں معنی ہندوستان چھوڑنے کے انتیم سمیں میں بنایا تھا اور لاغو کروایا تھا تو ٹیکسیشن کے یہ جتنے قانون اس سمیں چل رہے ہیں دیش میں یہ سب انگریجوں کے حساب سے بنائے گئے ہیں انگریجوں کے سہارت کو پورا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں انگریجوں کا سب سے بڑا سہارت کیا تھا انگریجوں کا سب سے بڑا سہارت یہ تھا ہندوستانی جو ادیوک پتی ہندوستانی جو ویہاپاری ہیں ان کو برباد کرنا ہے کیوں تاکہ East India Company اور انگریجوں کی کمپنیوں کا دھندہ یہاں چلے ویہاپار چلے East India Company اور انگریجوں کی کمپنیوں میں اتنی دم نہیں تھی کہ وہ ہندوستانی کمپنیوں کے ساتھ کمپٹیشن میں ٹک سکیں دفتاویو جس بات کے ہے کہ انگریو جو کے لنکا شائع اور مانچیکسٹر میں جو کپڑا بنتا تھا وہ سورپ کے بنائے گئے کپڑے سے بہت گھٹیا ہوتا تھا خوبک نہیں پاتا تھا اس دیش میں انگریو جو کے دیش میں اس جمانے میں جو اسٹیل بنا کرتی تھی وہ ہندوستان میں بننے والی اسٹیل سے ساغنی گھٹیا ہوتی تھی اور میرے پاس اس بات کے ثبوت ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے جتنے جہاد بناتی تھی پانی کے وہ سب اسٹیل ہندوستان سے جاتا تھا اس جمانے میں یہ مانا جاتا تھا کہ پوری دنیا میں دو ہی دیش تھے جن کے پاس کوالٹی کا اسٹیل ہوتا تھا یا تو تھا ڈینمارک اور یا تھا ہندوستان اور اٹھارے سو پیتیس کے سال میں آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ اٹھارے سو پیتیس کے سال تک ہندوستان میں اسٹیل بنانے کے دس ہزار کار کھانے تھے دیکھ دو نہیں اور ان دس ہزار کار کھانوں میں جو اسٹیل بنتا تھا اس اسٹیل کی کوالٹی کا آپ اندازہ کرنا چاہے تو کبھی چلے جائیے مہرولی نام کے گاؤں میں ایک کھمبہ لگا ہوا اسٹیل کا بنایا ہوا دوسطر آج تک جنگ نہیں لگی ہے ڈلی کے پاس سیکڑوں سال سے ایسے ہی کھڑا ہوا ہے جنگ نہیں لگی ہے کیا تھا کوالٹی کا کام کرتے تھے ہم کوئی ایسی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے اور وہ بیسٹ کوالٹی کا اسٹیل ہے اس لیے آج تک اس پر جنگ نہیں لگا ہے آج ہندوستان میں کوئی مائی کلال کمپنی ایسی نہیں ہے جو اسٹیل بنا کے دے اور وہ سو سال تک ٹک جائے آج وہ ٹکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس ایک زمانہ تھا کہ ہمارے پاس وہ ٹکنالوجی تھی تو ہندوستان میں ایسے کوالٹی کے سامان بنتے تھے جن کی ٹک کر میں انگریجی سامان بہت گھٹیا ہوتے تھے تو انگریجوں کو ایک کام کرنا پڑا کہ ہندوستانی کمپنیوں کو بند کروانا پڑے گا اور انگریجی مال تب ہی بکھ سکے گا تو ہندوستانی کمپنیوں کو بند کرانے کے لیے ان کو ایک راستہ ملا کیونکہ سرکار ان کی تھی اس دیش میں تو انہوں نے کیا کیا ہندوستانی کمپنیوں پر ٹیکس بڑھاتے چلے جاؤ بڑھاتے چلے جاؤ اور انگریجوں کا مال ٹیکس فری کر دو تو انگریجوں کا مال ٹیکس فری ہوتا تھا اور ہندوستانی کمپنیوں پر ٹیکس لگایا جاتا تھا ایک دو نہیں پانچ پانچ طرح کے ٹیکس لگائے جاتے تھے اور ٹیکس لگا لیا کے ہندوستانی مال کو مہنہ بنایا جاتا تھا انگریجوں کا عمال سفتہ بنایا جاتا تھا اس کے نتیجے کیا نکلے انگریج ہم سے کامپٹیشن میں کبھی ٹک نہیں پائے لیکن چونکہ بویمانی سے ان کی سرکار چلتی تھی تو انہوں نے ہندوستان کے ویہاپاریوں کو برباد کر دیا ٹیکس کے قانون چلا کر اور اس دیش میں لاغو کروا کے 1835 کے سال تک ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر کنٹری تھا جب تک یہ ٹیکس کے قانون نہیں لگے تھے اس دیش میں جب تک انگریجوں کا ٹیکسیشن اس دیش میں نہیں آیا تھا تب تک ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر کنٹری تھا اور کتنا ایکسپورٹ ہم کرتے تھے دنیا کے پورے بازار میں جتنا ایکسپورٹ ہوتا تھا اس کا 33% 33% ہندوستان کا ایکسپورٹ ہوتا تھا تو اگر دنیا میں جتنا ایکسپورٹ ہو رہا اس کا 33% ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ہندوستان کوئی بہت بڑا انڈسٹریل کنٹری رہا ہوگا یہ تب ہی سمبھب ہے لیکن درباگے سے ہم کو یہ پڑھایا گیا کہ ہندوستان تو ایگری کلچرل کنٹری رہا ہم ایگری کلچرل کنٹری کے ساتھ ساتھ بہت 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 انڈسٹریل کنٹری تھے یہ بات مائنس کی گئی ہے نہیں تو ہم اتنا ایکسپورٹ کیسے کرتاتے تھے اگر انڈسٹریل بیس نہیں تھا اس پیش میں تو وہ انڈسٹریل بیس کو انگریجوں نے برباد کر دیا ٹیکس کے قانون لگا کے اور نتیجہ جانتے ہیں کیا نکلا ہندوستان کی پوری انڈسٹری دھیرے 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 بند ہوتی چلی گئی کیونکہ انگریجوں کا مال سفتہ ہوتا چلا گیا ہندوستانی لوگوں کا مال مہنگا ہوتا چلا گیا اور ایک زمانے میں جو دیش سب سے بڑا انڈسٹریل کنٹری تھا تیتیس پرتشت نریات کرتا تھا آج انیس سو ستانوے میں اس دیش کا کل نریات معلوم ہے کتما دشملہ زیرو ایک پرتشت تو وہ ٹیکسیشن کے سسٹم میں ہمارا کیا نقصان کیا ہے سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ ہم 33% ایکسپورٹ کرنے والے دیش آج پوائنٹ 0.01% کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم گر رہے ہیں یا اٹھ رہے ہیں یہ اسی بات سے صدد ہوتا ہے اور وہ ٹیکسیشن کا جو سسٹم چلتا تھا انگریجوں کے زمانے میں اس کی ایک دوسری بات اور بتا دوں کہ انگریجوں نے جو ٹیکسیشن کے لیے آفیسرس بنائے تھے جو ٹیکس بصولتے تھے ان کی ٹریننگ کیسے دی جاتی تھی ان آفیسرس کی ٹریننگ کہتے ہوتی تھی جو انکم ٹیکس بصولتے تھے جو سینٹرل ایکسائز کا لہ چلاتے تھے وغیرہ وغیرہ ان آفیسرس کی ٹریننگ دی جاتی تھی اس کا ایک گولڈن رول تھا وہ گولڈن رول یہ تھا کہ آپ ہندوستان کے ویعاباریوں سے ٹیکس بصول پائیں کو اتنا ڈیمورلائز کر دیں کہ وہ اپنے کارکھانے بند کر دیں یہ ان کی ٹریننگ ہوتی تھی اور جس طرح کی ٹریننگ انگریجوں کے زمانے میں ٹیکسیشن کے آفیسرز کو دی جاتی تھی وہی ٹریننگ آج آزادی کے پچاس سال کے بعد بھی دی جا رہی ہے آفیسرز کو اور آج بھی آفیسرز آپ کی چھاتی پہ کھڑے رہتے ہیں ان کا بس چلے تو آپ کی ساری انڈسٹری میں تالہ ڈلوا دیں وہ ٹیکسیشن کے قانون ہے جو آپ کو کام نہیں کرنے دیتے دوسرے اوپر سے آفیسرز آپ کی چھاتی پہ کھون پینے کے لیے بیٹے رہتے ہیں اور اس کے بعد بھی اس دیش کی انڈسٹری جندہ ہے تو میں اس دیش کے ادیوک پتیوں کو سلام کرتا ہوں اس بات کے لیے نمشکار کرتا ہوں دنیواد دیتا ہوں کہ اتنے کشت سہتے ہوئے بھی اس دیش میں کچھ ادیوک کا کام چلتا ہے ادھر وائز تو انگریجوں کی پولیسی کے انصار تو سب ختم ہو جانا چاہیے اور درباگ یہ ہمارا یہی ہے کہ جو کس انگریجوں نے چلایا ٹیکسیشن کا انکم ٹیکس سینٹول ایکسائز ٹول ٹیکس آکٹروی ٹیکس بعد میں سلز ٹیکس وہ سب چل رہا ہے اس دیش میں کیوں چل رہا ہے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے اب اب تک ہم کو معلوم نہیں تھا لیکن جس دن ہم کو معلوم ہو گیا تو ہم کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ انگریجوں کے زمانے کا بنا ہوا انکم ٹیکس کیوں چل رہا انگریجوں کے زمانے کا بنا ہوا سینٹول ایکسائز کیوں چل رہا اور اگر یہی کانون چلنے تھے تو ہندوستان میں پچاس سال سے پارلیمنٹ کر کیا رہا ہے پچاس سال سے ہم ان کو ہزاروں کرون روپیہ برباد کر کر کے ووٹ دے کر چن کر بیٹھ رہے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں وہاں بیٹھ کر جو انگریجوں کے بنا ہوا کانون چلانے ہیں تو یہ پارلیمنٹ کیوں چلا رہے ہیں اس میں بھی تالہ ڈال دیجئے کیونکہ دیش تو ایسی چل رہا ہے انگریجو کے زمانے کے حساب یہ سوال دیش کی راجنیتک ویوستہ کو اٹھانے چاہیے لیکن دیش کی راجنیتک ویوستہیں کون سے سوال اٹھا رہی ہیں جن سے آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ کو بانٹو جاتیوں میں آپ کو بانٹو دھرم میں صرف ان کو بوٹ چاہیے جو مہتپور راجنیتک پرشن ہے وہ دوش میں کبھی اٹھائے نہیں جاتے پارلیمنٹ کے اندر بے وکوفی کی بحثیں ہوتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور اگر آپ پارلیمنٹ کی بحث سنیں تو صرف پیٹ لیں گے کسی دن اپنا وہاں بحث ہوتی ہے کہ میرے گاہوں میں بجلی کا کھمبہ نہیں گڑا ہے میری سرک کی نالی چوک ہو گئی ہے میرا یہاں کونہ نہیں گا یہ سب کام کے لیے پارلیمنٹ ہے جو بحث ہونی چاہیے ملسپل کارپوروشن میں چلی جاتی ہے پارلیمنٹ میں کبھی کبھی جو بحث ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں ان سے کسی کو مطلب نہیں ہے اور یہ ٹیکسٹیشن کا سسٹم بیسے ہی برباد کر رہا ہے ہم کو جیسے انگریجوں کے زمانے میں کرتے تھے اور مجھے تو اس سے بھی بڑا دوکھ ہے ایک دن مجھ کو پتا چلا کہ انگریجوں نے اس دیش میں 97% انکم ٹیکس لگایا تھا سب سے پہلے میں نے سو روپے پر تین روپیہ بچے گا تو 97% ٹیکس کیوں لگایا انہوں نے تو ان کی دو مانمتائیں تھی وہ ایک بات تو یہ کہتے تھے کہ اگر ہندوستانی ویاتاری ایمانداری سے ٹیکس دینا شروع کر دیں گے تو برباد ہو جائیں گے کیونکہ 97% ٹیکس دینے کے بعد بچے گا کیا آپ کے پاس ایک دوسری مانمتہ ان کی یہ تھی کہ اگر وہ ایمانداری سے ٹیکس نہیں دیں گے تو ٹیکس کی چوری کریں گے معنی انگریج چاہتے تھے کہ آپ ٹیکس کی چوری کریں کیوں اور دوسری مانمتہ ان کی یہ تھی کہ اگر وہ ایمانداری سے ٹیکس نہیں دیں گے تو ٹیکس کی چوری کریں گے معنی انگریج چاہتے تھے کہ آپ ٹیکس کی چوری کریں کیوں کیونکہ آپ بے ایمان ہو جائیں گے اور بے ایمان آدمی کو غلام بنانا بہت آسان ہوتا یہ ان کی پالیسی تھی اس لیے انہوں نے 97% انکم ٹیکس لگایا وہ 97% انکم ٹیکس اس دیش میں آزادی آئی 1947 میں اس کے بعد بھی سن 1982 تک چلتا رہا 97% انکم ٹیکس 1982 تک 97% انکم ٹیکس بسولہ جاتا تھا دیش کے لوگوں سے کیوں بسولہ جاتا تھا کیونکہ انگریج کہہ گئے تھے تو انگریج کہہ گئے تھے اگر ایسے ہی اندوستان چلانا تو آزادی کا مطلب کیا ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں اور انگریجوں نے یہ سسٹم کیوں بنا میں نے اس سے پہلے تھوڑی ایک بعد اس کو گمبیر تاز وہ کہہ رہے ہیں یا تو ہندوستانی بیاپاری برباد ہو جائیں گے یا بریمان ہو جائیں گے مانے آپ کو کرپٹ بنانا ہے انہیں تاکہ آپ ان کے غلام بنیں کرپٹن جتنا بڑے گا سماج میں اس نے آپ غلامی میں بھستے جائیں گے تو آج یہ سب جو کچھ چل رہا ہے وہ جان لیجئے کہ آپ کو جان بوجھ کر یا تو کرپٹ بنانے کے لیے ہے یا برباد کرنے کے لیے تو یہ سرکاریں بھی ویسے ہی چل رہی ہیں جیسے انگریجوں کی سرکاریں چلا کرتی تھی ایسے ہی ٹیکس بسول رہی ہیں جیسے انگریجوں کی سرکاریں آپ سے بسولہ کرتی تھی انگریجوں کی سرکار کو جب من میں آتا تھا لوگوں کے اوپر ٹیکس بڑا دیتے تھے آج کی سرکار کو جب من میں آتا تھا پانچ پرسن سروس ٹیکس بڑا دو آج یہ کر دو کل وہ کر دو اور جیسے انگریجوں کی سرکار کیا کرتی تھی ٹیکس بسولتی تھی لوگوں سے اس ٹیکس کا ہوتا کیا تھا انگریجوں کی سرکار اس سے موج مستی کرتی تھی برباد کرتی تھی لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کو کھون پسینے کے پیسے کو برباد کرتی تھی کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں تھا کیونکہ سرکار ان کی چلتی تھی وہی تو آج بھی چل رہا ہے آپ کی کون سے ایسی سرکار ہے جو لوگوں سے لیے گئے اور کسی ٹیک کام میں خرچ کرتی آپ کے کون پسینے کی کمائی سے جو ٹیکس بسولا جاتا ہے وہ خرچہ کیسے ہوتا ہے میں لوگوں سے اکثر ادھاروں دیتا ہوں دو تین کے کیسے آپ کا ٹیکس خرچ کیا جاتا ہے آپ سے جبرجستی ٹیکس بسولتے ہیں اور ٹیکس خرچ کیسے کرتے ہیں ٹیکس خرچ کرتے ہیں کہ ایک بار ہندوستان کی پارلیمنٹ کے تیس ایم پیز گئے ودیش یادترہ پر ان کے لیے کرونا روپیہ خرچ کیا گیا کہاں سے آیا وہ پیسہ آپ کے دیئے گئے ٹیکس میں سے نکالا سرکار نے کیا کرنے گئے جو ودیش یادترہ پر تیس ایم پیز کو بھیجاتا ہے امریکہ اور یورپ کے تمام دوشوں میں یہ سیکھنے کے لیے کہ ہندوستان میں ہندی کیسے لابو کی جائے ہندوستان میں ہندی کیسے لابو کی جائے یہ سیکھنے کے لیے ایم پیز گئے تھے امریکہ اور گئے تھے یورپ کرونا روپیہ برباد کر کے آئے سیش کے لوگوں کے کونتتینے کی کمائی کا کیا سیکھ کر آئے ہوں گے یہ ہم بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کیونکہ امریکہ میں ہندی چلتی نہیں یورپ میں ہندی چلتی نہیں تو کیا سیکھیں گے وہاں جا کر ایک کام جرور کیا ہوگا کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ خریدداری کر کے لے آئے ہوں گے جو مانے سے گلامی بیٹھی ہوئی ہے کہ امپورٹڈ مال بہت اچھا ہوتا ہے تو لا کے گھر بھر دیا ہوگا اور اس سے زیادہ کیا کیا ہوگا ابھی کچھ دن پہلے میں گواہ میں تھا بارہ تیرے دن میں گواہ میں رہا گواہ میں میری ایک پبلک میٹنگ ہوئی تھی اس پبلک میٹنگ میں دو تین دھارہ سب میں بیٹھے ہوئے تھے ایمیل ایس بیٹھے ہوئے تھے اسیمبلی کے میری میٹنگ میں بیاکھیان غتم ہونے کے بعد ایک ایمیل ای نے کہا راجی بھائی آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہو کہ نہیں نہیں کونے میں جا کے کہوں گا اکیلے میں تو میں نے کہا چلو بھائی کیا ایسی خاص بات ہے جو کونے میں جا کے کہیں تو کہنے لگا ابھی کچھ دن پہلے ہماری سرکار نے ہم کو سنگاپور بھیجا تھا تو میں نے کہا کون کون گئے تھے کہ پورے ایمیل ایس بھیجے تھے اپوزیشن کے پارٹی کے سب کو بھیج دیا سنگاپور کیا کرنے گئے تھے گوہ میں ٹریفک کی پرابلم کیسے سالو کی جائے اس کو سیکھنے سنگاپور گئے تھے میں نے گوہ کے لوگوں کے کھون پسینے کی کمائی کا ٹیکس برباد کرنے گئے تھے سنگاپور تو میں نے کہا کیا سیکھ کے آئے سنگاپور میں کہ کچھ نہیں سیکھا میں نے کہا کچھ تو سیکھا ہوگا بہانے کے لیے گوہ کی جنتہ کو بے وکوف بنانے کے لیے کچھ تو آپ نے کہا ہوگا کہ ہم چاہ لے کے آئیں سنگاپور سے تو انہوں نے کہا کہ ہم بس اتنا ہی کر کے آئے کہ سنگاپور میں جو ٹریفک پولیس کا آفیسر ہے اس کی ڈریس ہم کو بہت اچھی لگی وہ ہی ہم لے آئے وہاں سے اور وہ گوہ کے ٹریفک پولیس آفیسر کو انہوں نے پہنا دی ہے ابھی آپ کبھی گوہ جائیے تو اس سمیں گوہ کا جو ٹریفک پولیس کا سپاہی ہے وہ وہی ڈریس پہنتا ہے جو سنگاپور میں ٹریفک پولیس کا سپاہی پہنتا انہوں نے مان لیا کہ ٹریفک پرابلوم سالو ہو گئے کرونا روپیہ برباد کیا ہوگا اس کام کے لیے کیسے آپ کا ٹیکس برباد ہوتا ہے سرکاروں کے دوارہ ہندوستان میں کچھ منتری ہیں جو ایکس منسٹر ہو گئے پہلے وہ منسٹر تھے تو جیسے ہی ان کا بلک پریشر ہائی ہوتا تھا روج ہوائی آج دور کے لندن پہنچ گئے کبھی ہیوسٹن پہنچ گئے کبھی کہیں پہنچ گئے جیسے ہندوستان کے سب ڈاکٹر مر گئے یہاں کوئی ہسپیٹل ہے ہی نہیں ان کا علاج تو وہیں ہوگا ویدیش میں جا کے اور ایسے ایک نہیں ففٹی سیون ایکس منسٹر ہیں جو اپنا علاج کرانے کے لیے ویدیش گئے جس میں انہوں نے کرونا روپیہ دوگو دیا اس دیش کے لوگوں کے کھنپسینے کی کمائی تھا ہمارے کچھ دوستوں نے دلی میں سپریم کورٹ میں پبلک انٹرس پیٹیشن کیا ہے اس مددے پہ تو جیسے ہی ہم سپریم کورٹ میں گئے تو ففٹی سوون ایمپیز کے کان کھڑے ہو گئے بہت کوشش کی انہوں نے کہ یہ مت کریے مت کریے مت کریے دھایا دمکایا سب کیا میں نے کہا ہم کو پتا چل گیا ہے ہم کریں گے دیش کی جنتہ کو پتا تو چلے اور ہم لوگوں نے ایک ہی پریے کیا ہے ان سے کہ جو پیسہ انہوں نے خرچ کیا ہے اپنے علاج پر وہ ان سے بخلنا چاہیے کیونکہ وہ نیشنل منی ہیں ان کے باپ کا نہیں ہے ان کے گھر کا نہیں تو کورٹ میں نوٹس ایشو کیے اور نوٹس ایشو کیے ہیں تو اس میں کچھ ہونے کی سنبھاونا ہے اور ہونے کی سنبھاونا ہے تو ایک دن آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان میں ایسے ستاون نیتا ہے جو اپنا علاج کے لئے کروہ روپیہ برباد کر کے آئے ہیں ودیشوں میں ایسے آپ کا پیسہ برباد کرتے ہیں یہ جو آپ ٹیکس کے روپ میں ان کو دیتے ہیں اور یہ سرکار پتا ہے کیسی ہیں میں اکثر ایک گمبیر بات کہتا ہوں لیکن مزاق میں کہتا ہوں اس کو ہندوستان میں ایک شرابی پتی جیسا ویوہار کرتا ہے ویسے بھارت سرکار ویوہار کرتی شرابی پتی کیا کہتا ہے شرابی پتی کہتا ہے اپنی پتنی سے کہ آج پیسہ دے دے کل سے پینا چھوڑ دوں گا تو بی بی کہتی ہے کہ نہیں نہیں دوں گی جگڑا چلتا رہتا ہے پھر بیچاری بی بی پسیج جاتی ہے دے دیتی ہے نکال کے اس امید میں کہ شاہد یہ کل سے شراب پینا چھوڑ دے گا وہ کل دوسرے دن پھر آ جاتا اور کہتا ہے آج دے دے اب کل سے نہیں پیوں گا اور اس کی کل کبھی نہیں آتی وہ روج لے کے جاتا ہے دھر سے اور پیسہ برباد کر کے آتا ہے شراب میں ہندوستان کی سرکار کی یہی حالت ہے وہ کیا کہتی ہے آج دے دے دو دسمبر تک کل سے نہیں مانگیں گے آپ سے کیا ہے یہ وی ڈی آئی ایس ایک شرابی پتی جس طرح اپنی بی بی سے پیسہ نکالتا ہے ٹھیک وہی حالت میں بھارت سرکار آپ سے پیسہ نکالنے کے لیے وی ڈی آئی ایس چلا رہی ہے کہ بس اکتیس دسمبر تک دے دو پھر نہیں آئیں گے آپ کے دروازے پر کوئی گارنٹی نہیں ہے جیسے شرابی پتی کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ویسے ہی اس سرکار کا بھروسہ مت کریے آپ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اکتیس دسمبر تک آپ نے نکال کے دے دیا تو ایک جنوری کو پھر آپ کی چھاتی پہ آ کے نہ کھڑے ہو جائے کہ اب دے دو ہم کو پھر دوبار یہ ایسی کرنے والے کیوں جانتے ہیں شیر کے موہ میں جب آدمی کا کھون لگ جاتا ہے تو آسانی سے آدمی کا شکار نہیں چھوڑتا ان سرکاروں کے موہ میں کھون لگ جیا ہے آپ کے مفت کے پیسے کی کمائی پر تاغڑ دھننا کرنے کا یہ سرکاروں کے منتریوں کو اگر ٹیکس دینا پڑتا ایمپیز کو ٹیکس دینا پڑتا تو ان کو پتا چلتا کہ درد کیا ہوتا ہے آپ نے کبھی سنا ہے کسی اکوار میں کوئی خبر آئی ہے کبھی میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں اس بات کے لیے کوئی پترکار بیٹھا ہے تو اس کو بھی میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آزادی کے پچاس سال میں انکم ٹیکس والے ہندوستان کے کسی نیتا کے گھر میں گئے ہیں آپ نے کبھی سنا آزادی کے پچاس سال میں ایک نیتا تھے جن کی مرتیو ہو گئی کہنا نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں مر جاتا اس کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے لیکن میں آپ کو یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں ان کا نام تھا جگجیون رام ایک دن انہوں نے بھری ہوئی پبلک میٹنگ میں کہہ دیا تھا کہ میں ہمیشہ اپنا انکم ٹیکس ریٹرن بھرنا بھول جاتا ہوں ہمیشہ بھول جاتا ہوں لیکن انکم ٹیکس والے کبھی نہیں گئے جگجیون رام کے گھر پر چھاپا مارنے کے لیے روز آپ کی چھاتی پر کھڑے رہتے ہیں لیکن میتاؤں کے گھر آج تک کبھی کوئی نہیں گیا چھاپا مارنے کے لیے کیوں میتاؤں کے لیے الگ کانون ہے آپ کے لیے الگ ہے اور سب سے زیادہ کانون ہے اگر کسی کے پاس ہے تو میتاؤں کے گھر میں ملے گا آپ پوچھ لیجئے میں ہی تو سکران کے بستر کے گھر کے نیچے سے چار کروڑ کان سے نکل آیا پوچھئے اوپر والوں نے دے دیا آپ کے گھر میں نہیں دیا میرے گھر میں نہیں دیا سکران کے ہی گھر میں دیا تو اگر ایک میتاؤں کے بستر کے گھر کے نیچے سے چار کروڑ نکل سکتا ہے تو اس کے بینک بیلنس سارے کے سارے سیز کر کے دیکھئے سیکھوڑ کروڑ نکل آیا ہے تو جن کے پاس سب سے زیادہ کالا دھن ہیں جو سب سے زیادہ چور اور دو ایمان ہیں ان کے گھر میں ان کمپیکس والے کبھی نہیں جاتے امت ہی نہیں پڑھتی ان کی جانے اور آپ کو توپ دکھاتے رہتے ہیں کہ دو 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 نہیں تو کر دیں گے چالا تمیتاؤں کے لیے ایک کلک قانون ہے آپ کے لیے دوسرا قانون ہے کونسا دیش ہے یہ اور کونسے دیش میں آپ رہ رہے ہیں میرے حساب سے تو یہ قانون ہی نہیں ہونا چاہیے اور قانون ہے تو سب سے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے اس میں میتاؤں کو کیوں چھوڑا جاتا ہے عام آدمی کو کیوں پریشان کیا جاتا ہے لیکن ہے اور اس بات کو کوئی راجلتک پارٹی نہیں اٹھاتی کیونکہ ہر پارٹی میں ایسے لیتا ہے چور چور موثر ادھائی ہوتے ہیں کسی راجلتک پارٹی نے یہ قسم نہیں اٹھایا آج پر کہ میتاؤں کے گھر پر انکمپیکس کی ریڈ چو نہیں ہوتی کیوں ادھیوں پتیوں کے ہی گھر پر ہوتی ہے کیوں ہندوستان کے سہدھاراں لوگوں کے گھر پر کسی پارٹی نے یہ سوال نہیں اٹھایا میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا سیدھی سی بات ہے کہ ان کے پارٹی میں بھی ایسی چور ہیں جن کے گھر میں بلیک منی ملے گا تو جب چور چور سب اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو چوستے ہیں لوگوں کا خون وہی ہو رہا ہے آپ کے دیش میں سب اکٹھے ہو گئے ہیں دکھنے میں سب الگ الگ پارٹی کے ہیں خون چوتنے میں کوئی پیچھے نہیں ہے آپ سے سب ایک جیسا کرتے ہیں یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں پچاس پار کتنی پارٹیوں کو ہم نے بدل بدل کے بدل بدل کے دیکھا جرہ بتائیے کہ کسی کا فاشن دوسری پارٹی سے فرق دکھائی دیتا ہے آپ کو کوئی ایسا فاشن آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ باقی پارٹی سے الگ ہے سب تو ایک جیسے ہیں تو پھر کہہ کے لیے مشکت کرتے ہیں کہ اس پارٹی کو دے دو اس پارٹی کو دے دو اس کو کر دو اس کو کر دو سب تو ایک جیسے ہیں اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں کرپشن کا سب سے بڑا کارن ہے انکم ٹیکس ایکٹ ہندوستان میں کرپشن کا دوسرا سب سے بڑا کارن ہے سینٹرل ایکسائز ایکٹ اور یہ دونوں کانون جس دن ختم ہو جائیں گے میں آپ کو داوے سے کہہ سکتا ہوں سیونٹی پرسن کرپشن اس دیش میں ختم ہو جائے کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی پیسہ کالا اور سفید نہیں ہوتا پیسہ پیسہ ہوتا ہے کانون گلت ہے جو ایک پیسے کو کالا کہتا ہے دوسرے پیسے کو سفید کہتا ہے اور اگر گلت کانون ہے اس کے حساب سے آپ کو ہاں کا جا رہا ہے ڈنڈا مار مار کے بجائے اس کے کہ ہم وہ گلت کانون نہیں بنلنا ہے تو بیوسہ ٹھیک ہو جائے گی اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں opened لی کہتا ہوں factory لی کہتا ہوں کہ جس دن ہندوستان میں in come tax department بند ہو جائے گا جس دن central excise department بند ہو جائے گا جس دن پلٹس بند ہو جائے گا جس دن سیش tax department بند ہو جائے گا ہندوستان کا 90% corruption دور ہو جائے گا کیونکہ یہ department انگریجو نے بنائے تھے آپ کو corrupt بنانے کے لئے تو آپ کا corruption دور نبھی ہو گا یہ سسس میں جب تک آپ یہ department بند نہیں کرائیں گے یہ قانون رد نہیں اور یہ department بند کیسے ہوں گے یہ دپارٹمنٹ بند ہوں گے جو انگریجوں دورہ بنائے گئے کانون ہے ان کو ربد کروایا جائے تب یہ دپارٹمنٹ بند ہوں گے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اپنے اس طرح پر ہم لوگوں نے ایک لسٹ بنائی ہے انگریجوں کے زمانے کے 3735 ایسے جتنے کانون ہیں وہ سب ربد ہونے چاہیے اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں لا کمیشن کو ہم نے چٹھی لکھی اور لا کمیشن کو ہم نے چٹھی لکھی ہے اور ان سے ہم نے یہی کہا کہ یہ لا کمیشن بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ انگریجوں کے زمانے کے جو غلط کانون ہیں ان کو ریپیل کیا جائے ان کی جگہ پر ضرورت ہو تو نئے کانون بنایا جائے آپ کیا کر رہے ہیں پتہ اس سال سے تو انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے اور نوٹس کیسے لیا ہے ایک بھائی نے کہا اس چٹھی کو پڑھ کر کہ آپ کی چٹھی پڑھی تو پتہ چلا کہ ہندوستان میں انگریجوں کے زمانے کے 3735 کانون چل رہے ہیں یہ انہوں نے پتہ کیا جب ہماری چٹھی پڑھیے تھا ہم کو کیا جواب ملا ہے آپ کی چٹھی کو پردھان منطری کے تاز بھیج دیا گیا ہے ان کی طرف سے آدیش آئے گا تو اس کی کاریوائی شروع کر دی جائے گی اب وہ کاریوائی دس سال میں پوری ہوگی پچاس سال میں کوئی نہیں جانتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ اس دیش میں سچی آزادی آئی نہیں ہے آپ کو لڑنا پڑے گا بنا لڑے یہ قانون رد نہیں ہوں گے اور یہ بھی جان لیجئے کہ کوئی راجنے تکٹارٹی ان قانونوں کو رد نہیں کرائے گی کیونکہ ہر راجنے تکٹارٹی کو ایک ہی ڈھر ہے کہ اگر یہ قانون رد ہو گئے تو کاریوائی کے پاس جائے گا ان کی تو حیثیت ختم ہو جائے گی نیتاؤں کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں نیتاؤں کے پاس آپ پر جاتے ہیں جب انکرس ایکس والوں نے فسا دیا سینٹرل ایکسائز والوں نے فتا دیا کسی نیتا کے پاس آپ پکڑیں گے اس کو دس دیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ دیں گے بھئیہ اس میں سے چھوڑا دو جب یہ چکری نہیں رہے گا تو نیتاؤں کی پوچھ کیسے ہوگی اس لیے کوئی پارٹی تیار نہیں ہے یہ رد کھرانے یہ تو ہندوستان کی جنتہ تو کرنا پڑے گا یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا یہ تو مجھے کرنا پڑے گا کیونکہ اس کی مار آپ کھا رہے ہیں اس کی مار میں کھا رہا ہوں میتاؤں پر اس کی مار نہیں پڑھ گئی اس لیے ان کو درد نہیں ہے کانون رہے تو رہے چلے جائے تو چلے جائے یہ مار آپ پر پڑھ گئی ہے مجھ پر پڑھ گئی ہے اس لیے مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا کوئی اور نہیں آکے کرے گا باہر کا کوئی آدمی نہیں آئے گا سورج سے اتر کر کوئی نہیں آئے گا پرشارتھ آپ کو کرنا پڑے گا بھگوان بھی اسی کا ساتھ دیتا ہے جو پرشارتھی ہوتا ہے بھگوان اس کے ساتھ کبھی نہیں جاتا جو چہدر تان کے سوتا رہتا ہے پرشارتھی بننا پڑے گا آپ کو اور ایسے غلط ویوستہوں کے قانون آپ کو رد کرانے پڑیں گے ایسے ہی کچھ اور بھی دوسری ویوستہ ہیں جو انگریجوں کے زمانے کی ہیں جن کو رد کرانا پڑے گا جیسے میں ایک اور کہتا ہوں کہ ہندوستان کے سماج میں آج سب سے زیادہ انیائے ہے کیونکہ ہماری نیائے ویوستہ ٹھیک نہیں ہے ہمارا جو جیوڈیسیل سسٹم ہے وہ برباد ہے اس لئے نیائے نہیں ہیں سماج میں یہ ہمارے جیوڈیسیل سسٹم کی ہی بلیاری ہے کہ بڑا بڑا کرپشن کرنے والوں کو بھی جمالت مل جاتی ہے اور ساتھ او سا پانچ سا روپے کی گھوس لینے والوں کو جیل کے اندر کر دیا جاتا ہے جو نو سا سات کرو روپے کا بھوٹا نہ کرتے ہیں ان کو جمالت ملتی ہے اور جو بچارہ سا پچاس روپے کا بھوٹا نہ کرے اس کو جیل کے اندر کر دیتے ہیں آپ کا جیوڈیسیل سسٹم ٹھیک نہیں ہے ہندوستان میں اتنے کروڑوں کے گھوٹانے ہوئے ہیں پچھلے ساتھ آٹھ سال میں ستر ہزار کروڑے روپے کے گھوٹانے ہوئے ہیں پچھلے سات سال میں ریکارڈ قائم ہوا ہے کبھی نہیں ہوا جو ریکارڈ وہ اب قائم ہوا ہے اور ستر ہزار کروڑ کے گھوٹانے کرنے والے لوگ جندہ ہیں ان میں سے سب نہیں مرے ہیں دو ایک مر گئے ہیں باقی سب جندہ ہیں لیکن ان کو جیل نہیں ہو رہی ہے سب چھوٹے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور ان میں سے کئی لوگ تو شاید اس مال الیکشن کی تیاری بھی کر رہے ہیں تو آپ کی کانونی عوستہ لچر ہے آپ کی نیاہ پردتی بیکار ہے جس میں بڑا بڑا کرپسن کرنے والوں پر کھلی چھوٹ ہے میں نے بڑا بڑا مگر مچھوں کو کھلی چھوٹ ہے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے جال بچھا کے بیٹھے ہوئے تو یہ نیاہ کی پردتی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ انیائے کرتی ہے اور یہ نیاہ کی پردتی ٹھیک کیوں نہیں ہے کیونکہ انگریجوں نے اس کو قائم کیا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے انگریجوں کے آفیسر تھے وہ ہندوستان میں سب سے زیادہ کرپشن کرتے تھے انگریجوں کے آفیسر سب سے زیادہ کرپشن کرتے تھے اور انگریجوں کے آفیسر سب سے زیادہ کرپشن کرتے تھے تو اس کرپشن میں سے چھوٹنے کے لیے بھی وہ راستے بنا کر رکھتے تھے تو ہر کیے ہوئے کرپشن میں سے چھوٹنے کا راستہ بنا کر رکھنے کے لیے کانون ایسے لچر بناتے تھے جو ہر ایک کو چھولنے کا راستہ دیتا تھا ایک سب سے کرت تحفی سرطہ انگریجوں کا روبرٹ کلائب اس کو کبھی کوئی سجا نہیں ہوئی کیونکہ کانون اس طرح کے بنائے تھے ایک اور کرت تحفی سرطہ وار انہیسٹنگ اس کو کبھی سجا نہیں ہوئی اور کرت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اتیاچاری پولیس آفی سرطہ ڈائر اس کو کبھی سجا نہیں ہوئی کرت ہونے کے ساتھ ساتھ اتیاچاری پولیس آفی سرطہ سانڈر تو کیوں نہیں ہوئی کیونکہ قانون ایسے لچر تھے ہر ایک آفیسہ رنگلجوں کا چھوٹ جاتا تھا کبھی بھی اس قانون کے چکر میں نہیں آتا تھا بچارے سیدھے سادھے ہندوستانی اس میں مارے جاتے تھے کیونکہ نیاہ ویوستہ ایسی بنائی تھی اور میکولے نے بنایا تھا اس دیش میں آئی پی سی کا قانون جس کے آدھار پر چلتا ہے ہندوستان کا نیاہ لے انڈین پینل کورڈ میکولے کا بنایا ہوا ہے اور میکولے جب اس قانون کو بنا رہا تھا تو اکثر ایک بات کہا کرتا تھا وہ کہ میں ہندوستان میں ایک ایسی ویوستہ لاغو کرنے جا رہا ہوں جس کے لاغو ہونے کے بعد ہندوستانی لوگوں کو کبھی نیاہ نہیں ملے گا وہ خود کہتا تھا اس بات تو کیا ہوگا ہندوستان کے لوگ مقدمے بر مقدمے لگتے رہیں گے لیکن کبھی نیاہ نہیں ملے گا کسی کو مقدموں کے فیصلے ہوتے رہیں گے لیکن نیاہ کبھی کسی کو نہیں ملے گا اور وہ کتنا کٹل آدمی تھا وہ کہا کرتا تھا کہ جس سماج میں لوگوں کو نیاہ ملنا بند ہو جاتا ہے وہ سماج کھنڈ کھنڈ ٹوٹ جاتا ہے انیائے جب جہدہ بڑھتا ہے کسی سماج میں وہی سماج سب سے جلدی ٹوٹتا تو وہ کہتا تھا کہ انیائے جتنا بڑے انگریجوں کو اتنا ہی اچھا اس کے لیے اس نے بنایا تھا آئی پی سی بنایا تھا سی آر پی سی بنایا تھا سی پی سی اور وہی اس پیش میں چل رہا ہے آزادی کے پچاس سال کے بعد میرے کچھ دوست ہیں جو اکثر مجھ کو کہا کرتے تھے کہ اگر انگریج نہیں آئے ہوتے تو ہندوستان میں کبھی نیاہ نہیں ملتا ابھی بھی ایسی گلامی ہے دماغ میں بیٹھی ہوئی جو کہتے ہیں کہ اگر انگریج نہیں آئے ہوتے تو کبھی نیاہ نہیں ملتا وہ شریر سے دکھنے میں ہندوستانی ہیں آتما سب کی انگریجوں والی ہیں گلتی سے وہ ہندوستان میں پیدا ہو گئی ہیں ہاں نہیں تو وہ سب یہی کام نہ کرتے ہوں گے کہ ہم پیدا ہوتے انگلینڈ میں یا امریکہ میں یا یورپ میں گلتی سے بھگوان نے ان کو یہاں بھیج دیا کیونکہ انگریجوں کا گنگان کرنے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو ایسے لوگ اکثر مجھ سے کہتے کہ اگر انگریج نہیں آئے ہوتے تو ہندوستان میں نیاہ نہیں ملتا کبھی بھی تو میں ان لوگوں کا جواب دینے کے لیے ایک اکثر ایک گھٹنا سناتا ہوں چھوٹی سے کہ جب انگریج نہیں آئے تھے انگریجوں کی نیاہ پدھتی نہیں تھی اس دیش میں تو کیسا نیاہ ملتا تھا ہندوستان کے لوگوں کو اور جب انگریج آئے تو کونسا انیاہ ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر ہمارے دیش میں جب انگریج نہیں آئے تھے تو بہت بڑے بڑے نیاہ پریہ راجہ ہوئے ہیں سب سے زیادہ نیاہ پریہ راجہ مانا جاتا ہے چندرگپت وکرمہ دیت چندرگپت وکرمہ دیت کے بارے میں کہا جاتا ہے ہندوستان کے اتحاس میں کہ اس کا پورا کا پورا سمیں گولڈن پیریڈ تھا سوان یوگ تھا اس کا کارن جانتے ہیں کیا ہے دو گمبیر باتیں ہیں جو سمجھئے چندرگپت کا سمیں سب سے اچھا سمیں مانا جاتا ہے کیوں کیونکہ اس پورے پیریڈ میں ہندوستان کے لوگوں پر ٹیکس سب سے کم تھا چندرگپت کا پربان منتری تھا اس کا نام تھا چانک کیا چانک کی ایک پالیسی تھی چانک کی بہت بڑا ارتشاستری تھا کم لوگ جانتے ہیں اس بات کو تو چانک کی کیا پالیسی تھی ارتشاستر کی درباگے سے ہندوستان کے نوجوانوں کو پڑھائی نہیں جاتی وہ روبنسن پڑھائے جاتے ہیں ایڈم اس میں پڑھائے جاتے ہیں بھلانے ڈمہ کے سب پڑھتے ہیں لیکن چانک کی کبھی نہیں پڑھائے جاتا ہندوستان کے ارتشاستر سارے ویدیشیوں کا ایکانومکس تو ہم پڑھتے ہیں اور اس کو میں ارتشاستر نہیں کہتا ان ارتشاستر کہتا جو ویدیشیوں کا ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو چانک کی جو صحیح میں ارتشاستری تھا اس کو کوئی نہیں پڑھتا اور نہیں پڑھاتا کیونکہ سسٹم اندرجوں کا دیا ہوا سلوہ سنکہ بنایا ہوا ہے ہم ہیں ہندوستانی پڑھتے ہیں اصمت کے بارے میں ہم سے کیا لینا لینا اصمت کے بارے میں ہم پڑھیں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستانی ارتشاشاتیوں کے بارے میں پڑھنا چاہئے ہم کو پڑھانا چاہئے نہیں ہوتا چالق کی ارتشاشر کیا کہتا تھا کہ کسی بھی سماج میں قم اتتادن کا پانچ پرتشق سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ کہتا تھا کہ ٹیکس کا ریٹ جتنا کم ہوگا ریونیو کلیکشن اتنا ہی بڑھے گا یہ بات آپ جا آپ لاغو کر کے دیکھیں کہ ٹیکس کی در جتنی کم ہوتی ہے ٹیکس کی ارننگ اتنی ہی بڑھ جاتی ہے ہندوستان میں ہی دیکھ لیجئے 97% والا جب انکم ٹیکس لگتا تھا تو ٹیکس کلیکشن ہوتا تھا مشکل سے ہزار کروڑ پانسو کروڑ اب وہ 97% والا گھٹا کے 30% کر دیا ہے تو اب ٹیکس کلیکشن ہے انکم ٹیکس میں بیس ہزار کروڑ دیکھ لیجئے آپ کتنا بڑا عرتشاستری تھا چاڑک کہ اس کا ستے صد کر لیجئے آپ ہندوستان میں ایک مکہ منتری ہوا جمہ کشمیر میں اس کا نام تھا گلام بکشی کہ ایک بار اس نے چاڑک کی کا عرتشاستر پڑھ کے اپنے راجی میں لاغو کیا اس نے کیا کیا کہ ٹیکسیشن کا ریٹ بہت کم کر دیا اور ایک سلیٹ ریٹ کر دیا ٹیکس کا ٹین پرسنٹ اس جمانے میں بھی جمہ کشمیر میں 30% کے ہستہ ٹیکس ریٹ تھا اس کو بھی گھٹا دیا دس پرتشت کر دیا بہت لوگوں نے اس کی آلوچنا کی اور کہتے تھے کہ یہ دبو دے گا برباد کر دے گا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا ایک سال تک اس نے کہا کہ اس کو چالو رکھوں گا میں کم سے کم ایک ایکسپریمنٹ کر کے دے دیکھوں چھانا کیا اگر کہتا تھا تو اس کا سب تھی کتنا ہے یہ اندازہ تو مجھے لگے تو جیسے ہی اس نے 30% سے 10% کیا جانتے ہیں اس کا ریونیو کلیکشن کتنا بڑھ گیا 300 times جتنا وہ ریونیو کلیکش کرتا تھا 30% کے ٹیکس ریٹ پر اس سے تین سا گناہ زیادہ ریونیو اس نے کلیکش کیا 10% کے ریٹ پر اور وہ 10% سے اگر 5% کر دیا ہوتا تو شاید 400 times ہو جائے تو چانک کے سے بڑا ارتشاستری دنیا میں کون ہوگا تو اس لیے چندرگفت کا سمیں وولڈن پیریڈ مانا جاتا ہے اور ایک دوسرا کاراں اور تھا کہ چندرگفت کے سمیں میں نیائے بہت جلدی ملتا تھا دیر نہیں لگتی تھی نیائے ملنے تو کتنی جلدی نیائے ملتا تھا اور کیسی تھی نیائے ویوستہ ہندوستان کی اس کا اندازہ لگائیے ایک بار چندرگفت کے راج میں دو محلاؤں میں جھگڑا ہو گیا جھگڑا کس بات کا ہوا ایک بچہ تھا دو محلائیں تھیں ایک محلہ کہتی تھی میرا بیٹا دوسری محلہ کہتی تھی میرا بیٹا یہ مقدمہ راجہ کے دربار میں گیا چندرگفت نے اپنی جوڈیشل کاؤنسل بلائی اور جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا اس جمعنے میں کیا ہوتا تھا وکیل نہیں ہوتے تھے ہر ویکتی کو اپنا مقدمہ پیش کرنا ہوتا تھا وادی خود اپنی بات کہتا تھا پرتی وادی اپنی بات کہتا تھا یہ وکیلوں کا سسٹم تو انگریج لے کر آئے اس پیش میں ہندوستان کے لوگوں کی جیب کاٹنے کے لیے آپ جرہ سوچئے کہ مقدمہ آپ کو لرنا بچے کیا کرے گا انگریج آپ کے ساتھ ہوا مکیل کیا کرے گا آپ کو چھوٹ لے گا جوگ کی طرح سے یہ انگریجوں کی بیوستہ ہندوستانی نیاز بیوستہ میں وکیل کی ضرورت نہیں تھی کیوں ایسا مانا جاتا ہے کہ وکیل انٹرپیٹیشن کرتا اور میں آپ کو میرا ادھارن دے دوں میرے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں اتنے پبلک انٹرپیٹیگیشن لگے ہوئے ہیں کہ ایک بھی وکیل میرے ساتھ آتا نہیں وہ کہتا ہے کہ راجی بھائی آپ جتنا اچھا انٹرپیٹیشن کر سکتے وہ ہم کبھی نہیں کر سکتے اس کو کورٹ اور ایک بار مجھے خود کہا کورٹ میں ایک نیازیشن میں میں ان کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ یہ پبلک نہیں دے گا انہوں نے کہا کہ تم کیا بے وکیل کے کام کر رہے ہو تم پہلے کسی وکیل کو سمجھاؤ گے اپنا پورا کیس بتاؤ گے ہو سکتا ہے 50% سمجھ میں آئے ہو سکتا ہے 25% اس کو سمجھ میں آئے پھر وہ مجھ کو سمجھائے گا تو تم سیدھے اس کو کیوں نہیں سمجھا دیتے اپنا چیس یہ بیٹاریہ کائے کل آ رہے ہو میں نے کہا بات بالکل ہی صحیح ہے ہم یہی تو کر رہے ہیں ہم سیدھے ہمارا چیس کیوں نہیں سمجھا سکتے کورٹ میں جا کے کہے تو یہ وکیلوں کی بلالی بیچ میں ہے اور مہاتمہ گاندی اس پروفیشن کو سب سے گھٹیاں مانتے تھے سب سے ردی مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں وکیلوں کی جماعت جلدی جلدی ختم کر دی جاؤ اتنا ہی اچھا دیش کے لئے کیونکہ یہ صرف کچھ نہیں کرتے دلالی کھاتے اور پھر کیا کرتے ہیں اپنے حساب سے انٹرپیٹیشن کرتے ہیں سب سے کو غلط صد کر دیتے ہیں غلط کو سب سے صد کر دیتے ہیں اپنے سلارچ کے لئے اب بتائیے کہ جو آدمی صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح صد کر رہا ہے وہ آپ کو نیای کیسے دلوا سکتا ہے وہ تو دھنے کر رہا ہے اپنا اور ہم فرد گئے ہیں ایسے چنگلوں میں پہلے تو میں کہتا تھا کہ انگریجی لوٹنے والے پھر یہ انگریجی ایک اور جماعت کھڑی کر گئے ان کو لوٹنے کے لئے چندرکت کے جمالے میں نہ وکیل کی ضرورت ہوتی وہدی اپنی بات کہتا تھا اور وہی نیای کی سب سے اچھی ویوستہ ہے یہ جان لیجئے جس ویکتی کو نیای چاہیے اور جس کے اوپر انیائے ہوا ہے وہ جتنے اچھے سے اپنی بات کہہ سکتا ہے اتنے اچھے سے کوئی دوسرا وکیل نہیں کہہ سکتا جس کے اوپر انیائے ہوا ہے جو برد اس کے دل میں ہو اپنی بات کہنے کے لئے وہ کبھی وکیل نہیں کہے گا تھنڈے دل جماغ سے وہ کہتا رہے گا جیسے روبوت مشین ہوتی ہے آدمی کے رشتے روبوت مشین جیسے نہیں ہوتے ہیں اس میں سمویدنائیں ہوتی ہیں گرماہت ہوتی ہے لیکن ہندوستان کا سکتہ ناشتیا انگریجوں نے یہ وکیلوں کی جماعت کھڑی کر کے اور وہ وکیلوں کی جماعت کیوں کھڑی کی کیونکہ ان کو اپنے حضاب سے انٹرپیٹیشن کرانے تھے تو وہ IPC, CRPC, CPC کی ویوستہ ایسی ہے جو خون پیتی ہمارا کبھی نیائے نہیں ملتا اور یہ ادھر میں اس لئے دے رہا ہوں کہ آپ سمجھئے کہ ہندوستانی نیائے پدتی کیسی تھی کتنی مجبوط تھی تو جب دو مہلہ کو کھڑا کر دیا کوٹ میں راجہ نے کہا کہ تم صد کرو کہ یہ بچہ تمہارا ہے ایک مہلہ کھڑی ہو گئی اس نے صد کر دیا بچہ اس کا پھر دوسری مہلہ کو کہا کہ اب تم صد کر دو کہ یہ بچہ تمہارا دوسری بھی کھڑی ہو گئی اس نے بھی صد کر دیا راجہ دھرم سنکت میں پڑ گیا پھر دونوں کہتی ہے کہ بچہ اس کا ہے سچا ہی کیا ہے اصلی ماں کون ہے تو جیسے ہی بچے کو کٹنے کے لیے اس نے تلوار اٹھائی ویسے ہی اصلی ماں کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا نہیں نہیں بچے کو کٹو مت چاہو تو پورا کا پورا دوسری ماں کو دے دو کم سے کم جندہ تو رہے گا راجہ سمجھ گیا کہ اصلی ماں اپنی آنکھوں کے سامنے کسی بچے کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہے تو اس نے چاہتیا نقلی ماں سے بچہ چھین کر اصلی ماں کو دے دیا پورے مقدمے کا فیصلہ تین منٹ کے اندر ہو گیا اب آپ اسی مقدمے کو لے کر چلے جائیے سپریم کوٹ میں یا چلے جائیے ہائی کوٹ میں یا چلے جائیے لوار کوٹ میں تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم بیس سال لگ جائیں گے یہ تہلی ہوتا ہے کہ کون اصلی ماں ہے کون نقلی ماں ہے اور ہو سکتا ہے اصلی ماں بھی مر جائے نقلی ماں بھی مر جائے مقدمہ چلتا رہے گا تو آپ اندازہ کریے کہ جب انگریج نہیں تھے تو ہماری نیائے پددتی کیسی تھی تیر منٹ کے اندر نیائے ملتا تھا اور آپ ایک دوسری بات بھی جانتے ہیں اگر آپ کو سمیں پر نیائے نہیں ملتا تو آپ کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینایڈ اور ہندوستان کے سبی کورٹس میں اس سمیں تین کروڑ سے زیادہ مقدمے پینڈنگ ہیں جن میں نیائے نہیں ہو پا رہا تین کروڑ اور وہ تین کروڑ مقدمے اگر پینڈنگ ہیں تو ہندوستان کے تین کروڑ پریواروں کو نیائے کی امید ہے پتہ نہیں کتنے سال سے پینڈنگ ہیں اور وہ بچارے نیائے کی امید میں کب اس دنیا سے چلے جائیں گے پتہ نہیں کب ان کو نیائے ملے گا یہ انگریجوں کی نیائے پدھتی یہ نیائے نہیں کرتی ان نیائے کرتی اور اس پدھتی میں کیا ہوتا ایک بات دھیان سے سنیے نیائے ایک الگ چیز ہے کانون کے آدھار پر فیصلہ ایک دوسری چیز ہے ہندوستان کے جتنے نیائے آلیں ہیں ان سبھی نیائے آلوں میں نیائے نہیں ہوتا قانون کے آدھار پر فیصلے ہوتے ہیں میں جب بھی جاتا ہوں ہم تو اکثر جاتے رہتے ہیں کورٹس میں ہمیشہ مجھے ایک ہی بات سنائی دیتی ہے کہ یہاں پر قانون کے آدھار پر فیصلے کیے جاتے ہیں اور اگر قانون غلط ہے تو فیصلے غلط ہوئے اور اگر قانون غلط ہے تو فیصلے غلط ہوئے تو میاںئے کہاں منا مجھے امیائے ہی ہوا میرے اوپر تو جن اسٹھانوں پر قانون کے آدھار پر فیصلے ہوتے ہو میاںئے نہیں ملتا ہو ان اسٹھانوں کو ہم میاںئے کیسے کہیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ میاںئے ہیں ہم ان کو قائد آنے تو کہہ سکتے ہیں قانون آنے تو کہہ سکتے ہیں وہ میاںئے کیسے ہیں ہر جگہ میں کارت آئے جنہ سطر میاںئے لے پھلانا میاںئے لے اچھی میاںئے لے اچھی تم میاںئے لے میاںئے لے کہاں ہو نیائے ملکا رہا ہے مجھے میرے تو مکب میں قانون کے حدار پر فیصلہ ہو رہا ہے جرور نہیں ہے کہ وہ قانون صحیح ہی ہو اور اگر قانون غلط ہے تو ہم نیائے ہوگا میرے ساتھ تو ان کو نیائے لے کیوں کہیں ان کا نام بدل دینا چاہیے سب کا قائد آلے کر دینا چاہیے قانون آلے کر دینا چاہیے کیسے مانوں کہ نیائے ملے گا مجھے اور نیائے اس لیے نہیں ملے گا کہ قانون غلط ہیں قانون غلط کیسے ہیں میں آپ کو ایک ادھارن دوں ہندوستان میں ایک قانون ہے جنم لینے سے پہلے کسی بچے کو ماریے تو ایبارشن اور جنم لینے کے بعد ماریے تو ہٹیہ دیکھئے جرح جنم لینے کے پہلے کسی بچے کو مار دیا جائے تو وہ ہے ایبارشن ماتر گربتات اور جنم لینے کے بعد مارا جائے تو وہ ہے ہٹیہ ہٹیہ کرنے والے کا جیل ہوتی ہے ایبورشن کرانے والے کو ڈاکٹری کا درجہ ملتا ہے وہ ڈاکٹر ہے وہ ہتیارہ نہیں ہے جا اور یہ عدکار اس کو کس نے دیا ہے کہ وہ ایک آنے والے جیو کی ہتیارہ کرے آپ تو جانتے ہیں بروڑ جیسے ہی ایک دیوڑ مہینے کا ہوتا ہے اس میں جان پر جاتی ہے سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں اس بات کو تو وہ ایک جیویت بچہ ہے یہ ایک الک بات ہے کہ وہ جیوان سے تھوڑا باہرے اندر ہے کہیں تو اس کو ہم مار دیں تو وہ ایبورشن ہوگا اور باہر آ جائے چب ماریں تو ہتیارہ ہوگی ہتیارہ کریں گے تو فاس ہی ہو جائے گی ایبورشن کرائیں گے تو ڈگری ملتی ہے ڈاکٹری کی کلینک چلتا ہے بھندہ چلتا ہے ایبورشن کرانے والوں کا بھندہ چلتا ہے ہتیارہ کرنے والوں کو جن ملتی ہے کونسا قانون ہے یہ مہار کہاں مل رہا ہے اس میں ایسے یہ قانون ہے اس دیش میں کہ سولہ سال سے اوپر کی گائے ہیں سولہ سال سے اوپر کا بیل ہے تو اس کو کاٹ دینا چاہیے قتل کر دینا چاہیے کیونکہ کانون ہے کیوں کر دینا چاہیے تو کانون بلانے والوں نے ترکیے دیا کہ سولہ سال سے اوپر کی گائے اور بیل جو ہوتی ہے وہ بوری ہو جاتی ہے تو بوری ہو جاتی ہے تو صرف چارہ کھاتی ہے دودھ نہیں دیتی کسی کام کی نہیں ہوتی اس لئے اس کو کاٹ دینا چاہیے تو یہ ترک تو یہاں بھی لاغو ہوتا ہے کہ سات سال سے اوپر کے ماں باپ کسی کام کے نہیں ہوتے ان کو بھی کاج دینا چاہیے فرطور ترک کی کوئی سمیہ نہیں ہوتی جو ترک ایک جگہ لاغو ہو رہا ہے وہ دوسری جگہ بھی ہو سکتا تو کیا ہم یہ ترک مان لیں گے کہ ہمارے ماں باپ کیونکہ بوڑے ہو گئے اس لیے ان کا قتل کر دینا چاہیے کسی کام کے نہیں ہے گائے کو تو ہم ماں مانتے ہیں نا کیونکہ پوشن کرتی ہے اندوستان کے کرولوں لوگوں کا تو اس کو ہم قتل کروانے سے تیار ہیں کیونکہ وہ سولہ سال سے اوپر کی ہو گئی ہے قانون ہے اس میں نیاے کہاں ہے اور جہاں صرف قانون ہے نیاے نہیں ہے وہ سماج سب سے جارہا انیائے برداشت کرنے والا ہے اور وہی انیائے آج ہر ویقتی پر ہو رہا ہے پوچھئے جو لوگ کورٹ اور کچہری کے چکر میں پس جاتے ہیں جندگی برباد ہو جاتی ہے سب سے بڑا انیائے ہیں لوگوں کے اوپر کہ ایک بار اگر کوئی کورٹ کچہری کے چکر میں پس گیا تو جندگی چلی جائے گی اس کی کھیپ بک جائے گا اس کے گھر بک جائیں گے اس کے گہنے بک جائیں گے اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ گھر بیچ کر گہنے بیچ کر کھیپ بیچ کر اس کو نیاے مل ہی جائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے ہندوستان کے لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں لوگ گاؤں میں رہنے والے بیچارے سیدھے سادے لوگ ایسے ہی برباد ہو رہے ہیں اس کورٹ کچہری کے چکر میں ایسے ہی برباد ہو رہے ہیں نیاے کہاں مل رہا ہوں ہندوستان کی آزادی کے سپنے کا کیا ہوا ہے اور نیاے تب ہی ملے گا ہندوستان میں جب آئی پی سی ختم کیا جائے گا نیاے تب ہی ملے گا جب یہ سی آر پی سی ختم کیا جائے گا نیاے تب ہی ملے گا جب سی پی سی ختم کیا جائے گا تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ آئی پی سی ختم ہو جائے گا سی آر پی سی ختم ہو جائے گا سی پی سی ختم ہو جائے گا تب کیا ہوگا جب آئی پی سی نہیں تھا سی آر پی سی نہیں تھا سی پی سی نہیں تھا تب کیا ہو تب ہمارے پاس بہت ساری بیوستہیں ہم بنا لیں گے اپنی اور اتنی بودی تو ہی ہمارے پاس کہ ہم ہماری بیوستہ بنا سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں ہندوستان کے لوگ اتنے بودی شالی ہیں کوئٹ ان کو مروہ دیتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے جو پارٹیاں جھگلہ اگر کرتی ہیں صلح کرنے کو تیار ہے وقیل صلح نہیں ہولے جاتا کیونکہ سیس نہیں ملے گی اس کو کئی بار ایسا ہوتا ہندوستان کی سرکار میں میٹری مانیل کیسز کے لیے کوٹس کھول دی ہیں نیا بینی میں کبھی کبھی جھگڑا ہو جاتا ہوتے ہی رہتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ کئی بار بچاروں کا مل نہیں ہوتا تو ٹھیک ہی ہے تھوڑا بہت چلتا ہی رہتا لیکن وہ میٹری مانیل کیسز میں ہمیشہ طلاق تک نہ بک لے جائے پہنچا دیتے ہیں وہ آپ اس میں بچارے مل بیٹھ کے کبھی کوئی صلح کر سکتے ہیں طلاق تک پہنچ جاتی ہے نوبت جب سے ہندوستان میں یہ کیسز ہوا ہے مجھے تو طلاق کے سنکھا سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں اس دیش جب یہ نہیں تھا تب اس دیش میں کم سے کم طلاق تک نہیں ہوا کرتے ہیں کفتوربہ اور مہاتمہ گاندی کا جتنا جھگہ ہوتا تھا آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہیں لیکن کبھی طلاق تک نوبت نہیں پہنچی کفتوربہ اور گاندی جی کے بچاروں میں بہت جمین آسمان کا فرق تھا بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں گاندی جی نے بہت ایمانداری سے یہ بات لکھی ہے my experiment with truth میں گاندی جی کچھ مائلوں میں بہت ایماندار تھی جیون کے اندر جو کچھ ہے اس کو لکھ دیا انہوں انہوں نے کہا کہ میرے اور اس کے بچار میں بہت زیادہ امت مہدے لیکن کبھی طلاق تک نوبت نہیں پہنچی آج تو ہم دیکھتے ہیں تو یہ انیائے کی ویسطہ ہے ہزار ایک ادھار میں آپ کو دے سکتا ہوں اس لیے ہم کو دوسرا کام کرنا پڑے گا جیسے میں نے کہا کہ اگر اس سماج سے کرپشن ختم کرنا ہے تو انکم ٹیکس سینٹرل ایکسائز تمام ٹیکسیشن کے دپارکمنٹ بند کرانے پڑیں گے یہ قانون رد کرانے پڑیں گے اور ہندوستان کے سماج سے انیائے ختم کرنا ہے تو آپ کو یہ نیائے کی پدتی رد کروانی پڑے گی جو انگریجوں کے زمانے کی چل رہی ہے اور ایسے یہ تیسری بات کہ انگریجوں نے ہندوستان کو برباد کرنے کے لیے ایک اور جو سب سے خطرناک کام کیا کبھی کبھی ایک بار میرے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ تمہارے مند میں اتنا گسہ ہے اتنا جہر ہے تم انگریجوں کو کون سے دو کاموں کے لیے کبھی ماف نہیں کر سکتے باقی سب کام کے لیے تم چاہو تو ان کو ماف کر دوگے تو میں نے میرے دوست کو لکھا تھا وہ لندن میں رہتا اسے چتھی سے مجھ کو پوچھا کہ کون سے ایسے دو کام ہیں جن کے لیے تم کبھی انگریجوں کو ماف نہیں کر سکتے تو میں نے کہا میں انگریجوں کو دو کام کے لیے کبھی ماف نہیں کروں گا پہلا ایک تو انہوں نے ہندوستان کی نیاہ پدھتی کو برباد کیا اور دوسرا انہوں نے ہندوستان کی سکشن پدھتی کو برباد کیا ان دو کاموں کے لیے میں کبھی ماف نہیں کر سکتا ہوں اور یہ دونوں کام ایک ہی وقتی نے کیے تھے میکولے نے میکولے نے ہی ہندوستان کی سکشن پدھتی برباد کی تھی مہکولے نے ہی ہندوستان کی نیائے پددتی برباد کی تھی اور وہ مہکولے کی چلائی گئی نیائے پددتی آج تک چل رہی ہے مہکولے کی چلائی ہوئی سکشن پددتی بھی آج تک اس پیش میں چل مہکولے نے کیا کیا تھا مہکولے کو بھیجا گیا تھا انگلینڈ سے باقاعدہ ایک مشن پر اور وہ مشن کیا تھا ہندوستانی سماج کو توڑنا ہے اس کے لیے مہکولے آیا تھا تو ہندوستانی سماج کو توڑنے کے لیے میکولے نے کافی عدیان کیا تھا اور اس عدیان کے بعد اس کو جانکاری ملی کہ ہندوستانی سماج کو توڑنا ہے تو ہندوستانی سنسکرتی کو توڑنا پڑے گا نہیں تو یہ سماج نہیں ٹوٹے گا اور ہندوستانی سنسکرتی کیسے ٹوٹے گی بہت عدیان کرنے کے بعد میکولے اس نسکرش پر پہنچا کہ ہندوستانی سنسکرتی جس جگہ سے چلتی ہے وہ جگہ توڑ دو تو سنسکرتی ٹوک جائے گی تو وہ جگہ کیا تھی اس نے کہا گرکل معنی ہندوستان میں چلنے والے اسکولز اور کالجز جن کو بہت سندر شبد دیا گیا ہے گرکل گرکل سے زیادہ سندر شبد کوئی دوسرا نہیں ہے اسکول اور کالج اس کی تلنا میں کہیں نہیں ٹکتا تو گرکل چلتے تھے اس پیش اور کیسے گرکل چلتے تھے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے ہندوستان میں سکشن کی پددتی جتنی مجبوط رہی دنیا میں شاید ہی کسی دیش میں ہوگی انگریجوں کے آنکھنے ہیں انگریجوں کا ایک آفیسر تھا ایڈم اسمیت اس نے کچھ سروے کیا تھا اور سروے کیا تھا ہمارے لیے نہیں اپنے سوارت کے لیے کہ ہندوستان کے گرکلوں کو کیسے توڑنا ہے اس کے لیے پہلے سمجھنا چاہیے تو انہوں نے سروے کیا اس سروے کی ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 1835 کے سال میں ہندوستان کی ساکھ شرطہ کا پرتشت 100% تھا 1835 ہم 100% لٹریٹ تھے 1835 تک اور کیوں تھے ہم 100% لٹریٹ اس کا اس نے ثبوت دیا ہے کہ ہندوستان میں مدراز پریسیڈنسی میں اس نے جب سروے کیا سب سے پہلا تو مدراز پریسیڈنسی ہندوستان کا معنی ایک تہائی حصہ جس میں پورا کرناٹک آتا تھا پورا آندھر پردیش آتا تھا تمیلناڈو آتا تھا کیرل آتا تھا اور اڑیسا کا کافی بڑا علاقہ آتا تھا اتنا پورا ہندوستان مانے مدراز پریسیڈنسی تو مدراز پریسیڈنسی کا آفیس تھا ایڈم اسمیت اس نے کیا سروے سروے کی رپورٹ کیا آئی اس نے کہا کہ مدراز پریسیڈنسی میں کل ملا کر ایک لاکھ سینٹالیس ہزار گاؤں ہیں کل ملا کر اور مدراز پریسیڈنسی میں کل ملا کر ایک لاکھ پچاس ہزار گرکل ہیں یہ اس کا سروے ہے آپ درا حساب لگائیے ہر گاؤں میں ایک گرکل ہے اور ہر گاؤں میں ایک گرکل ہے معنی ہر گاؤں میں ایک اسکول یا کالج ہے اور اگر ہر گاؤں میں ایک اسکول اور کالیج ہے تو ساکھ شرطہ تو سہترتشت ہونہی والی ہے ایک دوسری بات اور بتا دوں آپ کو جو آپ کو آشری لگے گا مجھے بھی نہیں معلوم تھا جب ایڈم اسمیت کا سروے میں نکال کے لایا لنڈن کے ہاؤس آف کومنز کی لائبریری سے تب مجھے پتا چلا ایڈم اسمیت نے ایک دوسری بات اور لکھی آشری جنر کہ وہ جو ایک لاکھ پچاس ہزار گرکل ہیں ان میں سے بائیس ہزار گرکل اچھ سکھ شا کے اسطحان ہیں معنی انسٹیوٹ فر ہائر ایڈوکیشن جن کو ہم یونیورسٹیز کہہ سکتے ہیں بائیس ہزار ایک جو نہیں بائیس ہزار کیا سکھ شاہ اس میں دی جاتی ہے تو وہ لکھ رہا ہے کہ ان میں اٹھارے طرح کے وگیان شاستر پڑھائے جاتے ہیں جن کے نام بھی ہم کو نہیں معلوم کیا کیا پڑھاتے ہیں ایسٹرو فیزکس اٹھارے ستنے تیس میں پڑھائے جاتا تھا اس دیشو اس کو سنسکرٹ میں جو کہتے تھے آج اس کا انگلیش ایکیویلنٹ ہے ایسٹرو فیزکس دوسرا پڑھاتے تھے ایسٹرو نامی تیسرا پڑھاتے تھے ویدک میتھمیٹکس اور ویدک میتھمیٹکس کے کیلکولیشنز ایسے ہیں کہ آپ تین چار سوتر سیکھ لیجئے کیلکولیٹر سے جلدی کیلکولیشن آپ کر سکتے ہیں ویدک میتھمیٹکس میں ایسے کئی فارمولے ہیں ہماری ایک کوئی بہن ہے اس کا نام ہے شگنتلہ دیوی تو کہا جاتا ہے کہ وہ کمپیوٹر سے جاویز زیادہ تیج کھل ان کو کچھ نہیں معلوم ویدک میتھمیٹکس کی ماسٹر ہے وہ بس اور کچھ نہیں تو ویدک میتھمیٹکس ان کو اتنا جبرجست آتا ہے کہ وہ آپ ان کو ہزار سنگچہ کا ملٹیپلیکیشن دے دیجئے سیکنڈز میں وہ جواب دے سکتی ہیں وہ فارمولے تھے ویدک میتھمیٹکس میں وہ پڑھایا جاتا تھا اس دیج کیا پڑھایا جاتا تھا نیتی شاستر جس کو آج ہم کہتے ہیں مورل ایڈوکیشن ایکچولی وہ تھا نیتی شاستر نیتی شاستر میں تھا اس کو سمجھ یہ وجیان میں اور شاستر میں فرق ہوتا نیتی وجیان نہیں تھا معنی مورل سائنس نہیں تھا نیتی شاستر تھا ایسے ہی تھا ویدھی شاستر معنی لوگ کا ایڈوکیشن وہ بھی شاستر تھا اور ایسے اٹھارے بڑے وجیان پڑھایا جاتے تھے اور پڑھایا جاتا تھا سیویل انجینئرنگ میں یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے اسٹرکچرنگ کی جس کو آپ آرکی ٹریکٹ کہتے ہیں ہندوستان سے بڑا آرکی ٹریکٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے جو ہندوستان کا آرکی ٹریکچر ہے دنیا میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو چلے جائیے کسی بھی دیش میں اور میں نے تو یورپ دیکھا ہے یورپ میں بہت ساری ایسی بلڈنگیں ہیں جو ہندوستان کے آرکی ٹریکٹ کی نکل کر کے بنائی گئی ہیں میں تو اس بات کا کلیم کرنے والا ہوں کہ ایک بھی بلڈنگ یورپ میں اوریزنل نہیں ہے چرچ کے جتنے اسٹرکچر ہیں وہ ہندو مندروں پر سے نکل کیے گئے ہیں ایک بھی چرچ کا اسٹرکچر یورپ میں اوریزنل نہیں ہے فرانس کا جو سب سے بڑا چرچ مانا جاتا ہے نوٹردام نوٹردام چرچ ہندوستان کے مندر کی بلکل نکل ہے اور نوٹردام چرچ کے پاس ایک جوانے میں کہتے ہیں شیو جی کا مندر ہوا کرتا تھا کبھی موقع ملا تو آپ سے اس وشہ پر بات کرنے آؤں گا ہیریٹیج کیا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے وہ اپنا پورا ایک لیکچری ہو جائے گا تین گھنٹے کا اس لئے میں وہ وشہ میں نہیں لانا چاہتا میں صرف ایڈوکیشن کی بات کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں ایڈوکیشن کہتا پڑاتے تھے اور سبترہ سو نبھے تک ہندوستان میں سرجری کی سکشہ دینے والے دو ہزار کالیجز تھے سرجری پڑھائی جاتی تھی اس دیش سبترہ سو نبھے کے سال کی بات کر رہا ہوں انگلینڈ میں سرجری ہندوستان سے گئی ہے سبترہ سو نبھے میں ہندوستان میں پلاسٹک سرجری ہوتی تھی آپ پوچھیں یہ مجھے کیسے پتا چلا ایک انگریج آفیسر تھا سبترہ سو نبھے کے سال میں اس کا نام تھا کرنل کوٹ تو کرنل کوٹ کیا ہوا تھا حیدر علی سے لڑنے آیا تھا حیدر علی سے کئی بار لڑائیاں ہوئی ہیں انگریجوں کی تو کرنل کوٹ حیدر علی سے لڑنے آیا ہر بار ہار کے گیا آخری بار جب وہ لڑائی کرنے آیا تو حیدر علی نے کہا کہ اب تجھ کو جندہ نہیں چھوڑوں گا بار بار آتا ہے بار بار لڑتا ہے کبھی ہرا کے بھی تو دیکھ کبھی نہیں ہرا پایا وہ حیدر علی کو تو حیدر علی نے ایک بار فیصلہ کر لیا کہ یہ لڑائی آخری لڑائی ہوگی اس نے کہا بار بار یہ چوہ بلی کا کھیل کھلنے سے پائدہ کیا تو جب ہارا ہے کرنل کوٹ آخری ید میں تو وہ سال تھا سترے سو نبی کا تو حیدر علی نے پتا ہے کیا کیا اس کی ناک کاٹی تھی اس کی اور ہمارے دیش میں اس جمانے میں ایک پرتھا ہوتی تھی کہ ناک کٹوا کے آئے ہیں بہنے بیزتی کر کے آئے ہیں اس نے مارا نہیں ناک کاٹی اس کی اور کہا کہ جب تم کٹی ہوئی ناک سے واپس انگلین جاؤگے تو دوبارہ آنے کی حمد نہیں کروں گے تو کٹی ہوئی ناک کو لے کر بھاگا کرنل کوٹ گھوڑے پر حیدر علی کی سیما سے جب باہر نکلا تو ایک گاؤں میں ایک ودیارتھی اس کو ملا تو اس نے دیکھا کہ ناک سے خون بہرہا ہے اور ناک کٹی ہوئی ہے تو اس ودیارتھی نے اس سے کہا کہ یہ کہاں جا رہے ہو تو وہ جھوٹ بولتا کہتا چھوٹ لگ گئی ہے تو اس نے کہا یہ چھوٹ لگی ہوئی بات نہیں ہے یہ تو ناک کاٹی گئی ہے لیکن پھر بھی وہ ودیارتھی اتنا اچھا ہے کہ کرنل کوٹ سے کہہ رہا ہے اشارے میں کیونکہ بھاشا نہیں سمجھتے وہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے ایک ڈیڑھ گھنٹے کا سمیہ دو میں تمہاری ناک جوڑ دوں گا تو کرنل کوٹ کو پہلے تو وشواس نہیں ہوا پھر کہتا ہے مرتا کیا نہ کرتا خون نکل رہا ہے اتنا تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تو اس نے بچے نے آپریشن کیا ہے جس کی عمر اس جمانے میں اکیس سال کے آس پاس کی ہے اس ودیارتھی کی اور ڈیڑھ گھنٹے آپریشن چلا ہے ڈیڑھ گھنٹے آپریشن چلانے کے بعد اس ودیارتھی نے کرنل کوٹ کو اپنے گھر میں تین دن رکھا ہے اور تین دن کے بعد اس کو فری کر دیا کہ اب تم جا سکتے کرنل کوٹ لوٹ کے لندن گیا ہے اور اس نے یہ پوری گھٹنا آٹو بائیگریفی کے روپ میں لکھی اور وہ کتاب میرے پاس ہے سترہ سو نبہ کی ہے اب کتنی مشکل سے ملی ہوئے گی وہ آپ مت پوچھئے مجھ سے لیکن وہ ہے میرے پاس اور اس کتاب کو میں سمحال کے رکھا ہوا ہوں یہ صدر کرنے کے لیے کہ سترہ سو نبہ میں ہندوستان میں پلاسٹک سرجری ہوتی تھی پھر کرنل کوٹ نے کیا کیا اپنے ایک دوست کو کہا ہے کہ تم کو اگر کچھ سیکھنا ہے تو ہندوستان جاؤ تم کو کچھ نہیں آتا یہاں تو لندن میں کہہ رہا ہے تو اپنے کسی دوست کو اس نے ہندوستان بھیجا ہے وہ مدراث میں رہا ہے پریسیڈنسی کے آس پاس کے گاؤں میں گھوما ہے پچیس تیس سال اس میں ادھین کیا ہے لٹ کے واپس گیا ہے تو لندن میں ایف آر ایس کی ستھاپنا کی ہے فیلو آف درائل سوسائیٹی کی جس میں آج ڈگری لینے کے لیے ہمارے ڈاکٹر بھاگے بھاگے جاتے تو ہندوستان میں سکشا کا تنتر کیسا ہے اس کی یہ ایک جھلک میں آپ کو دے رہا ہوں دوسری جھلک وہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں جتنے مندر بنائے گئے ہیں جتنی امارتیں بنائی گئی ہیں ان میں سے ایک بھی امارت گرتی نہیں جیسے آج بنائے گئے پل دو دن بعد گر جاتے ہیں وہ امارت نہیں گرتی ہے کتنے بڑے بڑے کھلے بنے ہوئے ہیں میرے گاؤں میں جہاں کا میں رہنے والا ہوں ایک گڑھی بنی ہوئی ہے پورا کا پورا کھلا مٹی سے بنا ہوا ہے مڈ سے اور آج تک نہیں گرا ہے کتنے سو سال پرانا ہے آپ اس کی کلپنا نہیں کر سکتے آج تک نہیں گرا ہے کیا مٹی ہے کچھ نہیں ہے بلیک کارٹن سائل ہے اور وہ بلیک کارٹن سائل کا پرپریشن ایسا ہے جو کھڑی ہوئی ہے سیکونوں سال سے کوئی مائی کا لال دعویٰ کر کے دکھا دے کانکریٹ کی بلڈنگ جو کھڑی رہے گا سو سال سے بھی جادہ یہ سائنس تھا ہمارے یہاں یہ ہم پڑھتے تھے یہ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا تھا ہندوستان کے آرکیٹیکٹ کے بارے میں تو دنیا کے تمام دوسرے لوگوں نے لکھا وین سانگ ایک چینی یادفری ہے اس نے ہندوستان کے آرکیٹیکٹ کے بارے میں ایک ہی شبد کہا ہے مارولس ہو نہیں سکتا کلپنا کی باہر ہے اس کے ایک فرانسیس ہی آیا ہے اس کا نام ہے برنیر پیرے برنیر مول روپ سے وہ سائنٹسٹ ہے لیکن گھومنے کا کام بہت کرتا جب وہ یہاں آیا ہے تو ہندوستان کے آرکیٹیکٹ کے بارے میں اس نے جو کتاب لکھی ہے پڑھنے لائک ہے کیا ویجیان رہا ہے اس دیش میں برنیر نے ایک مندر کے بارے میں لکھا ہے ہندوستان میں دکشن میں کہیں ہے اب وہ جگہ شاید نہیں ہو سکتا مندر ٹوٹ گیا ہو کچھ سال میں وہ لکھ رہا ہے کہ مندر میں میں گیا تو عدبت ویجیان کا وہاں میں نے وہ دیکھا مندر میں ایک جگہ میں کھڑا ہوا میں نے چلانا شروع کیا تو میری آواز تین کلومیٹر تک جا رہی تھی اور اس کے ایک قدم بعد میں نے چلانا شروع کیا تو میری آواز بگل والا نہیں سن سکتا یہ کوئی بہت گہرہی سائنس ہوگا ایسے ہی نہیں بنایا گیا کورہرک کے سور مندر کا دروازہ آپ کبھی دیکھنے جائیے میں گیا ہوں سور نکلتے ہی پہلی کرا بھگوان کے اوپر جاتی ہے یہ کوئی سائنس تھا کوئی مزاق نہیں ہے اور اتنا گہرہ سائنس رہا ہوگا تب یہ اسٹرکچر ہیں جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں بھگناو ویش بھی ہمارے جو ہے درست کھنڈہر بھی ہے جو کہانی کہہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی ویجیان ہمارے پاس رہی ہے وہ ویجیان ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کا حصہ تھا اور اس ویجیان سے ہندوستان چلتا تھا جیسے میں نے آپ سے کہا دس ہزار فیکٹریان تھیں لوہا بنانے والی کلپنا ہو سکتی ہے کسی کو اور اس جوانے میں جتنا لوہا بنتا تھا وہ قریب قریب اتنا ہی ہے جتنا آج بنتا ہے اسٹیشن کوئی مزاق نہیں تھا اسٹیشن بہت گہرا ویجیان تھا ہمارے یہاں کپڑے کو رنگنے کے لیے جو رنگ بناتے ہیں جو نیچرل کلرس بناتے ہیں دنیا میں اس سے بڑا ویجیان کہیں نہیں تھا ابھی بھی آپ جائیے کوئیم بٹور کے علاقے میں آپ کو وہ سب مل جائے گا میں تو دیکھ کے آیا ابھی بھی آپ جائیے مدی پردیش میں سرگجہ کے علاقے میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اسٹیل بنانے کی ٹیکنالوجی جانتے ہیں سرکار نے ان کے ہاتھ بند کر دیئے ہیں کانون بنا کر کہ وہ اسٹیل نہیں بنا سکیں وہ راو میٹیریل نہیں لے سکتے جاپان کی کمپنی روج راو میٹیریل لے کے جاتی ہے ان کو راو میٹیریل نہیں لے کی تابندی ہے اتنا گہرا وگیان اس دیش میں رہا ہے اور وہ سب ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کا حصہ تھا اور کتنا گلوریس ایڈوکیشن سسٹم رہا ہے وہ سارے ڈاکومنٹس میں پبلش کرنے والا ہوں کچھ دن کے بعد آ جائیں گے آپ کے بیچ میں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ کیا ایڈوکیشن سسٹم رہا ہے اس ایڈوکیشن سسٹم کو برباد کرنے کے لیے آیا تھا میں کھولے اور اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ ہندوستان کی سکشن پدھتی کو برباد کرنا ہے اگر پرکٹیکلی تو پہلے لوگوں کے دماغ میں اس کے پرتی ہین بھاونہ پیدا کرنی پڑے گی تو اس نے ہندوستان میں آ کر ایک محاورہ کہنا شروع کیا کہ جو انگریجی کی پڑھائی ہے وہ سروات اور جو سنسکرٹ کی پڑھائی ہے وہ سب سے ردی یہ کہنا شروع کیا اور مہکولے یہ کہتا تھا کہ کوئی بھی گلت بات کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک دوسرا کام اور شروع کیا کہ یہ جتنے گرکل چلتے ہیں اچھ سکشا کے عدن کے کیندر چلتے ہیں ایک ایک چیز اور ماف کریے گا یہ تھوڑا وشیانتر ہو جائے گا یاد آگئی تو بتا دوں ان اچھ سکشا کے کیندروں میں جو لوگ پڑھنے جاتے تھے وہ کون تھے ہمارے دیش میں ایک بہت بڑی گلت فہمی ہے جو انگریجوں نے ہمارے دماغ میں ڈالی کہ براملوں نے شودروں کو پڑھنے نہیں دیا کبھی یہ سب سے بڑی گلت فہمی ہے اور اس کے آدھار پر اندوستان کے سماج میں جو مار کاٹ ہوئی ہے اس کا میں ورنہ نہیں کر سکتا ایڈم اسمیت کے آنکھڑے بتاتے ہیں کہ مدراز پریسیدنسی میں جتنے گرکل ہیں ان میں پڑھنے والے ودیارتھیوں میں سیونٹی ٹو پرسنٹ شودر ہیں ٹوانٹی ایک پرسنٹ دویج دویج سمجھتے ہیں برامل چھتری اور ویش تو برامل چھتری ویش ہیں ٹوانٹی ایک پرسنٹ اور شودر ہیں سیونٹی ٹو پرسنٹ لڑکیوں کی کیا استطی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ لٹریسی ہے لڑکیوں میں کوئی بھی لڑکی کو گھر میں نہیں بٹھایا جاتا اسکول جانا ہی پڑھتا ہے اور کبھی کوئی لڑکی کی ایسی استطی ہے کہ وہ اسکول نہیں جا سکتی تو گرکل کا دیعاپک گھر آتا ہے اس کو پڑھانے کے لیے یہ سسٹم ہے پورے مدراز پریسیڈنسی یہ وہ لکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ شودروں کا پرتشت اس لیے زیادہ ہے پڑھائی میں کیونکہ ہندوستانی سماج میں وہ سب سے زیادہ اسکلڈ لوگ ہیں جن کو ہم شودر کہتے ہیں سب سے زیادہ اسکلڈ جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ سب انہی کے قبجے میں ہیں یہ شودر ہی ہے جو اسٹیل بناتے ہیں یہ شودر ہی ہے جو گھڑے بناتے ہیں یہ شودر ہی ہے جو برتن بناتے ہیں یہ شودر ہی ہے جو کپڑا بناتے ہیں یہ شودر ہی ہے جو جیون جرورت کی ساری چیزیں بناتے ہیں تو جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ ان کے پاس ہے اور وہ خود لکھ رہا ہے کہ سسٹم اتنا اچھا ہے کہ ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر ترند ہوتا اس میں سمیں نہیں لگتا میں نے ایک باپ ہے اس نے اپنے بیٹے کو سکھا دیا اب بیٹا اپنے بیٹے کو سکھا رہا ہے اس کا بیٹا اپنے بیٹے کو سکھا رہا میں نے پیڑی در پیڑی ہزاروں سال وہ ٹکنالوجی ٹرانسفر ہوتی چلی آ رہی ہے اب دیکھئے آج کا دماغ ہمارا کتنا گلام ہے میں یہ مزاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں گمبیرتا سے کہہ رہا ہوں کہ اس جمانے میں جو آدمی کسی کام میں لگا ہے تو پورے پریوار کے ساتھ لگا ہے اگر کوئی سٹیل بنا رہا ہے تو اس کا پورا پریوار سٹیل پروڈکشن میں لگا ہوا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اس کی پتنی بھی ہے اس کی بہن بھی ہے اس کا بھائی بھی ہے تو پورا پریوار اس پروڈکشن میں انوالو ہے آج اگر آپ کا چودے سال کا بچہ پروڈکشن میں انوالو ہے تو کہیں گے چائل لیور ہے اس گمبیرتا کو سمجھئے کہ اس سمیں بچے سے لے کر بڑے تک سب انوالو ہیں پروڈکشن میں تو پروڈکشن اتنا ہے کہ ہم تیتیس پرتیشت ایکسپورٹ کر رہے ہیں اب ہم کہہ رہے ہیں کہ چودے سال کا بچہ اپنے پتا جی کے ساتھ کسی کام میں لگا ہوا ہے تو وہ چائل لیور ہو گیا تو آپ نے کیا کیا کہ اس کو چائل لیور ڈیکلیئر کر کے جو ٹکنالوجی ٹرانسفر ہونے والی تھی اس کو تور دیا بیچ میں اور کہاں لے جا کے پٹک دیا آپ نے کسی انگریزیت کے سکول میں جہاں وہ ایتی کوئی ٹکنالوجی سیکھتے لانا نہیں کبھی نہیں جیون میں نہیں تو ہم نے کیا کیا انگریزوں نے کیا کیا کہ یہ جو ٹکنالوجی کا ٹرانسفر ہو رہا تھا ایک تیڑی سے دوسری دوسری سے تیسری اس کو تور دیا ایک کانون بنا کر اور وہی کانون ہندوستان کی سرکار آج بھی چلا رہی ہے اس پیش میں چائل لیور کے نام پر روز ٹیلی ویزن پہ ایڈورٹیزمنٹ آتا اب آپ سوچئے کہ یورپ میں میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے چودے سال کے بچے اخوار بیچتے ہیں بارے سال کے بچے اخوار بیچتے ہیں تو وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ سیلف سیفیشینٹ ہے سیلف ریلائنٹ ہے میرے بچے میں چیزے سال کے بچے کام کر کے روٹی کمارا تو کہتے ہیں چائل لیور ہے امریکہ میں تو آپ کلپنا نہیں کر سکتے کہ کوئی بچے بنا شرم کیے ہوئے پڑھائی کر سکتا ہے کیونکہ اتنا مہنہ ہے پورا سسٹم یورپ نے بھی یہی حالت ہے میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ریلوی اسٹیشنز پر اخوار بیچ رہے ہیں پھر اسکول جا رہا ہے فیض کی بیوستہ کر رہا ہے سفاری کر رہا ہے کار کی پلسہ مل رہا ہے پھر اسکول میں پڑھائی کر رہا ہے تو وہاں چائل لیور جو ہے امریکہ میں شاید تب سے زیادہ بچے ہیں جو کام کرتے ہیں فیکٹویوں کے اندر اپنی پڑھائی کرنے کے لیے تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ سیلف سیفیشینٹ ہے سیلف ریلائنٹ ہے میرے دیوش کے بچے کام کر رہا ہے تو چائل لیور ہے اب سوچئے کہ یہ سرکار کتنی انگریزیت والی ہے میکولیدی ایسے ہی سوچتا تھا ہماری سرکار بھی ایسے ہی سوچتی ہے اور روج آپ کو تیلی ویزن پر وگیاپن ایسے ہی دکھایا جاتا ہے کہ آپ اتیاچار کر رہے ہیں اگر چودہ سال کے بچے سے کام لے رہے ہیں وہاں کیا ہے چودہ سال کا بچہ کام کر رہا ہے تو آپ مرور بن رہا ہے میرے دیوش میں وہ اتیاچار گھوشت کر دیا ہے سرکار میں یہ ہے مانسک گلامی یہ ہے انگریزیت کی گلامی اور ایسے ہی توڑا تھا اس نے ہمارے دیش کے گر کلوں سے چلنے والے ایڈوکیشن سسٹم کو اور اس ایڈوکیشن سسٹم کو توڑنے میں جو سب سے بڑی سفلتہ ملی میکولی کو وہ ایک قانون کے آدھار پر ملی اس قانون کا نام ہے انڈین ایڈوکیشن ایکٹ اس کے آدھار پر اس نے کیا کیا یونیورسٹیز بنوائے اور انہی یونیورسٹیز کو مانتہ دی گئی سنسکرس سے چلنے والے گرکلوں کی مانتہ ختم کی گئی اور مانتہ ختم ہو گئی سرکاری دستاویجوں میں لیکن سماج میں مانتہ ختم نہیں ہوئی تو کیا کیا عدیابکوں کو مار مار کر پیٹ پیٹ کر گلام بنا کر بھیج دیا لندن آپ کو شاید معلوم نہیں ہے انگریز ایک اتیاجار کرتے تھے انڈینجر لیبر بناتے تھے ہندوستانی لوگوں کو یہاں سے مزدور بنا کے لے جاتے تھے جن کو ہم گجراتی میں کہتے تھے گرمیٹیا مزدور گاندی جی سب سے پہلا کیس انہی کے لیے لڑنے گئے تھے گرمیٹیا مزدوروں کے لیے جو گرمیٹیا مزدور یہاں سے گئے ہیں وہ پتا ہے کون لوگ ہیں ہندوستان کے ہائیلی اسکلڈ پرسن تھے جن کو گرمیٹیا مزدور بنا کے لے گئیں گے گرمیٹیا مزدور یہاں سے گئے ہیں وہ پتا ہے کون لوگ ہیں ہندوستان کے ہائیلی اسکلڈ پرسن تھے جن کو گرمیٹیاں مزدور بنا کے لے گئے گا ہندوستان کے ہائیلی اسکلڈ لوگوں کو کیسے برباد کیا یا تو وہ لے گئے مزدور بنا کے اور وہاں جوت دیا ان کو کھیت میں حل کے ساتھ کھیت میں جوتا جاتا تھا حل کے ساتھ جاندی جی جب دیکھنے گئے تھے ڈربن کے آشرم میں تو ان کو آشر ہوا تھا کہ آدمی کھیت میں حل چلاتا ایسے ہی جیسے بیل کے کندے پہ حل رکھا ہوتا اور دوسرا کام کیا کیا تھا انگریجوں نے کہ ہندوستان کے ہائیلی اسکلڈ پرسن کو جو بناتے تھے اتنا بہترین کپڑا کہ ایک چھوٹے سے رنگ میں سے پھار نکل جاتا تھا پورا تھان ایسے لوگوں کے ہاتھ کٹ دیئے تھے انگوٹے کٹ دیئے تھے یہی سب کیا تھا مہکولے میں اور مہکولے کے پہلے کے عدھکاریوں میں ایسے برباد کیا ہے اس دیش کو اور اس کلڈ پرسن کو برباد کرنے کے لیے اس نے قانون بنا کے لاغو کروا دیا اور پورا سسٹم اس نے ستیا ناش کر دیا سردو کیا تھا سردوی اس دوش میں جو سچائی ہے وہ یہ تھی کہ اس نے یونیورسٹیز چلائے چلے نہیں کونونٹ اسکول چلائے چلے نہیں سب سے پہلے کونونٹ اسکولوں کو کہا جاتا تھا فری اسکول چلے نہیں بند ہو گئے انگریجوں کی سرکار نے ہندوستان میں کچھ سالے تین سو کونونٹ اسکول چلانے کی کوشش کی ایک بھی نہیں چلا تھوڑے دن چلا بند ہو گیا چلا پھر بند ہو گیا بعد میں انگریجوں کی سرکار نے کیا کیا کہ ہندوستان کے کونونٹ اسکولوں کو چلانے کے لیے جروری ہے کہ جو انگریجوں کی نوکری کر رہے ہیں ہندوستانی ایست انڈیا کمپنی میں ان کو اپنے بچوں کو کمپلسری کونونٹ اسکول میں بھیجنا ہی پڑے گا اور ایک دوسرا کام اور کیا انہوں نے کہ کچھ ہندوستانی ایجنٹوں کو کھڑا کیا جو انگریجی سسٹم کو اس دیش میں لادو کروائیں تو ایک سب سے بڑا ایجنٹ ملا ان کو راجہ رام مہن رائے جس کے بارے میں ہمارے اتحاس میں کہتے ہیں کتنا بڑا ہیرو سچا یہ ہے کہ وہ انگریجوں کا ایجنٹ تھا بہت کم لوگ جانتے ہیں اور ہمارے اتحاس کی کتابوں میں بتایا بھی نہیں گیا جان بوجھ کر راجہ رام مہن رائے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے کلکتہ کے آفس میں کلرک تھا سمپل کلرک تھا اس کو تیار کیا گیا تھا کہ تم کو ہندوستان میں انگریجی کا پرچار کرنا تو راجہ رام مہن رائے میں اپنی پوری شکتی لگا کے انگریجی کا پرچار کرنا شروع کیا تھا کیسے شروع کیا خود راجہ رام مہن رائے میں ایسا ایڈیٹ ویش دھارن کیا کہ سر پہ پگڑی اور گلے میں ٹائی ہاں سر پہ ہے ہندوستانی پگڑی اور گلے میں ہے ٹائی اور نیچے ہے دھوتی یہ یہ میں ان کے آپ کو تین فوٹوگرافز دکھا سکتا ہوں ایسا راجہ رام مہن رائے کے کہ گلے میں ٹائی نیچے دھوتی سر پہ پگڑی اب بتائیے اس سے بڑا ایڈیٹ کوئی دوسرا مل سکتا ہو آپ کو جس کے بارے میں ہندوستانی اتحاص میں پتہ نہیں کیا کیا قصیدے پڑے گئے کیا کیا اس کے بارے میں نہیں لکھا گیا تو وہ راجہ رام مہن رائے کیا کرتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی سے تنکہ ملتی تھی گاؤں گاؤں گلی گلی گھومتا تھا بچوں کے مواب کو یہ سمجھانے کا کام کرتا تھا کہ اپنے بچوں کو کونونٹ میں بھیجی ایک بار کا قصہ ہے وہ قصہ پتہ نہیں میری کسی کیسٹ میں ہوگا تو جرور سنیے قصہ یہ ہے کہ کلکتہ کے پاس کسی گاؤں میں یہ گھوم رہے ہیں راجہ رام مہن رائے اور ایک گاؤں میں جاتے ہیں گاؤں کے لوگوں کی میٹنگ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کونونٹ اسکول میں بھیجو تو گاؤں کا ایک سادھاران کسان ہے وہ پوچھتا کیوں بھیجیں ہمارے گاؤں میں تو گرکل چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے گرکل میں بچے اچھے نہیں بنیں گے کونونٹ میں اچھے بنیں گے تو وہ کسان پوچھ رہا ہے کہ اچھا کیسے ہوگا میرا بچہ تو بچارہ راجہ رام مہن رائے پچاس ترک دے رہا ہے اس کسان کے سمجھ میں نہیں آ رہا اچانکہ راجہ رام مہن رائے ایک بات کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا بچہ کونونٹ میں جائے گا تو تائی لگائے گا تو وہ پوچھتا کہ یہ تائی کیا ہوتی اب اس کسان کو کیا معلوم بچارے کوئی تائی کیا ہوتی اس نے جندگی میں کبھی دیکھی نہیں تو راجہ رام مہن رائے اپنے بیگ سے نکال کر بان کے دکھاتا ہے گلے میں لگا کے تو وہ کہتا ہے کہ میرا بچہ ٹھیک ہے یہ تائی لگائے گا لیکن اس کا کرے گا کیا کیوں لگائے یہ تائی اس کا کیا کرے اس کو ضرورت کیا ہے اس کی اس کسان کے ایک بھی سوال کا جواب راجہ رام مہن رائے کے پاس نہیں ہے پھر وہ کسان چلتے چلتے جب راجہ رام مہن رائے جا رہا ہے تو اس کو تھوڑی ضیع آئی ہے تو اس کے من میں تھوڑی سی ضیع آئی تو اس نے بڑے پیار سے پوچھا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ انگریج جو آپ بتا رہے ہو مجھ کو اس کو تو معلوم نہیں ہے انگریج کیا ہے ٹائی کیا کہ آپ بتاتے ہو کہ انگریج ٹائی لگاتے ہیں تو ان کے دیش میں وہ ٹائی کیوں لگاتے ہیں یہ پوچھ رہا ہے اور سہد جگیا سا ہے جو وہ پوچھ رہا ہے تو راجہ رام مہن رائے کا جواب سنیے وہ کہتا ہے کہ انگریجوں کے دیش میں سردی بہت پڑھتی ہے بہت تھنڈی پڑھتی ہے اور کتنی تھنڈی پڑھتی ہے کہ ایک سال میں چھ مہینے سات مہینے تک سورج نہیں نکلتا صحیح بات ہے برف جمعی رہتی ہے تو اتنی تھنڈی پڑھتی ہے تو جب بہت زیادہ تھنڈی پڑھتی ہے ان دیشوں میں تو وہاں کے لوگوں کو اکثر سردی جو کام ہوتا ہے تو ناک چلنے لگتی ہے تو وہ بیچاری کیا کرتے ہیں کہ جیب میں سے رومال نکال نکال کر پوچھتے رہتے ہیں پھر ان کو لگا کہ یہ رومال گلے میں کیوں نہیں لٹکا لیں تو ناک کے بھی پاس رہے گا اور پوچھنے میں بھی سویزہ رہے گی یہ جواب ہے راجہ رام مہن رائے کا اب وہ کسان پوچھتا ہے بہت صحابہ ایک طریقے سے کہ مان لیا کہ انگریجوں کے دیش میں تھنڈی پڑھتی ہے ان کو سردی جو کام ہوتا رہتا ہے لیکن میرے دیش میں تو نہیں پڑھتی تھنڈی میں کیوں لگاؤں گے اور میں یہی کہتا ہوں کہ وہ کسان ہم سے زیادہ بدھمان تھا جو کسی کون لینٹ میں نہیں پڑھا تھا ہم تو اتنے بے وکوف ہیں کہ اتنے گرمی پڑھنے والے دیش میں بھی تھری پی سوٹ اور ٹائی پہن کے بیٹھتے ہیں ائر کنڈیشنر میں کیا مطلب ہے اس کا ہم کو کچھ بھی مانوں کہ کیا مطلب ہے اس کا انگریج لگاتے ہیں تو لگانے دیجئے یورپ کے لوگ لگاتے ہیں لگانے دیجئے امریکہ کے لوگ لگاتے ہیں لگانے دیجئے ہم کیا کر رہے ہیں اس کا تو اس طرح کے کچھ قصے ہیں اور راجہ رامون رائے بیچارے اصفل ہو کے چلے آئے ہیں اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انگریج پوری طاقت لگانے کے بعد بھی ایک سکول نہیں چلا پائے اس پیش میں کونونٹ کا نہیں چل پایا بند ہوا تین سو فارے تین سو اسکول کھولے اور وہ بعد میں بند ہو گئے کیونکہ کوری بیر ماں باپ اپنے بچوں کو کونونٹ میں بھیجنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ہر ماں باپ کو اس کے بچے کے لیے گرکل ملا ہوا ہے تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کونونٹ میں بھیجنے کی اب کیا ہو گیا ہے انگریج چلے گئے آجاد ہی آگئی اور میں اکثر لوگوں سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ انگریج تو چلے گئے لیکن انگریجوں کی آتما ہم سب میں پرویش کر گئی ہے کیسے پرویش کر گئی ہے کہ جو کونونٹ اسکول چلے نہیں انگریجوں کے زمانے میں وہ کونونٹ اسکول آج گاؤں گاؤں گلی گلی گھر گھر کھل گئے ہیں دو کمرے کا گھر ہے اس میں کونونٹ اسکول کھول کے رکھا ہوا اور کیسے کیسے کونونٹ اسکول ہے اس دیش میں بمبئی میں ایک کونونٹ اسکول میں نے دیکھا ہے اس کا نام ہے بجرنگ والی کونونٹ اسکول اب آپ پوچھئے کہ بجرنگ بلی کا کونونٹ سے کیا رشتہ ہے کچھ دن کے بعد آپ کو سنائی دے گا گاہ پتی بپا کونونٹ اسکول ہیں گاؤں گاؤں گلی گلی میں اور اب یہ بیماری شہروں سے گاؤں میں پہنچ رہی ہے جس کو دیکھو وہ انگلیش میڈیون سکول جس کو دیکھو وہ کونونٹ اسکول اور میں دوسری طرف ایک اور دیکھ رہا ہوں کہ جو ماباک کبھی کونونٹ میں بھیجنے کو تیار نہیں تھے آج وہ کیا کر رہے ہیں بچے کا جنم لینے سے پہلے ریجسٹریشن کروا کے آ جاتے ہیں انگلیش میں اور کونونٹ اسکول اور ایڈمیشن کروانے کے لیے پچیس ہزار کا ڈونیشن نہیں دیاتے ہیں اپنی جیب سے نکال کے اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ میکولے تو مر گیا میکولے کی آتما کو آپ اپنے میں دھارن کیوں کر رہے ہوئے تو کہتے ہیں راجیب بھائی اگر بچے کو کونونٹ میں نہیں پڑھائیں گے انگریجی میں نہیں پڑھائیں گے تو وہ تو پیچھے رہ جائے گا سب سے پہلا ترک کہ ہم انگریجی میں نہیں پڑھائیں گے کونونٹ میں نہیں پڑھائیں گے تو بچہ پیچھے رہ جائے گا تو تب اسی ترک کے آدھار پر دنیا آکے وہ سارے دیشوں کے بچے پیچھے رہ جانے چاہیے جہاں انگریجی نہیں پڑھاتے کونونٹ اسکول نہیں تو ایسا ایک دیش ہے اس کا نام ہے جاپان جاپان میں ایک بھی کونونٹ اسکول نہیں ہے اور جاپان میں ایک بھی اسکول انگلیس میڈیم بھی نہیں ہے یہ بھی جان لیچے اور ایک اور جان کاری جاتاں جو آپ کو آشکر لگے گا کہ جاپان میں میڈیکل کی پڑھائی ہوتی ہے جیپنیز میں انجنرنگ کی پڑھائی ہوتی ہے جیپنیز میں منیجمنٹ کی پڑھائی ہوتی ہے جیپنیز میں آرکیٹرٹ کی پڑھائی ہوتی ہے جیپنیز میں سب کچھ بچپن سے لے کر اور اچھے سکشاہ تک سب جیپنیز میں ہی پڑھا جاتا ہے تب تو جاپان کو آگے بڑھنا ہی نہیں چاہیے سب سے پیچھے رہنا چاہیے تھا کیونکہ آپ مانتے ہیں کہ بینہ انگریجی پڑھے بچے آگے نہیں بڑھ سکتے تو جاپان تو پورا کا پورا ڈوب جانا چاہیے تھا لیکن سچائی تو الٹی ہے 1950 میں یہ جاپان ڈوب گیا تھا لیکن آج جاپان امریکہ کے بھی صرف سے چڑھ کر بول رہا ہے امریکہ کی ہمت نہیں ہوتی جاپان سے دو باتیں کہنے کے کیونکہ جاپان شکتی ہے آج اس کے پاس آرمی نہیں ہے جاپان کے پاس آرمی نہیں ہے یہ جان لیجے آپ اس کے پاس اپنی آرمی نہیں ہے لیکن شکتی اتنی ہے کہ امریکہ کی حالت خراب ہوتی ہے جاپان کے سامنے شکتی کس کی ہے ٹکنالوجی کی اور پیسے کی اور اتنا پیسہ ہے آج جیپنیز بینکوں میں کہ وہ چاہیں تو امریکہ کو خرید کے پھیک سکتے ہیں اتنا پیسہ ہے ان کے پاس کیسے ہو گیا بنا انگریجی کے بنا کونونٹ کے اتنے آگے بڑھ گیا جاپان تو آپ کیوں بے وکوفی کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے پیچھ رہ جائیں گے دوسرا یہ ایک دیش ہے فرانس 1945 کے سیکنڈ ورڈ وار میں ایک بھی کونونٹ اسکول نہیں ہے ایک بھی انگریجی مادیم کا اسکول نہیں ہے فرانس میں بچپن سے لے کر اور اچھے سکشاہ تک سب فرنچ میں پڑھایا جاتا ہے اور اتنا آگے ہے فرانس یورپ میں کتنے ویڈیانک پیدا ہوئے ہیں فرانس میں جن کو نوبل پرائز ملا ایک دوس ہے چین وہاں کوئی انگریجی میں نہیں پڑھتا بچہ اور اچھے سکشاہ بھی کافی چین میں بہشاہ میں ہی پڑھائی جاتی چین تو پیچھے نہیں ہے دنیا میں امریکہ کے بعد دوسرے نمبر کی شکتی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ہے چین تو پیچھے تو نہیں رہ گیا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جن دیشوں میں انگریجی نہیں ہیں وہی آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے جیسے تو سب فسڈی ہی ہیں جہاں انگریجی ہے اور آپ کو آج کا تاجہ ادھارن دے دوں کہ آپ جو مانتے ہیں کہ انگریجی نہیں پڑھیں گے بچے کونونٹ میں نہیں جائیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے ہمارے دیش کے ایک بہت بڑے ویگیانیک ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر اے پی جے کلام ان کو اس سال بھارت رتن ملا ہے اور ڈاکٹر اے پی جے کلام کی بچپن سے لے کر اور مادیا میں کس طرح کی پوری سکشہ ملیالم اور تمل میں ہوئی ہے کبھی وہ گئے نہیں کسی کونونٹ اسکول میں کبھی انہوں نے انگریجی پڑھی نہیں اور جو بچہ بچپن سے لے کر اور اتنی اونچی سکشہ تک اپنی ماتر بھاشا میں پڑھ کر آیا وہ ہندوستان کا سب سے بڑا ویگیانیک ہے اس حدنی کے دماغ کی وہ دیکھئے کتنا دماغ ہے اس کے پاس ایک زمانے میں ہمارے پاس مسائل نہیں تھی دو سو کلومیٹر کی مار کرنے والی آج ہمارے پاس پانچ ازار کلومیٹر کی مار کرنے والی مسائل ہے اسی آدمی کی بدھی کا نتیجہ ہے ہندوستان جیتے راشتر کو اس نے امریکہ کے سمکش بنا دیا ہے مسائل کی ٹکنالوجی میں ایک بھی دیش نے ہم کو مسائل بنانے کی ٹکنالوجی نہیں دی ایک بھی دیش نے ایک بھی ملٹی نیشنل نے ہم کو وہ ٹکنالوجی نہیں دی وہ ڈاکٹر کلام کی بدھی سے نکلی ہے جس نے کبھی انگریجی پڑھنی بچپن میں کونونٹ میں کبھی گیا نے تو آپ کیوں یہ مان کے بیٹھے ہیں کہ آپ کے بچے پیچھ رہ جائیں گے ایک دوسری بات اور کہتے ہیں لوگ کہ راجب بھائی انگریجی تو انتراشتری بھاشا ہے انٹرنیشنل لینگلیج باقی 188 دیشوں میں انگریجی چلتی نہیں اور اگر 188 دیشوں میں جو بھاشا چلتی نہیں وہ انٹرنیشنل کیسے ہے تو کبھی نہیں ہو سکتی انتراشتری تیسرا کبھی کبھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ انگریجی بہت اچھی بھاشا ہے میں کہتا ہوں دنیا میں انگریجی سے ردی کوئی دوسری بھاشا نہیں ہے آپ پوچھیں گے کیوں یہ انگریجی ہی بھاشا ہے جس میں کاکا بھی انکل آو بھی انکل موسا بھی انکل ماما بھی انکل پھوپا بھی انکل پھوپا کا پھوپا بھی انکل اور یہ انگریجی ہی ہے جis میں کھاکی بھی آنٹی موسی بھی آنٹی مامی بھی آنٹی پھوپی بھی آنٹی سب آنٹی اب آپ مجھے بتائیے کہ کھاکی کو موسی بنا سکتے ہیں یا پھوپا کو ماما کہہ سکتے ہیں انگریجی والے تو یہی کہتے ہیں سب انکر میں ان کے آیا سبانٹی اس کا مطلب سمجھتے ہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریجی اتنی ردی بھاشا ہے جس میں اپنے رشتوں کو کہنے کے لیے شبد نہیں ہے اور جس بھاشا میں اپنے رشتوں کو کہنے کے شبد نہ ہو وہ دنیا کی سب سے ردی بھاشا ہے انگریجی میں شبدوں کی بہت کمی ہیں کل ملا کر انگریجی میں مول شبد ہیں دو ہزار چھے سو صرف دو ہزار چھے سو دنیا کی تمام بھاشاوں سے جو ادھار لیا ہے انہوں نے فرنچ سے لیا سب سے زیادہ جرمن سے لیا لیٹن سے لیا نوٹس سے لیا اٹیلین سے لیا دنیا کی تمام بھاشاوں سے جو ادھار لیے ہوئے شبد ہیں ان سب کو ملا دیا جائے تو انگریجی میں کل شبد ہیں بارے ہزار بس اور آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ انگریجی میں کل ملا کے بارے ہزار شبد ہیں مراتھی میں اس سمیں اڑتالیس ہزار شبد ہیں اب آپ بتائیے کہ مراتھی بڑی ہے کہ انگریجی بڑی ہے انگریجی سے چار گلے زیادہ شبد ہیں مراتھی میں گجراتی میں اس سمیں چالیس ہزار شبد ہیں انگریجی میں صرف بارے ہزار ہیں انگری جی سے سالے تین گنے زیادہ ہندی میں اس سمیں دہتر ہزار شبد ہیں انگری جی سے چھے گنے زیادہ اور سنسکرپ میں دور لاکھ شبد ہیں انگری جی کی باپ ہے سنسکرپ اور آپ جان لیجیے اگر آپ کے بچے سنسکرپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو دنیا کے اتنے بڑے کھجانے سے وہ ونچت ہو رہے ہیں جو ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں اور یہ بھی جان لیجی کہ ابھی دنیا کے ویگیانکوں کو ایک ڈر لگ رہا ہے کہ انگری جی میں کام کرنے والے سب کمپیوٹر بند ہو جائیں گے سن دوہزار کے بعد ہاں ڈر لگ رہا ہے ان کو تو بہت ویگیانک یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کمپیوٹروں کو آگے چلانے کے لیے ہم کو سنسکرپ کی ضرورت پڑے گی اس لیے دنیا کے کئی دیشوں میں سنسکرپ کی الگاردم سنسکرپ کے سافٹ ویئر بن رہے ہیں جرمنی میں سب سے زیادہ بند جرمنی کی سرکار نے تو پوری ایک یونیورسٹی بنا رکھی ہے سنسکرپ پہ ریسرچ کرنے کے لیے پوری کی پوری یونیورسٹی ہے ان کے ہاں اور جتنے سنسکرپ کے گرنٹ یہاں سے جرمنی میں ہیں آپ کلپنا نہیں کر سکتے ایک جرمنی کا ودوانتا میکس مولر جتنا سنسکرپ بھاشا کا عدیان اس نے کیا ہے شاید ہی کسی ودیشی نے کیا ہوگا اور وہ اس نشکرپ پہنچا کہ دنیا کی سب سے ویگیانک بھاشا ہے سنسکرپ یہ میکس مولر نے کہا خود جرمن تھا اور اس لیے اس نے سنسکرپ میں عدیان کرنا شروع کیا تو آپ جان لیجئے اگر آپ کے بچے اکیسویں شتابدی میں جانا چاہتے ہیں تو ان کو سنسکرپ پڑھائیے کیونکہ اکیسویں شتابدی کی بھاشا ہوگی سنسکرپ انگریجی تو ڈوبنے جا رہی ہے اور انگریجی اس لیے بھی ڈوبنے جا رہی ہے کہ جن دیشوں کی بھاشا ہے انگریجی وہ دیش ڈوبنے جا رہے ہیں سب سے بڑا دیش ہے انگریجی والا انگلین یونائٹیڈ کینگڈم یا بریٹین بریٹین ڈوبنے جا رہا ہے کیسے بریٹین میں اس سمیں اتنی بھینکر کرائیسس ہے کہ پینے کا پانی نہیں ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں بریٹین میں پینے کا پانی شراب سے مہنگا ہے شراب سے مہنگا ہے پینے کا پانی ہے نہیں پینے کا پانی تو وہاں کیا ہو رہا ہے ٹوائلت کے پانی کو سات سات بار ری سائیکل کر کے پینا پڑتا ہے یہ حالت ہے ان کے دیش کی اور وہاں کے ویگیانکوں میں آج کل ایک بحث شڑی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس اربوں ڈالر ہے اور اس اربوں ڈالر سے ہم کوئی ایسی ٹیکنالوجی کیوں نہیں بنا پائے آج تک کہ سمدر کے پانی کو میٹھا بنا دے نہیں کر پائے آج تک اتفل رہے اور جس دیش میں پانی نہیں رہتا اس کی سبتہ نشت ہوتی ہے سب سے پہلے جان لیجئے آپ دنیا کی وہ ساری سبتہیں نشت ہوئی ہیں جہاں پانی نہیں رہا ہندوستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری ہمارے یہاں پانی رہا اس لیے ہستی ہماری ہے اور ہندوستان کی پوری کی پوری سبتہ پانی پر ٹکی ہوئی سبتہ ہے مانے ندیوں کے کنارے وکست ہوئی ہے ہندوستان کی پوری بھی پوری سبتہ ندیوں کے کنارے وکست ہونے والی سبتہ اور ہندوستان کے ہر وہ شہر بھلے مانے جاتے ہیں جو کسی ندی کے کنارے ہیں پریاغ راج ناسک کوئی بھی شہر لے لیجئے جو ہندوستان کی ہے پرانے گرنٹوں میں مہتفور مانا جاتا ہے بنارس کاشی سب ندیوں کے کنارے وکست ہوئے شہر حردوار رشی کےش کوئی بھی نام لے لیجئے تو ہندوستانی سبتہ تو یہ بڑی سبتہ اس لیے ہے کہ ندیوں کے کنارے وکست ہوئے مانے پانی رہا ہے پانی کے کنارے اب برٹین میں پانی ہی ختم ہو گیا گراؤنڈ وارٹر ختم ہو گیا اور چونکہ گراؤنڈ وارٹر ختم ہو گیا اس لیے ٹوائلٹ کے پانی کو استعمال کرنا پلتا ہے ری سائیکل کر کے ایسے حالت ہیں ان کے ڈوبنے جا رہے ہیں وہ اور ایک دوسری بات میں امریکہ کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں اگلے دو تین سال میں میں ایسا کہتا ہوں کہ نیچرل کریکشن ایئر شروع ہونے جا رہا ہے اس بات کو سمجھئے کچھ گمبیر سی بات ہے پرکرتی پر اتنا اتیاجار کیا ہے امریکہ والوں نے یورپ والوں نے کہ پرکرتی اب ان کو سبق سکھانے جا رہی ہے اور اس کا ڈر ان کو لگ رہا ہے کیا ڈر لگ رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے جاپان میں ایک سمیلن ہوا تھا ایک دسمبر سے لے کے دس دسمبر تک وہ شہر کا نام ہے کیوٹو کیوٹو میں دنیا بھر کے ہزاروں ویگیانک اکٹھے ہوئے اور انگریجی والے دیشوں کے سب سے زیادہ ویگیانک تھے کیا چنتہ کرنے کے لیے کہ ہم سب مرنے والے ہیں یہ کہہ رہے تھے کیسے مرنے والے ہیں ان دیشوں نے پرکرتی پر کیا اتیاجار کیے ہیں انہوں نے اپنے سبھتا کے لیے اپنے کو سمارٹ بنانے کے لیے اپنے کو زیادہ پروگریسیب بنانے کے لیے سب سے زیادہ سبتیا ناش کیا ہے جنگلوں کا اور جنگل انہوں نے کیوں کاٹے ہیں ٹائلٹ پیپر بنانے کے لیے آپ اس بات کی گمبیرتہ کو سمجھئے کہ ہم ہندوستانی کتنے اونچے ہیں اور یورپ امریکہ والے کتنے نیچے ہیں ہم کبھی بھی ٹائلٹ میں پیپر استعمال نہیں کرتے ہمارے ہاں تو پانی استعمال کرنے کی پرمترہ ہے ان کے ہاں ہمیشہ ٹائلٹ میں پیپر ہی استعمال ہوتا ہے اور ٹائلٹ کا پیپر استعمال کرنے کے لیے ہزاروں ہیٹیر جنگل برباد کر دیئے انہوں نے صرف اس بات کے لیے اب ان کو اندازہ ہے کہ ہم نے سکتیا ناش کیا ہے اپنا تو اب کیا کہہ رہے ہیں ہندوستان جاؤ اور وہاں سے ٹیکنالوجی لے کر آؤ کس کی لوٹے کی ٹیکنالوجی لے کر آؤ اس کو آپ مزاک میں مت لیجئے یہ میں بہت گمبیر بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ہمارا ہی دیش ہے جو ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس نہیں ہے وہ جانتے ہی نہیں کہ پانی کا کیا استعمال کرتے ہیں ٹائلیک میں وہ جانتے نہیں ان کی پرابلم ہے یہ اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ان کا ڈیلیگیشن اب ہندوستان آ رہا ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ ہندوستان سے لوٹے ایکسپورٹ کرنے کا سب سے بڑا بزنس اب شروع ہونے والا ایسا یہ دوسری پرابلم ہے ان کے انہوں نے کیا کیا کہ ترقی کے نام پر development کے نام پر ایر کنڈیشنر بنائے ریفریز ریٹرز بنائے سینٹرل ایر کنڈیشننگ سسٹم بنائے اور تمام الٹے سیدھے کام کیے اب اس سے کیا ہوا کلورو فلورو کاربن گیسز نکلے جس نے پردوشن کیا پریاورن میں اور پردوشن اتنا ہو گیا ہے پریاورن میں ان کے یہاں کہ اوزون میں ڈپلیشن ہونا شروع ہو گیا اب اوزون میں اگر ڈپلیشن ہوگا تو الٹر وائلٹ ریزز آئیں گے جن کا تیمپریچر زیادہ ہوگا اب وہاں خطرہ جانتے ہیں کیا ہو گیا خطرہ یہ ہو گیا ہے کہ پہلے ہی تیمپریچر بہت بڑھ گیا پچھلے دس پندرے سالوں میں اب اگر اور تھوڑا سا تیمپریچر بڑھا دو تین ڈگری سینٹی گری تو کیا ہوگا نورت پول پر جو برف بھی ہے وہ پگھلنا شروع ہوگی اور وہ برف اگر پگھلے گی اور ون میٹر وارٹر لیول انکریز کیا سمدر میں تو سب سے پہلے کیلی فورنیا اور نیویورک ڈوبے گا اس میں یہ جان بھی دیا اس لیے ان کے ہاتھ کام پر ہیں آج کل کہہ رہے ہیں کہ اب بچنے کے لیے کوئی راستہ بتاؤ نیویورک ڈوبے گا کیلی فورنیا ڈوبے گا لیکن مجھے جو دوسرا دکھ ہے اور ڈر ہے وہ یہ کہ اتیاجار کیا ہے انہوں نے اور اس میں بچارے مارے جائیں گے کئی گریب دیش اگر امریکہ کا کیلی فورنیا اور نیویورک ڈوما تو بنگلہ دیش بھی ڈوب جائے گا شری لنکا بھی ڈوب سکتا ایسے ستر اسی دیش ہیں گریب جنہوں نے کچھ نہیں کیا بچارے ایک دم انہوں سینٹ ہیں وہ ڈوبیں گے کیونکہ یہ امریکی اور یورپی لوگوں نے اتیاجار کیا ہے پرکرتی کے اوپر اور میں تو مانتا ہوں کہ پرکرتی کے اوپر تم اتیاجار کرو اس کی ایک لیمٹ ہے اس لیمٹ کے بعد پرکرتی خود بدلہ لے لیتی ہے اسی کو میں کہتا ہوں کہ اگلے دو سال کے بعد نیچرل کریکشن ایئر شروع ہونے جا رہا اور اس میں کیا ہوگا آپ دیکھیں گے بھینکر بارے آئیں گی آپ دیکھیں گے بھینکر توفان آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ بھینکر ٹیکٹونک ڈولپمنٹ ہوں گے بھو کم پائیں گے اور ایسے ایسے کام ہوں گے جن کو آپ کلتنا نہیں کر سکتے اور ہو سکتا ہے امریکہ یورپ کی ایک تہائی آبادی اس میں ختم ہو جائے یہ اتنا بڑا خطرہ پیدا ہو گیا اس کے لیے وہ ملے تھے ابھی کیوٹوں میں کہ کیا کریں اب تو ان میں جتنے ویگیانک تھے نوبل لوریٹ جو آئے ان میں سے سب نے ایک ہی بات کہی کہ ہم نے تو ستیا ناش کر لیا اپنا اب دنیا میں ایک ہی دیش ہے جو ہم کو دشا دے سکتا وہ ہے ہندوستان تو ایک بیانک نے پتا ہے کیا کہا وہ سنسکرت جانتا اس نے کہا کہ ہندوستان سے دشا ملے گی کیوں تو اس نے ایک شلوک پڑھ کے سنایا جس کو میں اکثر ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہندوستان ہی ہے جہاں پر یہ فلوسفی ہے ایشا واسیم ادم سروم یدکنچ جگت تیام جگت تین ات تین بھنجی تھا ما وردہ کسی سب دھنم ماہنے جو کچھ اس چراچر جگت میں ہیں وہ سب تیاغ پوروبک بھوگ کرنے کے لیے ہے ماہنے لیمٹ لیس کنزمشن نہیں کر سکتے کنزمشن کو لیمٹیڈ کرنا پڑے گا اپو بھوک کو کم کرنا پڑے گا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سیکھنا ہو تو ہندوستان جانا پڑے گا اب آپ دیکھئے کہ ترقی کیا ہے اور بربادی کیا ہے ہم نے مانا کہ ترقی وہ ہے جو امریکہ کر رہا ہے اور آپ کر رہا ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بربادی کے کگار پر وہ پہنچ گئے ہیں ترقی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جیون میں چیزوں کا کتنا کم سے کم استعمال کرتے ہیں یہ ہے ترقی اور بربادی کیا ہے آپ جیون میں اپنی جرورت سے زیادہ جتنا استعمال کرتے ہیں وہ ہے بربادی اب دیکھئے ہماری سسٹم کتنی ویگیانک رہی ہے ہمارے یہاں کوئے ہوتے تھے کوئے ہوتے تھے کوئے پر وہ لگائی جاتی تھی پولی تو نہانا ہوتا تھا تو کوئے میں بالٹی ڈالنی پڑتی تھی اور بالٹی سے پانی کھینچنا پڑتا تھا تو اس میں شرم لگتا تھا تو جب ہم ایک بالٹی پانی کھینچتے تھے تو ہم کو ایک بالٹی پانی کا درد پتا ہوتا تھا کہ ایک بالٹی پانی کیسے نکالا جاتا اب ودیشی ٹیکنالوجی آئی اس نے ہمارے گھر میں نل لگا دیا تو بل 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 پانی بہتا ہی رہتا ہے ہم کو دردی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے جب کوئے سے پانی کھیکنا پڑتا تھا تو ماس پیشیوں میں درد ہوتا تھا تو ایک بالٹی پانی میں نہ لیتے تھے اب ہم کو پانچ پانچ بالٹی چاہیے کیونکہ درد نہیں ہے ہم کو کہ پانی آتا کہاں سے ہے یہ تھی ہندوستانی سماج کی ویوست تھا جس میں سنیم کی بات کہی جاتی تھی اور اس سماج میں جو جتنا سنیم ہی ہیں وہ اتنا ہی اونچا ہے ہمارے سماج میں تو مہان کون رہا اور اونچا کون مانا گیا جس میں شہیدی اوڑی یا فقیری اوڑی وہ مہان ہیں اس جب تک راج کمار ہیں مہل میں رہتے ہیں کوئی نہیں جانتا مہل تیادہ فقیری اوڑی اور چودہ سال کے لیے ون میں چلے گئے تو مریادہ پرشوتم ہو گئے ہم پوجہ مریادہ پرشوتم کی کرتے ہیں راج کمار رام کی پوجہ نہیں ہوتی اس دیش مہاویر سوامی جب تیاغ کرنے کے لیے نکل گئے جنگل میں اور تپسیہ کی بھین کر چھوڑ دیا جیون کا سارا موہ اور تیاغ دیا سب کچھ تو تیر تھانگ کر ہو گئے ہم تیر تھانگ کر مہاویر سوامی کی پوجہ کرتے ہیں نہ کی راج کمار مہاویر سوامی کے مہات مابدھ راج کمار ہیں مہل میں رہتے ہیں کوئی نہیں جانتا مہل چھوڑ کر تپسیہ کے راستے پر چلے گئے تو مہات مہاویر گاندی جی تھری پی سوٹ اور ٹائی لگاتے ہیں تو بیرسٹر ہیں جس دن سوٹ جلا دیا ٹائی جلا دی ایک لنگوٹی اوڑ لی تو مہات تک رہتے ہیں مہت رہ چھوڑی ورندابن چھوڑا اور پہنچ گئے دوارکہ میں تو بھگوان کرشن ہے ہم پوجہ کس کی کرتے ہیں کس کو اپنا بڑا مانتے ہیں ہم پوجہ کرتے ہیں جو جتنا بڑا تیاغی ہے اس کی سکھ دھرم میں جو پوجہ کی جاتی ہے جن بڑے گروں کی وہ گروہ کون ہیں جن نے سماج کے لئے اپنا گھر چھوڑا جن نے سماج کے لئے اپنی پتنی کو قتل کروا دیا سماج کے لئے اپنے بچوں کو دیوار میں چنوا دیا ان کی پوجہ ہوتی ہے تو اس دیش میں تو ہمیشہ سے جو جتنا بڑا تیاغی جو جتنا بڑا فقیر وہ اتنا ہی اونچا ہے یہ بھارتی سماج کی وشیشتہ ہے تو ہم نے تو تیاغ اور سنیم کو ہی ہندوستانی سنسکرتی کا بیس مانا ہے یورپ اور امریکہ میں کیا ہے اس کے ٹھیک الٹا جو جتنا بھوگ کرے وہ اتنا ہی ڈبلپ ہے معنی کسی تین ہو جائیں اور زیادہ چار ہو جائیں اور زیادہ اور دس بارے پچاس ہو جائیں تو بلینر ہیں یہاں تو جس نے چھوڑا ہے وہ بھگوان ہیں وہاں تو جو بھوگ رہا ہے اس کو کہتے ہے کہ وہ اور آپ دیکھئے جیون کا آنند بھوگ میں نہیں ہے تیاغ میں ہے یہ گمبیر بات آپ سمجھ لیجی تو جیون آپ کا ہمیشہ خوشی رہے گا جیون کے کوئی بھی کھنکو اندھو کریے آپ سب سے زیادہ آنند کب محسوس کرتے ہیں جب سبیرے سبیرے اٹھتے ہیں شوٹ کے لیے جاتے ہیں کچھ تیاغ کرتے ہیں تب آنند مل سا یہ ہسنے کی بات نہیں یہ بہت گمبیر بات سبیرے سبیرے اس سے ہے شوٹ کے ساتھ موتر کا تیاغ کرتے ہیں تب آنند مل سوچ یہ تو تیاغنے میں آنند ہے بھوگنے میں آنند نہیں اور بھوگنے کی کوئی سیما نہیں ہوتی تیاغ نے کی ایک limit ہے آپ اور limit تک جا سکتے سنسکرطی ہمیشہ سے تیاغ نے پر جور دیتی ہے بھوگنے پر نہیں بھوگی جو ہوتا ہے جو کامی ہوتا ہے جو وشہ واسنہ میں ڈوبا ہوتا ہے وہ ہمارے سماج میں سب سے نکرشت مانا جاتا ہے بھارتی سماج میں جو تیاغ ہوتا مانا جاتا ہے اوپر اور یہ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تب تک ہندوستان کا شاید کلیان نہیں ہونے والا یہ گمبیر بات آپ کو سمجھ نہیں پڑے گی اور جب آپ دیولپ مین کی اس پریبھاشا پر کسنا شروع کریں گے تو ہندوستان میں آپ کو جو وکسط نظر آئیں گے وہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جن کو آج آپ ہکارت سے دیکھتے ہیں وہ شاید اس دیش کے سب سے وکسط لوگ ہوں گے سمجھ یہ بھارتی یہ سنسکرتی ہے اور یہ بھارتی سنسکرتی جندہ رہے گی آگے بھی کیونکہ ابھی بھی یہاں تیاغ کی بات ہے کئی بار لوگ مجھ کو کہتے کہ لوگ ہیں اور ان بھی اس پرتشت لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہے وہ سمجھ رہے ہے کہ جیون کی جتنی سکھ سویدائیں ہم نے بٹو رہی اتنا ہی زیادہ گولیاں لے لے کر نید آتی ہے جن کے پاس کارے ہیں جن کے پاس موٹے موٹے بینک بیلنس ہیں جن کے پاس بڑے بڑے محل ہیں جن کے پاس ایشور اور اییاشی کے سب سے زیادہ سادھن ہیں انہیں کو نید نہیں آتی رات میں بنا سلیپنگ پلز لیے ہوئے اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے دن میں دس روپے کی مزدوری کرتے ہیں چادر تان کے تھاچ سے سوتے ہیں سبیر آنکھ کھنتی ہیں اور سڑک پہ سو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ گدے پہ سوئے ہیں کہ سڑک پہ سوئے اور جو آدمی آٹھ گھنٹے کی سکھ نید نہیں لے سکتا وہ دنیا کا سب سے زیادہ پھالتو وقتی ہے میرے شبروں میں جس کو نید نہیں آ رہی ہے جس کو بھوک نہیں لگ رہی ہے ٹھیک سے جس کا شریر ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے جو دارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے ڈپرشن میں ڈھمہ ہوا ہے کون سا وقت آدمی ہے لیکن وہ وقت تو نہیں ہو سکتا وقت ہم صویرے اٹھیں گے تو ہنڈ پرسن دپریشن کے سکار ہو کے اور اس دپریشن کو دور کرنے کے لیے چہار پینی پڑے گی کافی پینی پڑے گی یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا دپریشن دور ہی نہیں ہوتا اور وہ بچارہ صویرے اٹھے گا سوکھی جیون میں اگر آنند نہیں ہے آپ کے پاس تو کروڑوں روپے کی سمپتی کوئی مطلب نہیں رکھتی اور ایک چیز دوسری اور بتا دوں آپ کو پیسے سے آنند نہیں خریدا جا سکتا کبھی بھی کبھی بھی نہیں ہوتا اگر پیسے سے آنند خریدا جاتا تو جتنے کروڑ پتی لوگ ہیں وہ سب سے آنند وانے ہوتے اور یہ جان لیجئے جتنے کروڑ پتی ہیں وہ ہی سادھو سنتوں کی شرم میں سب سے زیادہ جاتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ دکھی ہے اگر دکھ نہیں ہے جیون تو کائے کو جاتے ہیں سادھو سنت مہاتماؤں کے چکر میں کیوں منواتے گنڈا تابیج اس لیے کہ دکھی ہیں ہر طرف سے دکھی دکھ جو ہے بھوگ میں ہے سکھ جو ہے تیاغ میں ہے دولپمنٹ کی پریبھاشا سمجھ لیجئے جتنا تیاغ کریں گے اتنے ہی وکس ہوتے چلے جائیں گے اس لیے میں کہتا ہوں تیاغ کریے چائے اور کافی کا آپ کا ڈیولپمنٹ ہوگا تیاغ کریے ٹیپسی کولا اور کوکا کولا کا آپ کا ڈیولپمنٹ ہوگا تیاغ کریے آپ کال گیٹ کلوز اپ سبا کا فار ہنس کا آپ کا ڈیولپمنٹ ہوگا جائیے کدھر پیچھے لوٹیے پرکرتی کی طرف ہم بہت دور ہو گئے ہیں پرکرتی ہندوستان میں وکاس مانے بیک ٹو دا نیچ بٹک دے تھے آپ سمجھ میں آ رہا ہے تو واپس لوٹ آئیے کیونکہ امریکہ اور یورپ والوں کو آج سمجھ میں آ رہا ہے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کو آرگینک پرادکٹ چاہیے امریکہ میں اس کسان کو سب سے بڑا انام ملتا ہے جو بنا کیمیکل فرٹلائزر کے گیوں پیدا کرتا سب سے بڑا انام اس کو ملتا یورپ میں ان کسان کو سب سے بڑا انام ملتا ہے جو بنا کیمیکل فرٹلائزر کے بنا کیمیکل کھاد کے ڈالیں پیدا کرتے ہیں چنا پیدا کرتے ہیں فل پیدا کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو اورگینک پرڈکٹس چاہیے جو بھاگے سے ان کے پاس گائے کی سنچا اتنی نہیں ہے جو اورگینک مینیور دے سکے ان کو ہمارے پاس ہے ابھی بھی ہے بہت برباد نہیں ہوا ہے ابھی بھی یہ دیش کافی بچا ہوا ہے گاؤں میں تو ابھی بہت بچا ہوا ہے بربادی زیادہ آئی ہے شہروں میں گاؤں ابھی بھی بچے ہوئے ہیں کیونکہ سلسکرتی بچی ہوئی ہے بھارتیہ کا بچی ہوئی لہٹیہ پرکرتی کی طرف کیوں کیونکہ ایک بات اور گانٹ بان کے جائیے یہاں سے ہندوستان میں رول آف دا نیچر چلتا ہے یہاں رول آف دا لو نہیں چلتا ہے اس دیش یورپ اور امریکہ میں رول آف دا لو چلتا ہے ہندوستان میں رول آف دا نیچر چلتا ہے کیوں چلتا ہے دیکھئے جیون کا ایک ایک کام رول آف دا نیچر کو فالو کرنے کے لئے کیا جاتا ہے میری ماں آپ کی ماں آپ کے گھر کی ماتائیں بہنیں تلسی کو پانی دیتی ہیں رول آف دا نیچر فالو کرنے کے لئے اس دیش میں ماروتی کار کی پوجہ بے وکوف لوگ کرتے ہیں تلسی کی پوجہ ہوتی ہے اس دیش رول آف دا لو چلتا ہے تو ماروتی کو پانی دینا چاہیے اس کو تیکہ کرنا چاہیے لیکن نہیں ہوتا ماروتی میں بیٹھنے والی بھی ماتائیں تلسی کو ہی پانی دیتی ہیں مانے ابھی بھی بھارتیتہ جندہ ہے ماروتی میں بیٹھنے کے بعد بھی برباد نہیں ہوئی ہے پوری طرح سے اور میں مانتا ہوں کہ جب تک ہندوستان کے گھروں میں تلسی جندہ ہے ہندوستان کی سنسکرتی جندہ ہے جس دن وہ چلی جائے گی گھر میں سے نکل کے اس دن یہ سنسکرتی پر سنکٹ آ جائے تو بھارتی یہ سنسکرتی رول آف دا نیچر پر چلتی ہے ہم پرکرتی کے انروپ چلتے ہیں ہمارے ہاں پرکرتی کے خلاف چلنا پاپ مانا جاتا ہے ہندوستان میں چیٹی کو مارنا پاپ ہے جانتے ہیں کیوں کیونکہ پرکرتی میں چیٹی کا ایک مہتپورد اسطحان ہے اور اس کو مارنا نہیں چاہیے نہیں تو وہ بیلینس ٹوٹ جاتا ہے اس لیے چیٹی کو آٹا ڈالنا پڑتا ہے مارتے نہیں اس کو چیٹی کو مارنا پاپ ہے کیونکہ سنسکرتی ٹوٹتی ہے یہاں سنسکرتی پتا ہے کس سے بنتی ہے ہندوستان میں سنسکرتی بنی ہے پرکرتی سے اگر پرکرتی نہیں رہے گی تو سنسکرتی ٹوٹے گا تو اس لیے جیون کے جتنے کام اس دیش میں کیے جاتے ہیں سب پرکرتی کے انروپ کیے جاتے ہیں پرکرتی کے ورد جا کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس دیش میں تو لہٹیے پرکرتی کی طرف تو آپ آئیں گے سنسکرتی کی طرف تو جب میں کہتا ہوں کہ کالگیٹ چھوڑیے میم کا داتن کریے تو آپ کو پرکرتی کی طرف لا رہا ہوں میں سودیشی تو بنائی رہا ہوں آپ کو پرکرتی کی طرف لا رہا ہوں جو ٹوٹ گیا ہے رشتہ پرکرتی سے اس کو میں واپس جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے جب میں کہتا ہوں کہ شیمپو استعمال مت کریے سابون استعمال مت کریے آولہ لے لیجئے عریٹہ لے لیجئے شیقہ کائی لیجئے یہ سب پرکرتی کے دیئے ہوئے اپہار ہیں جب آپ ان کو پرکرتی سے لیں گے تو پرکرتی سے آپ کا پریم بڑھے گا جب نیم کا داتون روج توڑیں گے تو نیم کے پیڑ کا خیال بھی آپ کو آئے گا تو آپ اس کو برباد کرنے کی نہیں سوچیں گے اور دس نیم لگانے کی سوچیں گے معنی پرکرتی کی طرف لوٹیے دور جا رہے ہیں میں جب کہتا ہوں کہ چاہے کافی پینا بند کریے کیونکہ آپ پرکرسک چیزیں ہیں دونوں اس لیے جہر ہے اس میں تو چاہے کافی نہ پی کر گائے کا دودھ پیجئے معنی پرکرتی کی طرف لوٹیے ماں کا دودھ سب سے اچھا دوسرے نمبر پر گائے کا دودھ سب سے اچھا تو گائے کے دودھ کو پینے کے لیے لوٹیں گے تو پرکرتی کی طرف لوٹیں گے اور جب گائے کا دودھ پینا شروع کریں گے تو آپ کو چنتہ بھی رہے گی کہ گائے بچنی چاہیے پھر ہو سکتا ہے ایک دن آپ ماروتی کار بیچ کر چاہے اور گائے خرید لائیں اور جس دن آپ ماروتی کار بیچ کر چار گائے خرید لائیں گے اس دن میں آپ کے گھر آؤں گا یہ کہنے کے لیے کہ سچ میں آپ کا development ہو گیا ہے کیونکہ ماروٹی گھر میں کھڑی کر لیں گے اس میں ڈالیں گے پیٹرول اور پیٹرول سے نکلے گا دھوان اور وہ دھوان گھسے گا فیفڑوں میں اور مر جائیں گے ایک دن آپ لوگ کس بیوکوفی میں بھسے ہیں quality of life کی بات کریے quality of product بیوکوفی کی باتیں یہ بہت گمبیر بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں quality of life جیمن کا مول لے جیمن کی گروتہ جیمن میں ختمتہ اس کو سمجھئے quality of life میں جندہ رہنے کی کوشش کریے quality of product جو ہے وہ آپ کو کوئی ذشاہ دینے والا نہیں اس لیے سودیشی بنیے مانے پرکرتی کی طرف لوٹیے سودیشی بنیے مانے بھارتی اتا کی طرف لوٹیے یہ جو ٹوٹ گیا ہے رشتہ پسلے پانچ سو سال میں انگریجوں کے آنے کے کارن اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کے لیے میں ایک پل کا کام کر رہا ہوں بس اتنی بھومکہ ہے اس سے زیادہ کوئی بھومکہ نہیں اور اگر یہ بھومکہ آپ کو اس سمجھ میں آ جائے تو آپ کا بہت بہت آبھار بہت بہت شکریہ بہت 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 دلیہا بہت 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 دلیہا بہت 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 دلیہا کار ہے تو کم ڈبلپڈ ہے دو ہو جائیں تو زیادہ ہے تین ہو جائیں اور زیادہ ہے چار ہو جائیں اور زیادہ ہے اور دس بھارے پچاس ہو جائیں تو بلیونیر ہے یہاں تو جس نے چھوڑا ہے وہ بھگوان ہے وہاں تو جو بھوگ رہا ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ اور آپ دیکھئے جیون کا آنند بھوگنے میں نہیں ہے تیاغنے میں ہے یہ گمبیر بات آپ سمجھ لیجئے تو جیون آپ کا ہمیشہ خوشی رہے گا جیون کے کوئی بھی کھنکو انبھب کریے آپ سب سے زیادہ آنند کب محسوس کرتے ہیں جب سبیرے ہی سبیرے اٹھتے ہیں شوق کے لیے جاتے ہیں کچھ تیاغ کرتے ہیں اب آنند ملتا ہے یہ ہسنے کی بات نہیں ہے یہ بہت گمبیر بات ہے سبیرے ہی سبیرے ہستے ہیں شوق کے ساتھ ساتھ موتر کا تیاغ کرتے ہیں تب آنند ملتا ہے سوچئے تو صحیح یہاں تو تیاغنے میں آنند ہے بھوگنے میں آنند نہیں اور بھوگنے کی کوئی سیما نہیں ہوتی تیاغنے کی ایک لیمٹ ہے آپ آور لیمٹ تک جا سکتے ہیں بھوگنے میں آپ دھوگنا شروع کر دیجئے اس میں سے باہر نہیں نکل پائیں اس لیے بھارتی سنسکرتی ہمیشہ سے تیاغنے پر جور دیتی ہے بھوگنے پر نہیں بھوگی جو ہوتا ہے جو کامی ہوتا ہے جو وشہ واسنہ میں ڈوبا ہوتا ہے وہ ہمارے سماج میں سب سے نکرشت مانا جاتا ہے بھارتی سماج میں جو تیاغی ہے وہ اونچا مانا جاتا ہے اوپر اٹھا ہوا مانا جاتا ہے تو یہاں ڈبلپمنٹ کی یاترہ کیا ہے بھوگ سے تیاغ کی طرف یہ ہے ڈبلپمنٹ اور یہ ڈبلپمنٹ اگر ہم نہیں سمجھیں گے اب تک ہندوستان کا شاید کلیان نہیں ہونے والا یہ گمبیر بات آپ کو سمجھنے ہی پڑے گی اور جب آپ ڈبلپمنٹ کی اس پریغاشہ پر کسنا شروع کریں گے تو ہندوستان میں آپ کو جو وکست نظر آئیں گے وہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جن کو آج آپ حکارت سے دیکھتے ہیں وہ شاید اس دیش کے سب سے وکست لوگ ہوں گے سمجھ یہ یہ بھارتی یہ سنسکرتی ہے اور یہ بھارتی یہ سنسکرتی جندہ رہے گی آگے بھی کیونکہ ابھی بھی یہاں تیاغ کی بات ہے کئی بار لوگ مجھ کو کہتے ہیں کہ راجی بھائی بھارت کا ووشہ کیا بہت اچھا ہے کیوں ابھی بھی اس دیش کے اسی پرتیشت آدمی تیاغی ہیں بھوگنے والے تو شروع کے بیس پرتیشت لوگ ہیں اور ان بیس پرتیشت لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جیون کی جتنی سکھ سو ودائیں ہم نے بٹو رہی اتنا ہی زیادہ گولیاں لے لے کر نید آتی ہے جن کے پاس کارے ہیں جن کے پاس موٹے موٹے بینک بیلنسز ہیں جن کے پاس بڑے بڑے محل ہیں جن کے پاس ایشور اور ایاسی کے سب سے زیادہ سادن ہیں انہیں کو نید نہیں آتی رات میں بنا سلیپنگ پلز لیے ہوئے اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے دن میں دس روپے کی مزدوری کرتے ہیں چادر پان کے تھاچ سے سوتے ہیں صدرے آنکھ کھنتی ہیں اور سڑک پہ ہی سو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ گدے پہ سوئے ہیں کہ سڑک پہ سوئے ہیں اور جو آدمی آٹھ گھنٹے کی سکھ کر نید نہیں لے سکتا وہ دنیا کا سب سے زیادہ پھالتی ہے میرے شبروں میں جس کو نید نہیں آ رہی ہے جس کو بھوک نہیں لگ رہی ہے ٹھیک سے جس کا شریر ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے جو دارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے ڈپریشن میں ڈبا ہوا ہے کونسا وکسٹ آدمی ہے دوڑا کروڑ پتی اپنے لیے لیکن وہ وکسٹ تو نہیں ہو سکتا وکسٹ تو وہ ہے جو سلک پہ سو گیا چادر پان کے اول کے ابھی آٹھ بجے صویرے اٹھے گا چھ بجے اور ایک دم اس پورتوان ہو کے پھر سے کام میں لگ جائے ہم صویرے اٹھیں گے چھار پینی پڑے گی کافی پینی پڑے گی یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا ڈپریشن دور ہی نہیں ہوتا اور وہ بچارہ صویرے اٹھے گا سوکھی روٹی کھائے گا پیاج کے ساتھ اور کھائے گا نمک اور چل دے گا کام پر پھر رات کو آئے گا سو جائے گا وکسٹ کون ہے جندگی کا آنند آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ یہ جان لیجئے جیون میں اگر آنند نہیں ہے آپ کے پاس تو کروڑوں روپے کی سمپتی کوئی مطلب نہیں رکھتی اور ایک چیز دوسری اور بتا دوں آپ کو پیسے سے آنند نہیں خریدا جا سکتا کبھی بھی کبھی بھی نہیں ہوتا اگر پیسے سے آنند خریدا جاتا تو جتنے کروڑ پتی لوگ ہیں وہ سب سے آنند والے ہوتے اور یہ جان لیجئے جتنے کروڑ پتی ہیں وہی سادھو سنتوں کی شرم میں سب سے زیادہ جاتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ دکھی ہے اگر دکھ نہیں ہے جیون میں تو کائے کو جاتے ہیں سادھو سنت مہاتماؤں کے چکر میں کیوں منواتے ہیں گنڈا تابیج اس لیے کہ دکھی ہیں ہر طرف سے دکھی دکھ جو ہے بھوگنے میں ہے سکھ جو ہے تیاغنے میں ہے دولپمنٹ کی پریغاشہ سمجھ لیجئے جتنا تیاغ کریں گے اتنے ہی وکسٹ ہوتے چلے جائیں گے اس لیے میں کہتا ہوں کہ تیاغ کریے چائے اور کافی کا آپ کا ڈولپمنٹ ہوگا تیاغ کریے پیپسی کولا اور کوکا کولا کا آپ کا ڈولپمنٹ ہوگا تیاغ کریے آپ کال گیٹ کلوز اپ سباکہ فارہنس کا آپ کا ڈولپمنٹ ہوگا جائیے کدھر پیچھے لوٹیے پرکرتی کی طرف ہم بہت دور ہو گئے ہیں پرکرتی سے ہندوستان میں وکاس مانے back to the nature بھٹک گئے تھے آپ سمجھ میں آ رہا ہے تو واپس لوٹ آئیے کیونکہ امریکہ اور یورپ والوں کو آج سمجھ میں آ رہا ہے اور ان کو سمجھ میں آ رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کو آرگینک پرادکٹ چاہیے امریکہ میں اس کسان کو سب سے بڑا انعام ملتا ہے جو بنا کیمیکل فرٹلائزر کے گئوں پیدا کرتا ہے سب سے بڑا انعام اس کو ملتا ہے یورپ میں ان کسانوں کو سب سے بڑا انعام ملتا ہے جو بنا کیمیکل فرٹلائزر کے بنا کیمیکل کھاب کے دالیں پیدا کرتے ہیں چنا پیدا کرتے ہیں فل پیدا کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو آرگینک پرادکٹ چاہیے جو بھاگے سے ان کے پاس گائے کی سنکھا اتنی نہیں ہے جو آرگینک مینیور دے سکے ان کو ہمارے پاس ہے ابھی بھی ہے بہت برباد نہیں ہوا ہے ابھی بھی یہ دیش کافی بچا ہوا ہے گاؤں میں تو ابھی بہت بچا ہوا ہے بربادی زیادہ آئی ہے شہروں میں گاؤں ابھی بھی بچے ہوئے ہیں کیونکہ سنسکرتی بچی ہوئی ہے بارتیہ کا بچی ہوئی ہے لٹیے پرکرتی کی طرف کیوں کیونکہ ایک بات اور ڈانٹ بان کے جائیے یہاں سے ہندوستان میں رول آف دا نیچر چلتا ہے یہاں رول آف دا لو نہیں چلتا ہے اس دیش یورپ اور امریکہ میں رول آف دا لو چلتا ہے ہندوستان میں رول آف دا نیچر چلتا ہے کیوں چلتا ہے دیکھئے جیون کا ایک ایک کام رول آف دا نیچر کو فالو کرنے کے لئے کیا جاتا ہے میری ماں آپ کی ماں آپ کے گھر کی ماتائیں بہنیں تلسی کو پانی دیتی ہیں رول آف دا نیچر فالو کرنے کے لئے اس دیش میں ماروتی کار کی پوجہ بے وکوف لوگ کرتے ہیں تلسی کی پوجہ ہوتی ہے اس دیش رول آف دا ماں چلتا ہے تو ماروتی کو پانی دینا چاہیے اس کو ٹھیکہ کرنا چاہیے لیکن نہیں ہوتا ماروتی میں بیٹھنے والی بھی ماتائیں تلسی کو ہی پانی دیتی ہیں معنی ابھی بھی بھارتیتہ جندہ ہے ماروتی میں بیٹھنے کے بعد بھی برباد نہیں ہوئی ہے پوری طرح سے اور میں مانتا ہوں کہ جب تک ہندوستان کے گھروں میں تلسی جندہ ہے ہندوستان کی سنسکرتی جندہ ہے جس دن وہ چلی جائے گی گھر میں سے نکل کے اس دن یہ سنسکرتی پہ سنکٹ آ جائے تو بھارتی یہ سنسکرتی رول آف دا نیچر پر چلتی ہے ہم پرکرتی کے انروپ چلتے ہیں ہمارے ہاں پرکرتی کے خلاف چلنا پاپ مانا جاتا ہے ہندوستان میں چھینٹی کو مارنا پاپ ہے جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پرکرتی میں چھینٹی کا ایک مہتپور اسطحان ہے اور اس کو مارنا نہیں چاہیے نہیں تو وہ بیلنس ٹوٹ جاتا اس لیے چھینٹی کو آٹا ڈالنا پڑتا مارتے نہیں اس کو چھینٹی کو مارنا پاپ ہے کیونکہ سنسکرتی ٹوٹتی ہے یہاں سنسکرتی پتہ کس سے بنتی ہے ہندوستان میں سنسکرتی بنی ہے پرکرتی سے اگر پرکرتی نہیں رہے گی تو سنسکرتی ٹوٹے گی تو اس لیے جیون کے جتنے کام اس دیش میں کیے جاتے ہیں سب پرکرتی کے انروپ کیے جاتے ہیں پرکرتی کے برد جا کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس دیش کو تو لاٹیے پرکرتی کی طرف تو آپ آئیں گے سنسکرتی کی طرف تو جب میں کہتا ہوں کہ کال گیٹ چھوڑیے میم کا داتن کریے تو آپ کو پرکرتی کی طرف لا رہا ہوں میں سودیشی تو بنائی رہا ہوں آپ کو پرکرتی کی طرف لا رہا ہوں جو ٹوٹ گیا ہے رشتہ پرکرتی سے اس کو میں واپس جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے جب میں کہتا ہوں کہ شیمپو استعمال مت کریے سابون استعمال مت کریے آولہ لے لیجئے اریٹہ لے لیجئے شیقہ کائی لیجئے یہ سب پرکرسی کے دیئے ہوئے اپہار ہیں جب آپ ان کو پرکرسی سے لیں گے تو پرکرسی سے آپ کا پریم بڑھے گا جب نیم کا ذات ان روج توڑیں گے تو نیم کے پیڑ کا خیال بھی آپ کو آئے گا تو آپ اس کو برباد کرنے کی نہیں سوچیں گے اور بس نیم لگانے کی سوچیں گے معنی پرکرسی کی طرف لوٹیے دور جا رہے ہیں میں جب کہتا ہوں کہ چائے کافی پینا بند کریے کیونکہ آپ پرکرسی چیزیں ہیں دونوں اس لیے جہر ہے اس میں تو چائے کافی نہ پی کر گاہے کا دودھ پیجئے معنی پرکرسی کی طرف لوٹیے ماں کا دودھ سب سے اچھا دوسرے نمبر پر گاہے کا دودھ سب سے اچھا تو گاہے کے دودھ کو پینے کے لیے لوٹیں گے تو پرکرسی کی طرف لوٹیں گے اور جب گائے کا دودھ پینا شروع کریں گے تو آپ کو چنتہ بھی رہے گی کہ گائے بچنی چاہیے پھر ہو سکتا ہے ایک دن آپ ماروتی کار بیچ کر چاہر گائے خرید لائیں اور جس دن آپ ماروتی کار بیچ کر چاہر گائے خرید لائیں گے اس دن میں آپ کے گھر آؤں گا یہ کہنے کے لیے کہ سچ میں آپ کا ڈیولپمنٹ ہو گیا ہے کیونکہ ماروتی گھر میں کھڑی کر لیں گے اس میں ڈالیں گے پیٹرول اور پیٹرول سے نکلے گا دھوان اور وہ دھوان گھسے گا فیفڑوں میں اور مر جائیں گے ایک دن آپ لوگ کس بیوکوفی میں بھسے ہیں quality of life کی بات کریے quality of product بیوکوفی کی بات ہے تو بہت گمبیر بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں quality of life جیون کا مول لے جیون کی گروتہ جیون نہ ہتمتہ اس کو سمجھئے quality of life میں جندہ رہنے کی کوشش کریے quality of product جو ہے وہ آپ کو کوئی وشاہ دینے والا نہیں اس لیے سودیشی بنیے مانے پرکرتی کی طرف لوٹیے سودیشی بنیے مانے بھارتی اطا کی طرف لوٹیے یہ جو ٹوٹ گیا ہے رشتہ پچھلے پانچ سو سال میں انگریجوں کے آنے کے کارن اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کے لیے میں ایک پل کا کام کر رہا ہوں بس اتنی بھومکہ ہے اس سے زیادہ کوئی بھومکہ نہیں اور اگر یہ بھومکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ کا بہت بہت آبھار بہت بہت شکریہ بہت 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 بھلے شکریہ